اسلام علیکم تو اب جوہنا تھروٹ ڈسکس کرتے ہیں انٹی کا پورشن اب یہ لاسٹ سیکشن ہے آف دی انٹی جو کہ ہم ڈسکس کریں گے میں اس سے پہلے ایئر اور نوز ڈسکس کر دیئیں ڈیٹیل میں جس طرح وہ ڈسکس ہوئے اسی طرح یہ بھی ڈسکس کریں گے اس میں جوہنا ہم ساری فل این آٹ میں ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے ریلیونٹ جتنے بھی ڈسکس کریں گے اب تھروٹ میں ہم کون کون سے ٹاپک کریں گے مطلب کون کون سے پارٹ ڈس ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ہی سارے بچ میں ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے میں فل این آٹ میں کروں گا اور پھر جوہنا ساری اس کی ڈیٹیلز جتنی بھی ڈیزیزز ہیں اور جتنی بھی سب کچھ ہیں اور پھر جوہنا لائرنگز کی این آٹ میں اور پھر اس کی ساری ڈیٹیل ٹھیک ہو گیا اب جوہنا سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون سب سے کیا ہے فل این آٹ میں اچھا تو فیرنگز ہو جوہنا ہم تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک ہے نیزو فیرنگز جو کہ ناک کے لیول پہ ہے ایک ہو گیا اورو فیرنگز جو کہ جوہنا ماؤت کے لیول میں ہے اور ایک ہے لیرنگو فیرنگز جو کہ لیرنگز کی اپوزٹ ہے یہ تین ٹائپ کے فیرنگز ہو گئے ہیں اچھا دن آٹ پہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ نے جوہنا یہ کیا تھا نوز تھا نوز کی کیا تھا یہ ٹرمینیٹس تھے میں نے کہا تھا کہ پوسٹیریئر کونہ ہے یہ جوہنا ڈیوارکیشن ہے کہ یہاں پر جوہنا آگے نیزل کی ایویٹی پروپر ہے یہ نیویسٹیبیول ہے نیزل کی ایویٹی پروپر ہے اور پیچھے جوہنا اس کا نیزو فیرنگز ہو گا تو ابھی نیزو فیرنگز ڈسکس کرتے ہیں یہ اچھا تو جیسے یہ پوسٹیریئر کونہ کیا اس کے جس طرح پیچھے کیا ہوتی ہے یہاں پر اسٹیشن ٹیوب ہوتی ہے اسٹیشن ٹیوب میں نے ایرر میں ڈسکس کر لیا تھا یہ کیا ہے یہ یہ میڈل ایئر ہے یہ اسٹیشن ڈیوب ہے جو کی اریائٹ کرتی ہے اس کے ثرون اندر جب جائیں یہاں سے یہ سراخی در ہی ہے اوپننگ اس کی تو یہ کیا کرتا ہے میڈل ایئر کو اریائٹ کرتا ہے یہاں سے جو سیکریشن ہے میڈل ایر کی یہ باہر لے جاتا ہے اور یہاں فر جو سیکریشن ہے ادھر جانے سے پریونٹ کرتا ہے اور یہی ہو گیا اور وایس جو ریزونیٹ ہوتی ہے نا ناک کے تھرون آتی ہے وہ جو ہے نا وہ بھی یہاں پر پریونٹ کرتا ہے کہ میٹلیر ہو جائے یہ ہم وائس ڈس آرڈرز کریں گے لیرنکس میں اس میں جو ہے نا میں ڈیٹیل ڈسکس کر دوں گا یہ ناک میں آواز والی اچھا یہ ہو گیا اب اس کے سراؤنڈنگ کیا ہوتی ہے ادھر الیویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح ان کے سراؤنڈنگ میں الیویشن ہوتی ہے اس الیویشن کو کہتے ہیں تارس ٹو بیریس اس میں کیا ہوگا ہمارا جو ہے نا ٹیوبل ٹانسل ہوگا ادھر آچھا اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پر ایک سپیس ہوتی ہیں یہاں پر ریسس ہو سکتے ہیں جو بھی ایمٹی سپیس ہوتی ہیں اس کو ریسس کہتے ہیں یہاں پر سپیس ہے ریسس ہو سکتے ہیں نام ہے فوسا آف رسن مولر یہ کومنیس سائٹ ہے فور کارسینوما اوکی اب ٹانسل میں نے کہا ہے ٹیوبل ٹانسل ہے تو ٹانسل کیا ہوتا ہے ٹانسل ہمارے بس سب ابیتھیلیل کلیکشن آف لیمفوائیڈ ٹیشو جو لیمفوائیڈ ٹیشو ٹیک ہے سب ابیتھیلیم کیا یہ ابیتھیلیم ہے اس کی نیچے والی پارٹ میں تو یہاں پر اس طرح کلیکشن ہو جاتی تو اس کو ہم ایز ای ٹانسل کنسل کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کون سے ٹانسل ہیں ہماری باڈی میں مطبع ادھر ساری فیرنگس والے ایریا میں ان کو جو ہے نا مطلب یہ سب ابیتھیلیل لیمفوائیڈ ٹیشو کی کلیکشن کو ٹانسل کہتے ہیں تو سارے ٹانسل جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں نا اس کو مطلب ایمیجنری ایک رنگ بنائی ہوئی ہو سکتے ہیں ورلڈیرز رنگ تو اس میں کون کون سے ٹانسل آ جاتے ہیں اس میں سے ایک ٹانسل ہے ٹیوبل ٹانسل اور بھی ٹانسل میں جو ہے نا بتا دیتا ہوں پھر جو ہے نا یہ ورلڈیر رنگ والا پوائنٹ میں جو نا ڈیاغرام بنا دوں گا اس کی تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا اسٹیشن ٹیوب ہو گیا ٹارس ٹیوبیرس ہو گیا رسن مولر فوسہ ہو گیا اور ٹیوبل ٹانسل ہو گیا یہ ہو گیا اس کے لئے لیٹڈ اب جو ہے نا ادھر اس طرح جو ہے نا یہ بیس آف دا سکال ہے تو یہاں پر جو ہے نا مطلب یہ ہم نے جو بات کہی ہے یہ کیا ہو گئی لیٹرل وال آف دے نیزو فیرنگز ٹھیک ہے نیزو فیرنگز ابھی کر رہے ہیں تو لیٹرل وال ہم نے ڈسکس کر دی جو کہ لیٹرل وال میں یہ کیا کہتے ہیں ٹربینیٹس بھی تھے تو اس سے یہ مارک ہو گئی کہ یہ کیا ہے لیٹرل وال آف دے نیزو فیرنگز ہے میڈیل تو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ چوہنے اتنا کچھ خاص سٹرکچرز نہیں ہیں یہاں پہ جو کیا ہے وہی نیزل سپٹم ہی آ جاتا ہے اب ڈسکس کریں گے اس کی پوسٹیریر وال اور پوسٹیریر اور سپیریر اکسٹرات ڈسکس کرتے ہیں تو پوسٹیریر اس کی جو ڈیمارکیشن کیا ہے یہاں پر جو ہے نا بیسی آسیفوٹ ہے بیسی آسیفوٹ اور یہاں پر بیسی سفینائیڈ یہ دونوں جو ہے نا اس کی پوسٹیریر وال بنا رہے ہیں سپیریر وال بنا رہے ہیں اس کی پوسٹیریر ڈیمارکیشن کیا ہے وہ جو ہے نا کون بنا رہا ہے ایٹلس جو کہ کیا ہے سی ون ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھ رہے میں نے جو نا یہاں پر جوائن کر دیا ان کو اہو ادھر یہ دیکھیں جوائن ہوا ہے ابیسی اسی پوٹ اور یہ ایٹلس سوری بیسی سفینویڈ اور یہ ایٹلس اس والے جوائننگ پارٹ میں کیا ہوگا ہمارا ٹانسل ہوگا ہے کونسا ایڈنویڈ ایڈنویڈ ابھی جوہنا اس ایناٹمی کے بعد ہم ایڈنویڈ کی ڈیٹلس کریں گے تو جتنی اس کی ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ سب میں ادھر ہی کر دوں گا اب یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو اس طرح پیچھے کی طرف جا رہا ہے ادھر سارے جوہنا اس طرح سروائیکل ورٹیبری ون بائی ون آتے رہیں گے وہ خیر وہ آپ خود یاد کر لیں یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی یہ تو صرف ڈیمارکیشن کے لیے پوائنٹ تھا کہ یہ پوچھتے ہیں تو اس لئے میں نے بتا دیا کہ یہاں پر یہ اور یہ اس طرح جوہنا ہے اچھا اب اس کے جوہنا آگے پیچھے دو دو سٹرکچرز ہیں ساری ساری اس طرف یہ ایڈنویڈ ہو گیا اس کے ادھر کیا تھا ادھر ہوتی ہے ایک سپیس اس میں جوہنا ایمٹی سپیس ہے اس کو کہتے ہیں نیزل فیرنجل برسا یہ ایمٹی سپیس ہے نیزل فیرنجل برسا یہ کیا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ایمٹی سپیس کیوں ہے کیونکہ یہاں پر ریمنٹ آف نوٹوکارڈ ہوتے تھے ریمنٹ آف نوٹوکارڈ ریمنٹ کا کیا مطلب کہ ریمنٹ مطلب کہ ایمبریولوجیکلی یہاں پر سٹرکچر پڑے تھے اب وہ نہیں ہے تو یہاں پر ریمنٹ آف نوٹوکارڈ تھے جو کہ اب یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر صرف ابیتھیلیل لائن جگہ ہی ہے اور یہاں پر بھی جو انہیں کینسر کامن ہوتے ہیں اور اس کا بھی جو انہیں انفیکشن ہوتا ہے نیزل برسائٹس وہ بھی ڈسکس کریں گے یا تھرون والس ڈیزیز وہ بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے ادھر ساتھ میں کیا ہے یہ سٹرکچر اس کو کہتے ہیں رتکیس پاؤچ ہمارا جو پچوٹری گلینٹ کا جو پارٹ ہے نا یہاں سے جو ہے نا آپ نے سیکنڈ ڈیر میں ڈسکس کیا رتکیس پاؤچ یہاں جو ہوتا ہے یہاں پر یہ اس طرح اوپر چلا جاتا ہے اور انٹیریئر پارٹ آف دا انٹیریئر لوب آف دا پچوٹری گلینٹ کیا بناتا ہے یہ بناتا ہے تو یہ سارے دونوں کیا ایمبرالوجیکل ریمنٹ ہے تو یہاں پر جو ہے نا ایمپورٹن یہی تھا اور پھر یہ ساری ڈیزیز کے لئے بھی ایمپورٹن ہے اچھا اب اس کی جو ڈیمارکیشن ہیں نوزو فیرنگس کی ایدھر کیا ہے یہاں پر جو ہے نا اس طرح سوفٹ پیلٹ ہے سوفٹ پیلٹ سوفٹ پیلٹ میں نے کیوں بتایا یہاں��ستیریئر بھی ہو گیا anterially کیا ہے anterially یہاں پر جو ہے نا یہ posteriorę کو آنا اس کی wall بنا رہا ہے اور کیا لے گیا اور اب اس کا floor رہ گیا تو یہ floor والے کے جو ہے نا ایدھر یہ آگیا تو بیس آف دا سکل سے لے کر soft palate تک جو نا ڈیوارکیشن ہے of the nasopharynx تو آپ جس طرح اس طرح کھانا کھاتے ہیں through mouth اور oropharynx یہاں پہ oropharynx ہوگا تو اور oropharynx کی through جب جاتا ہے تو یہ soft palate کیا ہوگا یہ اوپر کی طرف اس طرح بند ہو جائے گا تو یہ بھی دیکھیں full بند close نہیں کرے گا اور یہ اس طرح آگے دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ floor کیا ہے fully بند نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ full بند کیسے ہوگا وہ یہاں پر جو ہے نا ایک اور یہاں پر وہ oropharynx میں discuss کریں گے oropharynx میں oropharynx میں بھی ایک ٹانسل ہے اس کو کہتے ہیں pelatine ٹانسل pelatine ٹانسل وہ کیا ہوتا ہے وہ ٹانسل ہی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہہ رہا ہوں یہاں پہ structures ہوتے ہیں اصل میں مطلب یہ جو ہے نا pelatine ٹانسل دو قسم کے مطلب ایک left کی طرف ہوگا اور ایک right کی طرف ہوگا یہ کیا کہتے ہیں اپنے جو ہے نا پلرز میں جو ہے نا چھپے ہوتے ہیں تو ایک پلر کیا ہوتا ہے اس کا anterior پلر ہوتا ہے اور ایک ہے posterior پلر anterior پلر کس سے بنا ہوتا ہے pelatine ٹانسل اور یہ posterior پلر کیا ہے pelatine ٹانسل یہ کیسے یاد کریں گے آپ اس طرح یاد کریں دیکھیں کہ alphabetical order میں پہلے g آتا ہے اور پھر p آتا ہے نا تو اسی طرح ہے پہلے a اور پھر p تو pelatine ٹانسل pelatine ٹانسل تو اس میں جو یہ pelatine ٹانسل والا ہے نا وہ ادھر جو ہے نا elevate ہو جائے گا تو ان دونوں کے بند ان دونوں کے کمبائن ہونے سے جو ہے نا یہ جو floor of the نیزو فیرنگ سے یہ بند ہو جائے گا تو اس سے جو ہے نا وہ جو کھاتے وقت ریگرجیٹیشن جو ہے نا پریونٹ ہو جائے گی اور اس جگہ کو کیا کہتے ہیں پیسیونٹ ریج یا پھر پیلیٹو فیرنجس آرچ اچھا تو نیزو فیرنگز ڈسکس ہو گیا اب ڈسکس کرتے ہیں اورو فیرنگز اچھا تو اس والے پارٹ سے نیچے ہے نا اورو فیرنگز کنٹینیو ہوگا یہ فرض کریں یہ ماؤت ہو گیا ہے یہاں پر یہ ٹنگ ہو گئی ہے تو یہاں پر جو ہے نا اب یہ اورو فیرنگز ہوگا یہ والا پارٹ فروم ہارٹ پیلیٹ اور اس جگہ سے لے کر یہاں پر ہائیائیڈ بون ہوگی وہاں تک تو یہ والا پارٹ سارا کیا ہو گیا یہ اورو فیرنگز ہو گیا کیا اورو فیرنگز اورو فیرنگز میں کیا ایمپورٹنٹ ہے میں نے ٹانسل بتا دیا تھا پیلیٹائن ٹانسل اور وہ پیلیٹو گلوسس اور پیلیٹو فیرنجیس مسل کی وجہ سے انٹیر اور پوستیر پیلر یہی جو ہے نا بیسیکل ہی ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں اور جو اس کی اب ایناٹمی اور سب کچھ جو ہے نا وہ میں ابھی جو اس کا اپنا سبیر چپٹر پیلیٹائن ٹانسل وہاں پر جو ہے نا ڈسکس کر دوں گا کہ اس کے سٹرکچر کیسے ہیں کیونکہ وہاں پر ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اب ادھر جو ہے نا ایکیوٹ اور کورونک ڈیزیززز ہوں گے تو ادھر ڈیگرام کے ساتھ ہی میں ادھر ہی بتا دوں گا کیونکہ اب ادھر بتاؤں گا پھر ادھر دوبارہ بتاؤں گا کہ ویڈیو بھی بھی ہو جائے گی الڈیو بہت لمبی ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا اب اچھا اب اورو فیرنگس کیا ہے اورو فیرنگس دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ریسپاریشن کے تھرو ماؤت کے تھرو بریتنگ بھی ہو رہی ہے اور فوڈ بھی لی جا رہا ہے تو فیرنگس کا یہ بات تو فیرنگس کیا کرتا ہے فیرنگس ہمارے جو ہے نا ایئر وے میں بھی کام کرتا ہے اور ہمارا جو ہے نا ڈائیجیشن میں بھی کام کر رہا ہے ہمارا جو فوڈ پیسج کام کر رہا ہے دونوں کام کر رہا ہے اس کے اوپوزیٹ میں لیرنگس کیا وہ صرف ایئر وے کا کام کرے گا لیرنگس کا بھی میں تھوڑا سا بھی سرکچر بتا دوں گا ادھر اورجینر ڈیٹیل ادھر ڈسکس کریں گے اچھا اب اس کے نیچے جو کیا ہے یہ والا پارٹ ہو گیا ہم ڈسکس کریں گے یہ ہے لیرنگو فیرنگس یہ کیا یہ کیا تھا ہائیوائیڈ بون تھا تو ہائیوائیڈ بون سے لے کر نیچے جو کیا ہوگا کریکوائیڈ کارٹیلیج ہوگا تو اس طرف آگے کیا ہے لیرنگس ہے extending from the ہائیوائیڈ بون above to the کریکوائیڈ کارٹیلیج below یہ لیرنگس ہو گیا تو اس کے پیچھے ہی ہمارا کیا ہو گیا لیرنگو فیرنگس ہو گیا ٹھیک ہے یہ اسی طرح یاد رکھیں اب اس طرف نیچے اب جائیں گے لیرنگس کے تھروں تو کیا آ جائے گا ٹریکیا اور لیرنگو فیرنگس کے تھروں نیچے جائیں گے تو یہ سو فیگس یہ والی بات یہ والی باتیں یہاں ترکھیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے نا بیسیک نوٹمی یہ جو ہے سب کنفیوز ہوتے ہیں اس میں کہ مطلب یہ لیرنگس اور فیرنگس میں سب کنفیوز ہوتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہے اچھا تو اب لیرنگو فیرنگس تو میں نے بتا دیا اس میں جو ہے نا تین پارٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے اس میں مطلب بسیکل ہی کارسینوماز ان میں بہت کامل ہے لیرنگو فیرنگس پہ تو وہ جو ہے نا ہم صرف ڈسکس کریں گے ان کی نوٹمی چھوڑ دیں بس آپ تین پارٹس ہیں تین میں نے کون کون سے بتائیں ایک جو ہے نا ہمارے پاس پیری فارم فوسا ہے یا پیری فارم سائنس ہے یا پیری فارم فوسا ہے بات دیکھئے سائنس مطلب وہی اوپننگ ٹائپ اس طرح سراخ ہے وہ فوسا بھی جو ہے نا اسی کوئی کہتے ہیں تو یہ اس طرح اب یہ جو ہے نا اس کی امپورٹنسی ہے نا کہ یہ مطلب سپیسز ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے فورن بڑی یا فوٹ کیا ہوتا ہے یہاں پر جو ہے نا لوج ہو سکتے ہیں اچھا اب دوسرا پارٹ کیا ہے وہ ہے پوسٹ کریکوئیڈ ریجن پوسٹ کریکوئیڈ ریجن کیا ہے وہ انٹیریر وال آف دا لیرنگو فائرنگس ہوتا ہے یہ انٹیریر ڈیمارکیشن آف دا لیرنگو فائرنگس کیا ہے پوسٹیریر ریکوئیڈ اور اس کے علاوہ آخر ہے پوسٹیریر فیرینجیل وال جو کہ اٹھا لیول آف دا ہائیائیڈ بون سے لے کر کریکوئیڈ کارٹیلچ تک جو ہے نا جو یہاں پر ہی ہوتا ہے تو یہاں تک ہے مطلب ادھر پوسٹیریر سائیڈ پہ ہے تو یہ تین جو اے نا امپورٹنٹ پوسٹیریر فیرینجل تو یہ تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم بعد میں کارسینوموس آف دا ہائیپو فائرنگس میں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو اے نا یہاں پر کوئی بھی اس کے چیپٹر نہیں ہے اچھا تو اچھا میں نے بھی کہا تھا یہ سارے ٹانسلز ہو گئے نا یہاں پر ایک اور ٹانسل بھی ہے لنگوال ٹانسل جو کہ لنگوال کیا ہوتی ٹنگ ہوتی ہے تو لنگوال ٹانسلز ادھر ہوگا ٹنگ کے ریا میں تو سارے ٹانسلز ہو گئے ہیں اب میں جو ہے نا والدیر رنگ والی بات کروں گا اچھا تو اب کیا ڈسکس کر رہے تھے والدیرز رنگ اچھا یہ اس طرح ہوتی ہے نا کہ مطلب ایڈینایڈ کیا ہے ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس میں کنفیوز نہ ہو کہ یہ دو نہیں ہے دونوں سائٹز او دن آسٹریز میں ایک ہی اس طرح ہے تو یہ ایڈینایڈ ہو گئے ہیں اس طرف کیا ہے ایک ٹیوبال ٹانسل اس طرح کنسیڈر کر لیں اور ادھر بھی دو اسٹیشن ٹیوبے ہیں نا تو دو اسٹیشن ٹیوبے دو ٹارس ٹیوبارس ہے تو دو وہ ہو گئے ہیں ٹیوبال ٹانسل ہو گئے ہیں پھر آئے نیچے کی طرف یہاں پر کیا ہے پیلٹائن ٹانسلز ہو گئے ہیں جو ایک اٹھ دی لیول آگو اورو فیرنگز ہے اور پھر جو ہیں ادھر لنگول ٹانسلز ہے اس کے علاوہ اور سب دو دو ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں لیٹرل فیرنجیل بینڈز ہوتے ہیں آپ اس طرح یہ بھی اورو فیرنگز کے لیول بھی ہے اور اس کے علاوہ جانا چھوٹے چھوٹے نوڈیولز بھی یہاں پر ہوتے ہیں وہ بھی اورو فیرنگز کی لیول پر بھی تو اس کو اب اگر اس طرح کنسیڈر کریں تو یہ ایک امیجنیری سرکل بنا رہا ہے نا تو یہ والڈیئرز رنگ یہ ہوتی ہے اچھا ایک اور بات ہے اچھا تو ایک اور بات ہے وہ جو ہے نا ادھر ہم جو ہے نا ہائپو فیرنگز میں ڈسکس کریں گے اس لئے جو ہے نا میں یہ بتا رہا ہوں ادھر اچھا اس میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہاں پر جو ہے نا مسلز میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہاں پہ وہ ہے ایک مسل امپورٹنٹ ہے وہ ہے انفیریر کنسٹرکٹر مسل وہ اس لئے امپورٹنٹ ہے نا کہ انفیریر کنسٹرکٹر مسل کی فارمیشن اس طرح ہے کہ اس میں دو قسم کی فائبرز ہیں ایک اس طرح جو ہے نا oblique fibers ہیں اس طرح کے جو کہ اس طرح join ہوئے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے نا اس طرح longitudinal fibers ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو یہ والے جو fiber تھے نا یہ جو oblique ہیں یہ ہے thyro pharyngeous اور جو نیچے والے ہیں یہ cricopharyngeous جو transverse ہیں یا اس طرح type کے ہیں ان کے آپ بیچ میں یہ space دیکھ رہے ہیں یہ space ہے یہ triangular space یہ ہے ہمارا potential weak space ہے weak point ہے اس muscle کا اس triangular area کو کیا کہتے ہیں calian dehiscence یا potential weak space of the hypo pharynx تو ہم جہاں na hypo pharyngeous pouch discuss کریں گے hypo pharyngeous carcinoma والے میں hypo pharyngeous carcinoma والے جیپٹر میں تو یہ والے آپ inferior muscle muscle کا اور یہ triangle یاد رکھیں کیونکہ یہ important ہے اچھا تو اب یہ ہو گیا اب جہاں na one by one ایک ایک جپٹر discuss کرتے ہیں pharynx کا اچھا ایڈینوئیڈز ایڈینوئیڈز کیا ہے وہی جو ہے نا lymphatic سب ایتھیل lymphatic collection ہے اچھا اور اب یہ کیا ہے اب یہ جو ہے نا اسل میں باتیں بھی بچوں میں اس کی انفلمیشن بچوں میں ہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں یہ جو ہے نا گروت سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑے سی enlargement ہوتے ہیں اس کی six years تک اس کے بات کیا کرتی مطلب کہ رگریس ڈاؤن ہونا شروع جاتی آپ پیوبرٹی تک یہ بلکل خائب ہو جاتی ہے ایڈینوئیڈز تو میلی جو یہ ڈیسیزز ہم ڈسکس کریں گے یہ جو بچوں میں ہو رہے ہیں تو کون انوالو ہیں چلٹرن انوالو ہیں اگر آپ نے ایر والے چپٹر نہیں دیکھا تو سیرس اوٹیٹس میڈیا میں نے ڈسکس کیا بچے کی پریزنٹیشن اس طرح ہوتی کہ وہ پیشنٹس آتے ہیں اور پیشنٹس آتے ہیں کہ بچے سن رہے نہیں اچھے پروفارم نہیں کر رہے ایڈسک 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 جس طرح وہ کامن ہے یہ بھی ساتھ کامن ہے ایڈینایڈ اور سیرس اوٹیٹس میڈیا دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک کی وجہ سے ایک پرووک ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس سینیریو آئے جس میں نیزل آبسٹرکشن بھی ہے اور بچے سن بھی نہیں رہا مطب ایٹنشن بھی نہیں ہے اس کی موت بریتر بھی ہیں تو سارے ایڈینایڈ اور سیرس ایٹس میڈیا ایک ساتھ ہو جاتے پیشن کو اچھا اس والے ٹپک میں میں ایڈینایڈ کی کبھی انفلیمن ہوتے ہیں تو پیلٹائن انفلیمن ہو رہے ہیں یا اس کو کوئی اور سیپٹل ڈیفورمیٹی یا کوئی اور ڈیزیز جس کی بار بار انفیکشن ہو رہے ہیں یا الرجی تو اس کی وجہ سے انفیکشن یہاں پر آگیا تو کبھی بھی اس میں پرائیمری انفیکشن کبھی بھی نہیں ہوگا سیکنڈری یہ بات یاد رکھیں اچھا تو اب انفلیم تو ہو گیا تو اس کی سائن ان سیمٹمز کیا ہوں گے یہ تو اس طرح ہو گئے کہ اب پیشن ہے تو اس کے ناک بھی بند ہو رہا ہے اور اس کا کان بھی بند ہو گا کیوں کان کی بند ہو رہا ہم یہ نیچے اور فائرنگز یہ پر کیا تھا اس طرح اس طرح ہو گیا یہ تھوڑی سی جگہ ہے اب فرز کریں آپ پر پلیزیا ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوملی اس کو اتنا ہونا چاہیے تھا اتنا سا اتنی سپیس ہونے کے بجائے اس میں اتنی سی سپیس رہے گئی ہے تو اف کورس نیزل ابسٹرکشن ہوئی ہے تو ابسٹرکشن ہوئی ہے تو یہاں پر اس سی 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 بائیر پھینکتا ہے تو وہ بھی پھینک پھائے گا پھینک نہیں تو ہمارے پاس کان کے سیمٹمز بھی آئیں گے اور ناک کے بھی اچھا سب سے پہلے ناک والے نیزل سیمٹمز وہ ڈسکرز کریں گے سب سے جو کامن سیمٹم ہے وہ ہے نیزل اوبسٹرکشن تو اوبسٹرکشن نیزل اوبسٹرکشن ہے اب نیزل اوبسٹرکشن بھی ہے تو یہاں پر مطلب پریتنگ پر نہیں کر پر سیکریشن نیچے نہیں جا رہی تو سیکریشن ناک سے ناک بیت ببلز بھی نکال رہے ہوں گے بچے جن کے ناک ببلز بہت زیادہ نکال رہت ہیں اچھا اور اس کے علاوہ میں نے کیا کہ یہ ساتھ یہ بھی اسوسیٹیٹ ہوتے رہیں گے سینسائٹس رائنائٹس جو بھی اور بھی ٹانسل انوال ہیں تو یہ بھی ضرور انوال سینسائٹس بھی ناک سینسائٹس بھی سینسائٹس بھی سینسائٹس بھی سینسائٹس بھی اس سینسائٹس لابہ کیا ہو جائے اس میں کیا گئی اس کیا نوز بلید نہیں ہو رہی اس کی نیزل اب سٹرکشن ہے وہ بلوک ہو آ تو یہ کیا کریں گے اس کی وجہ سے لیٹل ایریا ہوتا ہے یہاں پر کھئی گا کسل بلیک پلیک سز وہ جو ہے نیزل بھی ہو رہی ہے اس پیشنٹ کو اور نیزل اب سٹرکشن ہے تو وائس چینج بھی آ جائے گی مطبعہ وائس وائس میں کیا ہو جائے گی مطبعہ آپ خود ناک بند کر ہو یہ بہت اس طرح وائس چینج آ جائے گی اچھا تو یہ نیزل سمٹم ہو گئے ہیں اب کیا ہے اور سمٹم جو کہ ایر والے ہیں اس میں کیا کیا ہو گا ٹیوبل اس ٹیوب جو ہے اب سٹرکٹیڈ رہے گی تو ٹیوبل اب سٹرکشن اس کے میڈیا بھی کامل ہے سی ایس او ایم اور ساری ای 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 بھی یہ siento کی طرف جا سکتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے جنرل باڈی سمٹمز بھی اس میں جو ایک ہے ای 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 مطلب اس میں ای 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 کی اس س کو ہوگی تو اس لئے بجو ہے نا اس کو اس طرح کہتے ہیں یہ کیوں ہے میری کیا ہوتی کیسی پریفیجل ریزنٹیشن وہ کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتی بتاتا ہوں میں اور اس کے علاوہ کیا ہے پلمنری ہائپرٹینشن اس کی وجہ سے کور پرمنیلے بھی ہو سکتا ہے جو کہ رائٹ ونٹرکولر ہارٹ فیلیر ہے ہائپرٹینشن کیوں ہے کیونکہ یہ کیا ہے نوز کے تھوڑھ بریدنگ نہیں کر رہا ہے صرف جو ہے نا یہ ماؤت بریدر ہے کیا ہے ماؤت بریدر ہے تو ماؤت صرف ماؤت بریدر ہے تو وہ اپنی پروپر اوکویجن کنسنٹریشن مطلب کہ مینٹین نہیں کر پائے گا نا تو اس کی وجہ سے جو نا پلمنری ہائپرٹینشن ہو جاتی ہے وہ پلمنری ہائپرٹینشن ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے رائٹ ونٹرکولر ہارٹ فیلیر ہوتا ہے لیٹ ونٹرکولر ہارٹ فیلیر ہوتا ہے لیٹ ونٹرکولر ہارٹ فیلیر سوگا ایکسوسٹ ہے ہوا کیوں کیوں کہ میں نے کیا کہا یہ ماؤت بریدر ہے نوز نوز سے بریدنگ نہیں کر رہے ماؤت سے صرف برید ماؤت سے بریدنگ میں بہت زیادہ فیزیکل ایگزوشن ہوتی ہے کیونکہ یہ ناک سے برید نہیں کر پا رہے صرف ماؤت سے برید کر رہے تو اس میں اس کو ایکسٹرہ مسلز بھیا sponsor ہوسی چھو ہوگا تو اس لئے ڈلسم ہے اس کا ماؤت کیا ہوگا ہر solche open ہوگا اور اس کے جو ہے نا مطلب آپ کے normal lips اس طرح بند ہوتے ہیں نا اس کے کیا ہوگا یہ والا upper lip کیا ہوگا اوپر کی طرف جو ہے نا hitched ہوا ہوگا اس طرح کے یہ میں نے بڑی شاندار representation کی ہے لیکن اصل میں اس طرح آپ خود ہی اپنے جو ہے نا upper lip جو upper lip ہے نا اس کے center والے part کو تھوڑا سا pull کر لیں اوپر کی طرف کیا کہ mouth close نہ ہو تو اس طرح ان کا بار بار mouth breathing کے through in air in out کی وجہ سے کیا ہوگا تھوڑا سا کھلا ہوگا lips اوپر ہوئے ہوں گے تو یہ ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے teeth سارے crowded ہوں گے اور اس کے علاوہ اس کا میں نے nasal nose والے chapter میں بتایا nasal septum deviation میں developmental anomalies ہوتی ہیں بچوں میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ nasal septum جو ہے نا nasal septum deviation ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایڈنائیڈ بریترز کے mouth breather ہوتے ہیں یہ mouth breathers ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جب secondary dentation ہوتی ہے secondary dentation کے مطلب کہ جو اور teeth ہیں وہ جگہ بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ heart palate اس طرح normal اس طرح ہونے چاہیے وہ hedged up ہو جاتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے تو nasal septum for example اس طرح grow کر رہے ہیں اور اس طرح grow کر رہے ہیں اور بیچ میں join کر رہے ہیں ایک ہی لیول کی diagram بناتو تو آپ کو سمجھ آئے ہیں normal دیکھیں اس طرح ہونے چاہیے کہ اس طرح septum جو ہے نا deviate نہیں بلکل straight septum ہے یہ اب ان میں کیا ہوگا ان میں دیکھیں افکورس یہ hedge top اوپر اوپر تک ہو گئی ہے تو یہ یہ دیکھ رہے ہیں deviate ہو گیا ہے کیونکہ آپ خود فرض کریں دو چیزیں جوائن کر رہی ہیں جگہ کا میں تو deviate ہوگا نا تو یہ جو ہے نا ڈین ایڈ کے پیشنٹ میں ڈین ایڈ کے سمٹمز بھی ہوں گے سمٹمز تو نہیں ساری پریزنٹیشن ڈین ایڈ کے بھی ہوگی کیونکہ یہ والے ساری بات یہ ٹیکٹو سیپٹل پروسس کے طرح یہ بن رہے ہوتے ہیں اچھا تو اب جو ہے نا اس کے examinations and treatment ڈسکس کرتے ہیں یہ ذرہ ہمیں clear کر لیتا ہوں اوکے تو اب treatment and examination پہلے تھوڑی diagram بنا دی posterior کو آنا ہو گیا یہ station tube ہو گیا یہ نیچے اورو فیرنگس ہے اور یہ جو ہے نا نیزو فیرنگس ہو گیا ٹیک یہاں پر کیا ہوئی ہے اب دیکھیں اس کی چلے میں تھوڑی سے پہلے treatment تھوڑی ایک بات بتاتا ہوں پھر جو انہاں ڈائیگنسز کی طرف جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر دیکھیں نارملی تو اتنا ہونے چاہیے اس کو یہ نارمل ہے جو کہ تھوڑا سا ہائپرپلیزیا ہو بھی جاتی ہے پھر بعد میں ریکرس ہونا ہوتا ہے پھر پھولا غائب ہی ہو جاتا ہے اچھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری سپیس یہ نارمل ہے جو کہ نارمل اتنی سپیس ہونے چاہیے تاکہ پروپرلی برید کر سکیں تو اب ایڈینوائیڈ ہائپرپلیزیا جو ہے نا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے یہ نیزل اوبسٹرکشن ہو رہی ہے یہ پرابلم ہے تو ایڈینوائیڈ کے جو سمٹم ہے نا it does not depend upon the ہائپرپلیزیا آف دا ایڈینوائیڈ it depends upon the how much area it has blocked کہ اگر ہائپرپلیزیا اتنی بھی ہے for example اگر یہ اسٹیشن جو اس کا جو ہی رسپائرٹری پاسج کیا ہے اگر for example یہ نیرو ہو اتنا تو یہ تو ہائپرپلیزیا نہیں ہوئی لیکن پھر بھی نیرو ہے مطلب تھوڑا سا ہائپرپلیزیا ہوئے نا نوملی انپیشن میں تو سپیس بہت تھی نا اگر یہ کہ یہ جگہ نہیں ہے صرف اتنی سی جگہ ہے تو اب دیکھ رہے ہیں ابسٹرکشن ہو گئی ہے نا جتنی تھی کمپیریزن میں تو اس کے سائز پر جتنی وہ ابسٹرکشن کروار ہے رسپائرٹری مینلی بات ادھر ہی آتی ہے سمجھا گئی اچھا تو یہ تو نومل ہے اور نوملی جو ہے نا اتنا سا بان بند ہو جاتا ہے تک یہ نیزل اگسٹرکشن ہوئی ہے یہ ریڈ والا کیا ہے ریڈ اس اکوز ٹو ہپرپلیزیا ہپرپلیزیا مطبع سیلز کے سائز انکریز ہو گئے ہیں سوری سیلز ای نمبر انکریز ہو گئے ہیں ہپرٹروفی سیلز کا سائز انکریز ہوتا ہے اچھا تو اب اس کی ڈیگنوزز کیسے کریں گے کہ ہمارے پاس ہیدھر ماس پڑھا ہے کہ نہیں مطبع ماس کی مطبع ادلائٹ کیا پرپلیزیا کی ڈیگنوزز کیسے کریں گے ہمارے پاس جانا فلیکسبل نیزو فرینجوسکوپ سے بھی جو ہے نا ہم اس طرح دے اگزیمن کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا میترد کیا ہے جو آسان ہے جو کہ ہم کریں گے پوسٹیریر رائنوسکوپی کریں گے پوسٹیریر رائنوسکوپی میں کیا ہوگا ہمارے پاس جو ہے نا اس طرح کا یہ انسٹرومنٹ ہے اس طرح ٹائپ کا اس پہ میرر ہوگا جو کہ اس طرح تھوڑا سا ٹلٹیڈ ہوگا اور یہاں پہ اس طرح میرر ہوگا اس کو جہاں نا ہم درو ماؤت جو ہے نا انٹر کر کے یہاں پر رکھیں گے یہ میرر کو اور ہم جو ہے نا اگزیمن کر سکیں گے ایک یہ میترد ہو گیا ایک جو ہے نا فلیکسبل نیزو فرینجوسکوپ ہو گیا جو ہم جو ہے نا یہاں سے ناک سے انٹر کیا ہے جو تھرڈ کیا ہے بائی لیٹرل ویو آف نیزو فرینجوسکوپ جیسے ہمیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کچھ یہ جو نظر آ رہے ہیں سرہ لیٹرل ویو آف نیزو فرینجوسکوپ سے آپ کو اسی طرح ہی پکچر نظر آ رہے ہوگی ٹھیک تو اب اس کی کیا ہے ٹریٹمنٹ ڈسکرز کریں گے ٹریٹمنٹ دیکھیں ملی جو ہے نا آپ دیکھیں سائز پیڈ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اگر جو ہے نا اس کی آبسٹرکشن اتنی نہیں ہے اور یہ جو ہے نا مطلب مینٹین کر سکتا ہے اپنی نیزل پریتنگ تو پھر جو ہے نا ڈائریکٹ ہم ریمووو نہیں کریں گے ہر کیس نہیں کہ اباس ایڈنار کی آپرپلیزیا ہوگی تو اباس آپ کہیں گے اباس ایڈنارٹکٹی میں کرو بس ریمووو کرو سب سے پہلے پروٹیکشن کریں مطلب سرجری بہت انویسیف ہوتی ہے تو سرجریز ہر وقت پریونٹ کریں گے جب ہوتی ہے تو پریونٹ کریں گے تو اس میں ہائپرپلیزیا اگر بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے تو ہم جو ہے نا مطلب کہ نیزل اپسٹرکشن اتنی نہیں ہوئی ہے تو ہم جو ہے نا انٹی اسٹامینز دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ناک کھل سکتا ہے جتنی اگر اور اپسٹرکشن کسیو مطلب دیکھیں کسیو اور کاوز کی وجہ سے بھی ہوگا نا یہ میں نے کہا تھی یہ سیکنٹری کاوز کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی بھی پریمیری کاوز نہیں ہے تو یہاں پہ رینائٹس ہوگا یا سائنسائٹس ہوگا تو اس کی وجہ سے نیزل اپسٹرکشن ہوئی گئے تو ہم انٹی الرجکس اور انٹیسٹیمیز دے دیں گے جو کی انفلمیشن ڈیکریز ڈاؤن کر دیتا ہے اس کی وجہ سے ناک کے ثرو نیزل ڈیکنجسن بھی دیں گے الرجکس بھی ختم ہو گئی اور بریتنگ بھی پراپر کر سکتا ہے جب پراپر بریتنگ کر رہا ہے تو ہمیں بس ٹھیک ہے کیونکہ اس کو بعد میں ریگریس ہونا ہے پیوبرٹی کی سٹیٹ میں تو ڈائریک ریموف ہر بات میں ڈائریک ریموف نہیں کرنا سب سے پہلے یہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ نیزل بریتنگ پیشنٹ کو پریسکرائب کرنی ہے کہ ناک کے ثرو بریتنگ کرنے کا ٹرائے کریں تاکہ وہ مطلب کہ کریں گے تو پھر تھوڑا بہت مطلب کہ اور جو پرمنری ہائپرپلیسیا وہ بھی پریبینٹ ہو جائے گا اور جو ہیلت میں پرابلم آ سکتی ہے وہ بھی جو ہینا پریبینٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ بعد میں اس کو ریگریس ہونا ہی ہے اب فرس کریں ہو رہے نا ایکسرسائسز سے کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو ہے نا بس اب ایڈینوڈکٹی می کر نہیں ہے پھر تو بس کچھ نہیں ہے اب ایڈینوڈکٹی می کیا ہے اس میں جو ہینا ہم انفیجن دے کے ایڈینوڈ کو ریموو کرتے ہیں ایڈینوڈ کیورٹ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے اس طرح اس طرح پہلے جو ہینا ہم سائز اگزیمن کریں گے کہ کتنا سائز آپ سرجریز میں آپ خود دسکوشن دیکھ لیں کہ اس کی انڈیکیشن کیا ہے کانٹر انڈیکیشن کیا ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ ایڈینوڈ ہو گیا اچھا تو انوٹمی میں نے بتایا تھا کہ یہ ایڈینوڈ ہے ایڈینوڈ ہے ایڈر کیا طرح کہ اس پاؤچ تھا اور اس کے بیچ میں جو سپیس تھی یہاں پر میں نے کہا تھا کہ نیزو فیرینجل برسہ تھا یا ریسیس تھی مطبع سپیس ہے تو اس نیزو فیرینجل برسہ اب اس کی انفلمیشن بھی ہوگی جس کو کہتے ہیں تھرون والڈ ڈیزیز یا پھر نیزو فیرینجل برسائیٹس اس میں کیا ہوگا یہاں پر بھی جو ہے نا انفیکشن آ سکتا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر پرسسٹنٹ پوسٹ نیزل ڈیسچارج ہوگا اس طرح پوسٹ نیزل کرے گا تو وہ افکورس اس کی سکریشن ساری پس پروڈیسنگ ہوگی تو جدر جدر یہ گرے گا تو اس کی وجہ سے فردر بھی جتنی جگہ ہیں سب میں جو انفلمیشن ہو سکتی ہیں ریسی آئیے گا دل ٹونسلز بھی ہیں تو دیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ میں آ آ ایک شرچن اور ڈیزیز کیا گا تو کرسٹنگ ہے پوسٹ نیزل ڈیچارج ایدر جو ہے اگزامینیشن کریں گے یہاں پر پوشٹیریر وال آف دے نیزو فیرنگ سی والی ہی اسی طرح ہی پوشٹیریر رائنوسکی کے تھرو جہنا ہم یہ اگزامینیشن کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا نظر آئے گی سسٹک ٹائپ سوالنگ لگا سسٹک ٹائپ سوالنگ نظر آئے گی جو کہ فلکچوینٹ ہوگی فلکچوینٹ مطبکہ ہلائیں تو موف کر رہے گی ہوں تب ایسے آپ پانی والی غبارے کو آپ وہ ہاتھ لگائے تو وہ اس طرح موف ہوتا ہے تو وہ فلکچوینٹ ہے اور سسٹ کیا ہوتا ہے وہ پانی والی غبارے کوئی ایکسامپل لے لے اینی ٹائپ آف سوالنگ جس کے اندر فلویڈ بھرا ہو تو وہ بس سسٹک سوالنگ ہی ہے ہے اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے آف box ان Ped gaps کی length کے استر جن گے اس میں کیا ان ٹی بائیوٹ کر ٹریٹمنٹ یا دیں گے جس اسے وہ infection ह ک maggot ہوجائے گا اور اس کے ہلا بھا کلیں اس کو teцевل خون چکڑ کر کے آف چورٹ شسٹنگ while it will be remove کر آئے گ ہیں اور جو بات بھا اینس یہ departement دین گے مطلب سسٹ کو ہی ریموف کا نرفتہ انڈیوالٹک ٹیٹمنٹ دینی کہ جو انفیکشن ہے وہ فتم ہو جائے تو یہاں پر یہ ہو گیا اب جانے نیکس جیپٹر ڈسکرز کرتے ہیں نیزو فیرنگز کی آپ کارسینومر ڈسکرز کریں گے جس میں ایک ہی ہے جو ایمپورٹن بہی ڈسکرز کریں گے انجیو فائیبروما اوکے تو اب نیزو فیرنگز کا جو ہے ہم ٹیومر ڈسکرز کریں گے بینائن ٹیومر جو ایمپورٹن ہے وہ کیا ہے انجیو فائیبروما انجیو فائیبروما اور it is also called as the نیزو فیرنگیل فائیبروما یا پھر جووینایل نیزو فیرنگیل انجیو فائیبروما جووینایل کیوں کہا ہے کیونکہ ایج کے مطابق 10 to 20 ایج کے بیچ میں جو اینا یہ ہوتا ہے اچھا بسیکلی یہ ورڈ میں ہی دیکھے لکھا ہوئے انجیو مطلب کیا ہے کہ بلڈ ویسلز مطلب کی ٹیشو اس میں ہوں گے فائیبر مطلب کی فائیبرس ٹیشو اس میں ہوگا اور اوما مطلب کے کینسرس ماس ہے تو یہ بینائن ماس ہے اوما ہے تو بینائن ہے کارسین اوما ہوتے تو وہ ملنگنٹ ہوتا ہے تو یہ اوما لکھا ہے تو مطلب کی یہ کیا ہے بینائن ماس ہے اوکی تو بسیکلی اس کا جو قوز ہے نا وہ اننون ہے لیکن مینلی جو ہے نا یہ میل میں ہوتے ہیں میل میں ہوتے ہیں کون سے میل جو کہ پیوبرٹی کے ایریا مطلب پیو بیٹی کی ایج والے تین تو ٹوئنٹی والے تو اس میں کیا ہوتے ہیں مطلب کہ ان کی کوس تو آفکورس یہ اننون ہی ہے لیکن یہ والے جو ہیں نا بیشن جن میں انجیو فائبروما ڈیولپ ہو جاتا ہے گروہ ہو جاتی ہے وہ جنیٹیکلی پریڈسپوس ہوتے ہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک دم بک میں لکھی ہوئی ہے ہارمٹومس نائیڈس اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ان کی جنیٹیکلی ان کی ایک ایریا ہے ہونا ہونا ہوگا بھی اس کی اگزامپل اس طرح لے لے کہ یہ کلے پورٹ ہے آفکورس اس میں پودے ہی اگنگے نا ٹھیک ہے اس میں پودے ہی اگتے ہیں نا پلے میں کلے پورٹ میں تو یہ کلے پورٹ کیا ہے یہ ہارمٹومس نائیڈس ہے اور یہ جو پلانٹ ہے یہ انجیو فائبروما ہے تو اس والے اس جگہ پر کیا ہوگا اب انجیو فائبروما بنے گا کیسے بنے گا جب بھی میں نے کہا کہا تھا پیو برٹی والے میلز جن میں آفکورس پیو برٹی کے ٹائم ٹیوب میں نے کیوں لکھ لیا ٹسٹوسٹیرون ٹسٹوسٹیرون جو ہے نا انکریس ہو جاتا ہے ہارمونس اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ گروہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب انجیو فائبروما اس میں جو ہے نا انجیو بھی ہے مطلب کہ بلڈ ویسلز کے سیلز بھی ہیں اور اندر فائبرس ٹیشوز بھی ہیں مطلب اس کے جو ہے نا سیلز بھی ہیں ان کے کومنیشن سے جو ہے نا یہ بن جاتا ہے لیکن دیکھیں مطلب اس میں اس ٹائپ کا فر ایزامپل یہ ماس ہے جو کہ جس کے اندر بلڈ ویسلز بھی ہیں اور اس سے جو ہے نا ایکسیسیف بلیڈنگ ہوگی ایکسیسیف بلیڈنگ ہوگی تو اس لئے جو ہے نا جب انجیو فائبروما کا ماس ہوگا نا نیزو فائرنگس میں نیزو فائرنگس میں ہی ہوگا پوسٹیریر وال آف دی نیزو فائرنگس یا روف آف دی نیزو فائرنگس ادھر ہی ہوگا تو اس کو جو ہے نا آہ ٹچ بھی نہیں کرنا اس کو اس کو پروبنگ بھی نہیں کرنا جس طرح انیزل پولپ ہوتے ہیں پولپ کیا ہوتا ہے ایک ایڈیمیٹس نون کینسرز گروت وہ بھی ہوتی ہے لیکن اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں یا پروب کے تھوہ ٹچ کر سکتے ہیں تو اس کے تھوہو بلیڈنگ نہیں کرتے ہیں لیکن انجیو فائبروما میں جو ہے نا یہ فضول کی جو نا ٹچنگ مچنگ نہیں کرنی ہے اس کی وجہ سے یہ بلیڈ ہوتا ہے اب یہ آپ سے ایکزیمن رپور سکتا ہے کہ یہ بلیڈ کیوں کرتا ہے بلیڈ اس لئے کرتا ہے نا کہ دیکھیں نوملی جو یہ جو بلڈ ویسلز بنتی ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے تھری لیئرز ہوتی ہے اس میں جو نا مسل کوٹ ہوتی ہے اور سب سے پہلے کیا ہوتی ہے انڈو تھیلیم ہوتا ہے بائر اس کے مسکلر کوٹ ہوتی ہے اور اس میں سیروزا کی آوٹ لائننگ بھی ہوتی ہے یہ تینوں سے بنی ہوئی ہے لیکن انجیو فائبرومہ میں کیا انڈو تھیلیم ہے بس اس میں کوئی مسکلر نہیں ہے کوئی مسکلر لیئر نہیں ہے کوئی سیروزا کی کورنگ نہیں ہے اس میں تو صرف انڈو تھیلیم ہے تو جب بھی مطلب اب یہ کیا کرے گا یا وہ ویسٹینڈ نہیں کر سکتا جو بلڈ پریشر چینجز آئیں یہ تو افکورس کینسر ہی ہے بینائن ماس ہے تو وہ اپنے لئے بلڈ ویسل خود بنا رہا ہے تو افکورس نان نیچرل ہے اس کی طرح تو نہیں ہوگا اس اس وجہ سے جو نا یہ بلیڈنگ ہوتی ہے اس لئے بھی مسکلر ماس نہیں ہے تو ٹچ کر لے تو بلیڈ ہو گیا ٹچ سے یا خود بھی جو ہے نیزل بلیڈنگ خام خواہ ہوتی ہے تو اب سینریو آپ کے پاس آگر آئے کہ ایک پیشنٹ ہے ٹین تو ٹوینٹی ایج ہے اس کی اور اس کے ناک سے جو ہے ریکرنٹ اپسٹیکسز ہو رہی ہے ریکرنٹ اپسٹیکسز صرف انجیو فائبرومہ میں ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے سارا انٹرودکشن ہو گیا ڈس انجیو فائبرومہ اب جو ہے اس کے ایکسٹینشنز ڈسکس کرتے ہیں اچھا تو ایکسٹینشنز مطلب کہاں کہاں یہ جو ہے نا ایکسٹینڈ کر سکتا ہے افکورس ماس ہے نون نون کینسرس ماس ہے لیکن ہر جگہ اپنے سراؤنڈنگ ایریس میں جو ہے نا گروت افکورس کرے گا سب سے پہلے نیزل کیوٹی نیزل کیوٹی میں کیا ہے نیزل اپسٹیکشن افکورس کروائے گا کیونکہ نیزل فائرنگز کا جو نا جتر جس طرح ایڈیونائیڈ والی جگہ پر ایڈیونائیڈ ہبرپلیزی ہو گئی تھی جگہ بن کر دی تھی نیزل اپسٹیکشن ہو گئی تھی یہاں پر اسی طرح ہی اس اسی سیم والی لوکیشن میں آگے پیچھے ماس بن جائے گا اس کی وجہ سے نیزل اپسٹیکشن ہوئی ہے اپسٹیکس ہوئی ہے اور نیزل ڈسچارج ہو گا یہ ہو گیا نیزل کیوٹی کا اور اس کا علاوہ جو ہے نا افکورس جب نیزل کیوٹی جہنا بند ہے تو پیرنیزل سائنیسز بھی جہنا وہ بھی پروپر ایڈیٹ نہیں ہو پائی گی تو اس میں میکزیلری سپینوائیڈل ایتھموائیڈلز فرنٹل ساری سائنیٹ سائٹس بھی انوالو ہو جائیں گے اس کے علاوہ جہنا سراؤنڈنگ ایڈیٹس ہیں جیسے ٹیریکو میکزیلری فوسہ ہے انفرٹیمپورل فوسہ ہے چیکس ہو گئے ہیں یہ ساری ایڈیٹس بھی انوالو ہے یہ پہنچ جائے گا آر بیٹ میں آر بیٹ میں کہاں سے پہنچ جائے گا بائی سوپیریر آر بیٹل فیش اور انفیریر آر بیٹل فیش وہ اوپننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کے تھوڑی یہاں پر انٹر ہو گیا آر بیٹ میں اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ پروپٹوسیس کروا دے گا پروپٹوسیس اور مطلب اس میں جو ہے نا فروک فیس ڈیفارمنٹی ہو جائے گی پروپٹوسیس آنک آنک کی پروپٹوسیس کا تو کیا مطلب اگر یہ آئی سوکٹ ہے اور یہ اس طرح آنک ہے تو پروپٹوسیس کی وجہ سے جو ہے نا آنک اور بھی بائر 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 نکلے ہوئی نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں چلے وہ پھر بعد میں آہ کلینکل فیچرز میں ایکسٹرا بات ہے وہ بعد میں کر دوں گا اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کرینیل کیوٹی کرینیل کیوٹی میں بھی جو ہے نا ایکسٹینڈ کر سکتا ہے بائی میڈل میڈل کرینیل فوسا کے تھو تو ادھر بھی جو ہے نا مطلب ڈیفرنٹ ڈیومر ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اوکے تو اب کلینکل فیچرز کلینکل فیچرز کیا ہوا کہ ایج ہے آف دار ٹین ڈو ٹونٹی ایج ہے اور میلز میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں گیا تھی پروفیوز اپیس ٹیکسس تھی اپیس ٹیکسس اپی ٹیکسس نہیں ہے ٹھیک ہے اپیس ٹیکسس ہے اوکے اور اس کے علاوہ اب دیکھیں آہ نیزل اپسٹرکشن ہوئی تھی تو نیزل نیزل میں کیا ہے نیزل کی ویٹی میں ماس پڑھا ہوئے جس کی وجہ سے ریکررنٹ اپس ٹیکسس ہو رہی ہے اور ناک بھی بند ہے تو جس کی وجہ سے نیزل اپسٹرکشن بھی ہے اور ڈی نیزل سپیچ بھی ہے مطلب دیکھیں میں نے بیڈا کپنی بد کر دی ہے بیڈی دیکھ سپیچ یہ جو گئی ہے یہ ڈی نیزل بریج براؤڈ ہو جاتا ہے مطلب یہ ناک ہے اس میں اس طرح ماس پیچھے کی طرف پڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے نیزل بریج میں یہ نیزل فیرنگس والا بیچ ہے ٹھیک ہے بڑی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے نیزل بریج کی اس طرح آم براؤڈننگ ہو جاتی ہے اور کرنیل کیوٹی میں جب انوالف ہوا ہے تو ٹو تھری فور فائف جس آئی نرس کو بھی جو ہے نا انوالف فاری فائف نہیں ہے سکس ہے ان نرس کو بھی جو ہے نا انوالف کر دے گا مطلب ٹیومر یہاں بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے تو اس ان نرس کی جو اپنی اپنی فنکشن ہے وہ ان کی بھی پیتالوجی آ جائے گی اب جب اس کو کلینکلی ڈیاغنوز کیسے کریں گے ڈیاغنوز ڈیاغنوز دیکھیں ہم نے جو نا سوفٹ ٹیشو لیٹرل سوفٹ ٹیشو کا ایکس رے کریں گے لیٹرل ویو آف دنیزل فائرنگس اس میں جو ہیں نا ہمیں آہؑسف ٹیشو ایکسپینشن نظر آ جائے گی اور اس کے لاحبہ جو ہے نا ایکس رے ڈیاغنوز آف دے ہیں سپی ان اس بھی کر دیں گے اس میں جو ہے نا ہمیں current جو چھ ambient کر رہا ہے اس کی اس کے لاحبہ ڈیسٹی سکان اور ایم آر ای بھیم کریں گے اس میں ہمیں ڈیٹیلڈ پتہ چل جائے گا کہ کتنی اروزن ہوئی ہیں کہاں کہاں تک ایکسٹینٹ ہوئی ہیں اس میں ہم کانٹراسٹ کرتے ہیں تو ہمیں بلکل کلیر ویو میں نظر آ جاتا ہے اس لیے یہ سیٹ سکین اور ایکسرے میں صرف یہی فرق ہوتا ہے جس کی طرح ہمیں بیٹر ویو نظر آتا ہے یہ ایکسٹینچن کا اور اس کے علاوہ ہم اس کی انجیو گرافی بھی کریں گے انجیو گرافی کی طرح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بنائن مسٹ ہے تو اس کی بلڈ سپلائ ہے کہاں کہاں مطب کتنی اس کی بلڈ سپلائ ہے جیسے اگر فرھی Bakل یہ مسٹ ہے تو اس کی فرول کتند یہ ساری بلڈ سپلائ ہے ہمیں انجیو گرافی کے طرح پتے چل گیا ہے مطبراسٹ پتہ چل گیا ہے آم دنسٹ کی اس کی بیسیکلی ہمیں پتے چل گئی ہے ہم ما ont elétب یہ نظر یقی جอยو ہمیں گے ہوئی ہے لیکن surgery کے through بھی جو ہے نا surgery کے دوران بھی جب ہم اس کو remove کریں گے تو bleeding بہت زیادہ ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے انجیوگرافی کر دی ہمیں جو ہے نا feeding ہمیں vessels پتے چل گئی ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہم جو ہے نا ان کی یہ ساری feeding vessels ہیں نا ان کو block کر دیں گے تو جب block کر دیا تو اب جو ہے نا اس کو blood supply نہیں مل رہا تو اس طرح کی excessive bleeding نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا ضروری اس لیے ہے کہ bleeding بھی prevent ہو گئی ہم نے 24 hours کے اندر 24 to 36 hours کے اندر جو ہے نا یہ surgery plan کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر اور بھی extra یہ feeding vessels ہی خود بنا دیں کیونکہ یہ کیا نون cancerous mass ہے اس میں تو ability ہے اپنے آپ کو خود جو ہے نا blood vessels اپنے طرف بنانے کی تو وہ جو ہے نا اپنے آپ کو دوبارہ blood بنا سکتا ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم نے یہ ذرا plan کرنی ہے timing ذرا وہ کرنی ہے اچھا اب اس کے جو ہے نا different approaches ہیں جس کے دروں جو ہے نا ہم یہ جو ہے نا mass remove کریں گے ایک ہو گیا transplantine approach ایک ہے transplantine plus sub labial approach ایک ہے intra cranial extra cranial approach ایک ہو گیا infratemporal approach endoscopic approach trans maxillary approaches ساری book میں لکھی ہوئیں اس approaches کے دروں جو ہے نا ہم مطلب different approaches کے دروں ہم جانا manage کر رہے ہیں ہر ایک میں depending upon this growth and situation ہم جو ہے نا approach کر کے اس کو treat کر رہے ہیں اب یہ تو ہو گئی اس کی surgical treatment اس کے علاوہ یہ non cancerous mass ہے تو radio therapy ہو گئی ہے chemotherapy اور hormonal therapy بھی کر رہے تھے کیونکہ یہ ہم نے میں نے کیا کہا تھا یہ جو ہے نا میل میں ہوتے testosterone کی یہ میل میں ہو رہے تو میل میں testosterone کی وجہ سے ہو رہے تو انٹی تو اس مطلب کے انٹرین انٹیگونس دیں گے جو کہ جو ہے نا مطلب یہاں پر ان کے ریسپٹر سکو اور سب کچھ بلوک کرے گا اس کی وجہ سے یہ growth جو ہے نا یہ stop ہو جائے گی یا prevent ہو جائے گی تو یہاں پر یہ انجو فائبرو ہو گیا اب نیکس چپٹر ڈسکرس کرتے ہیں اوکے تو اب کیا ہے فہرنجائٹس ڈسکرس کریں گے اس میں acute ڈسکرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس میں کچھ نہیں ہے ایک کرونک میں مینلی وہی موڈنٹ ہے کرونک کیوں ہو رہے وہی acute treat نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کرونک کی طرف چلے گا لیکن کرونک میں اصل میں different ہے مطلب کرونک میں اب کیا ہوگا جب کرونک ہوا ہے نا تو اس میں مطلب کی treat نہیں ہو رہا تو اس میں کیا ہوگا ہائپرٹروفی ہو جائے گی مطلب اس میں جو ہے نا anatomical changes آ جائے گی تو اس میں جو ہے نا دو قسم کے ایک مطلب کی changes آتی ہیں یا جو ہے نا وہ catahedral بن جائے گا یا coronic catahedral pharyngitis یا coronic hypertrophic یا granular نام ہے اس کا وہ جو ہے نا pharyngitis یہ دو type کے ہیں اچھا جو یہ catahedral کیا ہوگا اس میں جو ہے نا increase mucous glands یا serous glands ہونے ان کی hypertrophy ہو جائے گی اور یہ جو hypertrophic granular ہیں اس میں جو ہے نا اس طرح یہ granules بن جائیں گے posterior جا ہمام جو ہے نا pharyngitis کی بات کی ہے نا تو یہاں پہ اوروفیرنگس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا اوروفیرنگس کی وال ہے اس جو ہے نا literally اس طرح جو ہے نا granules granules بنے رہیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے یہاں جو ہے نا دیکھیں میں نے کہا تھا کہ persistent infection ہے مطبکہ acute سے treat نہیں ہوا تو coronic کی طرف چلا گیا تو persistent infection in the neighborhood جس میں جو ہے نا sinusitis rhinitis pharyngitis کا جو infection آئی ہے tonsillitis ہے یا dental sepsis ہوئی ہوئی ہے ان کی وجہ سے جو ہے نا pharyngs ہو رہے ہیں recurrent sore throat ہو رہی ہے دیکھیں میں نے ابھی پچھلے بہت بارک آیا میں نے یہ کہ یہ ایک دوسرے میں جو ہے نا transfer ہوتے رہتے ہیں آپ خود یہ ضرور بات یاد رکھیں clinical features اور complications جتنی بھی یہ ہے نا throat کی اور nose کی سب میں ایک دوسرے میں interchangeable ہوتی رہتے ہیں اب یہ آگے next spaces next spaces discuss کروں گا separately میں نے not been discussed نہیں کیونکہ اندر separate میں ہی discuss کروں گا اس میں بھی جو انapsس بن جاتے ہیں مطلب literally وہ جو ہے نا spaces ہوتی ہیں potential spaces ہوتی ہیں یہاں پر جو infection ہوتے ہیں وہاں spread ہو جاتے ہیں وہاں پر bacteria پھر اور growth کرنے شروع ہو جاتے ہیں وہ مرتے ہیں پس ہو پس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور سب میں interchangeable ہوتے ہیں تو sinusitis ہوگا تو rhinitis بھی ہو جائے گا rhinitis ہوگا تو tonsillitis ہو جائے گا tonsillitis ہوگا تو مطلب آگے پیچھے وہ discharge ایک دوسری wall پر لگتا جاتا ہے اور وہاں پر اس کی وجہ سے اور بھی جو ہے نا diseases spread ہوتی رہتی ہیں تو یہ ہو گیا اس کے persistent infection کی وجہ سے یا جو ہے نا یہ بندہ کیا ہے mouth breather ہے mouth breather ہے تو جب excessive breath کرے گا جس طرح آپ نے nasal cavity میں پڑھا ہوگا کہ وہ زیادہ تر اگر وہ roomie nose والی جو ایٹروفیگرانیٹس میں یا ڈی این ایس میں roomie nose ہوتی ہے تو زیادہ air جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتی ہے crusting بننے شروع لیتی ہے کیونکہ mucosa ڈرائی اپ ہو جاتے ہیں ڈرائی اپ ہو گیا جس کی وجہ سے prone to infection ہو گیا ہے ٹھیک ہے mouth breather وہ کیوں ہے یا جو ہے نا وہ بس habitual ہے کیونکہ مطبع habitual ہے ناک سے بریت کرنے کی اس کی عادت نہیں ہے یا جو ہے نا اس کی obstruction ہوئی ہوئی ہے ڈی ایڈنائیٹس کی وجہ سے یا کوئی ٹیومر ہے نیزو فیرنکس میں نیزل کے ایویٹی میں پولپ ہے یا جو ہے نا ایلرجک ہے یا نیزو فیزو موٹر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار وہ ناک کے تھو جو ہے کیا کر رہا ہے ڈسچارج نکل رہا ہے تو وہ بریت ویسے بھی نہیں کر سکتا obstruction بھی ہے تو وہ بس mouth breather ہے ڈرائنس ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو گیا فیرنگائیٹس یا جو ہے نا مطبع وہ اس کی جو ہے نا کرونک ایریٹنٹس کی وجہ سے یا ڈسٹ فیومز ان کو بار بار انہیل کر رہا ہے ٹھیک ہے یا ہیوی ٹرنکر ہے ٹھیک ہے ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے environmental pollution یہاں پہ جو ہے نا occupational آ گیا ہے یا جو ہے نا بائر جو ہے نا پھرتے رہتے ہیں اور ایک important یہ بھی ہے یہ problem میرے ساتھ بھی ہے اس میں آتی ہے faulty voice production یہ جو constant hogging کرتے ہیں نا لوگ ترگر کے وہ ساری جو ہے نا abnormally voice produce کر رہے ہوتے ہیں خود بھی مطبع عادت ہو جاتی ہیں مجھے بھی بار بار جو ہے نا میرا فلو ہوتا رہتا ہے مطبع میرے سیزنل فلو ہے تو میری عادت بند گئی ہے ہر بار بولنے سے پہلے کرنے کی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا انجر ہو سکتا ہے اور pharyngeitis اس کی وجہ سے بھی provoke ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو ہو گئی ہے اس کی مطبع اٹیلوجیکل causes ڈسکس کر دیا ہے اب جو ہے نا یہ catahedral بتا دیتا ہوں اس میں تو میں نے catahedral میں بتا ہی دیا کہ اس میں جو ہے نا excessive یہ growth ہو رہی ہے of the mucus and the serous glands اور اس کے علاوہ کیا ہوگی یہاں پر جو ہے نا ہماری جو جتنی میمیوکوزہ کی وال ہے اس میں جو ہے نا blood vessels زیادہ ہو جائے گی تو congested ہو جائے گا اور dilation of the blood vessels بھی ہو گئی تو full جو ہے نا red reddish نظر آئے گا یہ اس کیاٹا ہیرل میں یہ تو ہو گیا اب جو ہے نا یہ کیا ہے hypertrophic hypertrophic میں ہی میں نے بتا دیا کہ posterior pharyngeal وال ہے ادھر وہی ڈیما ہوا ہے full swell ہوئی ہوئی ہے ہوا پر جو ہے literally stripe کی granules پڑے ہوئے ہیں سوری بن گئے ہیں کیونکہ hypertrophic ہو گئی ہے پہ پیچھے جو اتنے nodules ہیں میں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ورلڈ ڈیرز رنگ بتا ہی تھی اس میں nodules تھی تو وہ بھی یہاں پہ swell ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو انہیں پیچھے کے اور lymphatic nodules ہیں وہ بھی swell ہو سکتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے hypertrophic carinitis میں اچھا تو اس کے علاوہ اب جو انہیں کلینکل فیچرز کیا ہوں گے اس کو جانا pain in throat ہوگی pain ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا یہ constant hawking کی وجہ سے انجر بھی ہو سکتا ہے اس کو جانا foreign body sensation ہوگی مطلب ایسے لگ رہا ہوگا کہ کچھ پڑا ہوا ہے گلے میں جو نیچے اتر نہیں رہا وہ ذرا پھر hawking کرتا رہے گا تو اس کی وجہ سے اور بھی انجر ہوتا رہے گا گف بھی افکورس بہت زیادہ ہے کیونکہ ان سب کی وجہ سے پوسٹ نیول ڈیسچارج بھی گر رہا ہوگا پوسٹ نیول ڈیسچارج کی وجہ سے گف ہوتی رہتی ہے اور تائیڈنس آف وائس ہے کہ وہ بولتا رہے گا بولتا رہے گا اس کی وجہ سے گلے بھی دکھے گا اس کا اور ساتھ pain بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے آج اب اس کی treatment کیا ہے treatment کیا ہوگی دیکھیں یہ سب جو ہے نا foreign body sensation اور hawking walking یہ سب کچھ کر رہا تھا یہ جو ہے نا prevent کرنی ہے تو یہ چیزیں نہیں کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ مطبب وائس ریسٹ بھی دینی ہے سپیچ تھیرپی بھی درنی ہے ٹھیک ہے اس میں hawking walking سب کچھ prevent ہو گیا warm saline gargles کرنی ہے pharynx ہے نا pharynx میں gargles کرنی ہے اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو گرنیولز بنے ہوئے ہیں اس کی جو ہے نا cauterization کرنی ہے cauterization کیا ہوتی اس طرح ایک instrument ہوتا ہے اس سے جو ہے نا تو جب electrical cauterization کر رہے ہوں گے ڈائے تھری کے ثرو تو اس میں جنرل انیستیزیا میں جو ہے نا patient کو کر کے جو ہے نا کرنا ہے لیکن اگر سیرور نائٹریٹ والی جو ہے نا اس کے ثرو اگر جو ہے نا cauterization کر رہے ہیں تو جو ہے نا local anesthesia بھی کافی ہے اچھا تو یہ اب ہو گیا اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں اس میں جو ہے نا ہم اب ٹانسلز ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو ہے ناٹ میں بتاؤں گا ٹانسلز کی اور پھر اس کی ڈس آلڈر جتنے بھی ہیں acute and coronic اور diphtherial اور یہ آپ بات یاد رکھیں یہاں پر جب بھی pharynx کی بات ہو رہی ہے تو oropharynx کی بات ہو رہی ہے جب ٹانسل کی بات ہو رہی ہے تو palatine ٹانسل کی بات ہو رہی ہے جب اڈینایٹ کی بات ہوگی نا تو اس میں اڈینایٹ ہی اس کو کہیں گے اس کو ٹانسل نہیں کہیں گے اچھا تو یہ اگر آپ اگر کنفیوز ہو جائے تو میں اتر ہی بتا دیتا ہوں ان سے پوچھا گیا تھا کہ اڈینایٹ اور ٹانسل میں ڈیفرنس کیا ہے آپ خود کہیں گے یار یہ بھی lyamphatic sub epithyl lyamphatic collection یہ بھی sub epithyl lyamphatic collection لیکن آپ بول کیسے سکتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے basically اس میں اڈینایٹ اصل میں بچوں میں ہوتا ہے تو اس میں چلٹرن والی اسوسییشن آگئی ہے اور یہ کیا ہے یہ all ages ہو گئی ہے ٹھیک ہے پرڑا بھی ہوتا ہے اور inflammation بھی جو نا all ages وال یہ آگئی ہے اڈینایٹ کا کیا ہے structure میں جو ہے نا میں چلے پہ ٹانسل کا بات آتا ہے تو ٹانسل کی structure میں کیا ہوتا ہے lateral wall میں اس طرح heart capsule ہوتا ہے اور medial wall کی طرف جائے نا اس طرح کے اس طرح کی crisp ہوتے ہیں اڈینایٹ میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے علاوہ کیا ہے اس کی location بھی different آئی ہے نیزو فیرنکس میں ہیں اور یہ کیا ہے اورو فیرنکس میں ہیں یہ جو ہے نا by primary cause خود جو ہے نا infect ہو سکتا ہے یہ primary cause کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے اس میں خام خاص secondary cause کی وجہ سے ہوگا مطلب ٹانسلائٹس کی وجہ سے جو ہے نا اڈینایٹ 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 کی inflammation ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میں نے جائل والا بتا دیا ہے اس کے علاوہ تو بس کچھ نہیں رہتا اور تو بس اس کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے نا مطلب ٹانسل کے پیچھے جو ہے نا سپیس ہوتی ہے ٹانسلر سپیس اس میں جو ہے نا اپسس بن سکتا ہے پہری ٹانسلر اپسس یہاں پر as such کچھ نہیں ہے تو بس یہ ہی ہے basically یہ ہی سارے باتیں زیادہ پرو پوائنٹس ہو گئیں یہ بھی آپ بول دے بہت بہت بڑی بات ہے تو اب جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں ایکیوٹ انکورونک ٹانسلائٹس اوکے تو اب کیا ایکیوٹ انکورونک ٹانسلائٹس ڈسکس کریں گے میں نے بھی بتایا تھا کہ ٹانسلائٹس جب آئے تو ہم کیا ہے پیلٹائن ٹانسل کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ناٹ بھی بتاتا ہوں پھر جاتے ہیں اس کی ڈیزیزز کی طرف اچھا تو بیسیکلی جو ہے نا اس طرح اس رسکیچہ پہ یادت رکھیں کہ یہ لیٹرل وال ہو گئی ہے یہ میڈل وال ہو گئی ہے اپر لوپ اینڈ یہ لوہر لوپ یہ ہے پیلٹائن ٹانسل پورا اب سٹرکچری کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھے تو یہ لیٹرل وال میں کیا ہوتی ہے لیٹرل وال میں اس کا جو ہے نا فائبرس کا ٹھک کیپسول ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی پیچھے جو سٹرکچر سے بھی بتاتا ہوں میں پہلے میں ادھر ٹھنٹ سے لیے خود کی جو سٹرکچر کر دوں اب یہ اس کی میڈل وال ہے میڈل وال میں اس کا کیا ہوتا ہے اس طرح کا ایک بڑا سا کرسپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرپٹا میگنا ایک بڑا سا یہ ہے اور پھر اس طرح جو ہے نا ڈیفرن ڈیفرن ٹائپ کی اس طرح کرپٹ ہوتے ہیں یہ ہیں پرائیمری سارے اس کے اندر جو ہے نا فردر اور سیکنٹری بھی اس طرح اندر جو ہے نا اسی طرح ہی ایکسٹینشنز اندر ہوتی رہتی ہیں تو یہ جو ہے نا یہ سارے یہ جو ہے نا ٹوالف ٹو فیفٹین ہوتے ہیں یہ پرائیمری ٹھیک ایک سب سے بڑا ہوتا ہے کرپٹا میگنا کلیئر ہو گیا اس میں جو ہے نا فوٹ ڈربیس اس طرح سے آکے پھنس سکتے ہیں جو کہ بائر جو کہ پھر ہم جو ہے نا اگر اس پر پریس کریں گے تو یہ سارے ایکسپل آؤٹ ہو جائیں گے یہ خیر ہے وہ پھر ڈسکس کرتے ہیں اوکے اس کی میڈیل وال ہو گئی جو اپر چل پول ہے اس کا وہ جو ہے نا اوپر جو ہمارا جو سوفٹ پیلٹ ہے اس کی اوپر جو ہیں نا مطبق اس کی طرف جوハہانا ایکسٹینڈ کرتا ہے اور جو wystپل統 Simpson کے bath یہ تو یہ ہوں گئے ہیں اب جو ہے نا اس سارے لیٹر وال کی طرف آتے ہیں لیٹر وال وال کے پیچھے کیا ہوتی مطلب لیٹر وال تو یہ ہے ٹھیک ہے پیچھے اس کی کیا ہے سپیس ہے یہ سپیس اس پیس کو کیا کہتے ہیں پیری ٹانسیلر سپیس ہے یہ یہاں پر کیا ہے پیری ٹانسیلر اپسس بن سکتا ہے کلیر اچھا اب یہ پیری ٹانسیلر سپیس ہے اور یہ کیا ہے یہ لیٹر وال کا کیپسول ہے اس کی بیچ میں اس طرح تین کی ایر تین ایریولر میمبرین ہوتی ہے جس کے تھروں جو ہے نا یہ یہ بیٹ آف دہ ٹانسیل ہے جدر یہ پڑا ہوا ہے یہ اس بیٹ آف دہ ٹانسیل سے جو ہے نا یہ اس طرح کی طرح اٹیچ ہوئی ہے تو یہ مطلب ہمارے پاس سرجیکلی ایمپورٹنس اس کی ہے کیونکہ ہم یہاں پر اب کٹ دے کے جو ہے نا مطلب اس ایریولر میمبرین کو کٹ دے کے ہم جو ہے نا پھر ہی بعد میں اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا سائٹ آف انسیزن میں بھی یاد سے پتے چل جاتی ٹانسیل اٹیمی میں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گئی اس کی بیسک اناٹمی اب میں نے کیا کہا ہے بیٹ آف ایٹ کا کیا مطلب ہے مطلب کہ ان سٹرکچرز کی اوپر یہ پڑا ہوا ہے اب یہ سٹرکچرز یہاں پہ کیا کیا ہے میلی جو یہ بیٹ آف دہ سٹمک ہے جو ہے نا مطلب میں بتاتے تو مسلز ہوں گی اس میں اس میں بلیڈ مسلز ہوں گی آرٹری وینز اس کے علاوہ جو ہے نا نرکس ہوں گے اچھا تو مسلز میں کون کون سی مسل مطلب بیسکلی جو بیٹ آف دہ سٹمک کیا ہے وہ بنایا کس نے ہے وہ جو ہے نا سوپیریئر کنسٹرکٹر مسل نے اور اس کے علاوہ جو ہے نا سٹائلو گلاوسز مسل میں نے ان دونوں مسل نے جو ہے نا بنایا ہوا ہے یہ بیٹ آف دہ سٹمک تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو سٹرکچرز آز آ آ آ آ آ آ آ آ جاتے شغل ہو گئی ہے یہ بون والے بلڈ زیلس اور ہی بلڈ ٹھوارے Chick میں یہ فیشل کون کون سی ہے نرکس ہ کون کر سی ہے نرکس ہی ہے نرکس ہ کہ جنہوں نے بیڈ او دس ٹمک بنائے اور اس کے علاوہ ایک اور مسل ہے میڈیل ٹیریکوائیڈ مسل ٹیک بیڈ او دس ٹمک میں سب کچھ آتے ہیں تو مطلب اس طرح طرف جائیں آپ ایک آپ کو سٹرکچر مل رہا ہوگا تو بیسکلی بنائے انہوں نے ہے لیکن اس طرف جائیں تو اور بھی سٹرکچرز آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نا دو قسم کے فیشیا بھی ہوتے ہیں ایک ہے بکو فیرینجل فیشیا اور ایک ہے فیرینجل بیسیلر فیشیا تو ایدھر جو ہے نا ٹانسل کو بلٹ سپلائی کون دے رہا ہے یہاں پر جو نا ڈیفرنٹ بلٹ سپلائی کی کون کون سی برانچز ہیں فیشل آرٹری ہے وہ ایک برانچ دے رہی مطلب وہ جو نا سوری ایک برانچ نہیں دو برانچ دیتی ہے اچھا وہ کون کون سی برانچز ہے ایک ہے ٹانسلر برانچ ٹانسلر برانچ ہے اس کی اور ایک جو ہے نا ascending peletine برانچ ہے ascending peletine اور اس کے علاوہ یہ تو دو یہ ہو گئی ہے دو اور ہیں دو اور کونسی ہے ایک جو ہے نا external crotid artery ہے اس کی جو ہے نا برانچ کونسی ہے ascending pharyngeal artery ہے یہ ascending peletine تھی یہ ascending pharyngeal artery اس کے علاوہ جو انا maxillary artery ہے اس سے جو ہے نا یہ ascending pharyngeal ہے تو descending pharyngeal artery جو ہے نا یہ supply کری ہے تو یہ mainly base جو tonsil ہے نا اس کی blood supply ہے اب جو ہے نا ایک one by one discuss کرتے ہیں acute and coronic tonsillitis چلے ادھر میں نے جو ہے نا diagram بنائی ہوئی ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں اس کی مطلب types discuss کرتا ہوں جو ہوں گی acute or coronic میں اصل میں مطلب different on the basis of involvement of the tonsil جو ہے نا ہم نے جو ہے نا ان کی types divide کی ہوئی ہے acute or coronary میں different different ہے آچھا تو acute میں سب سے پہلے کیا جس طرح یہاں پر یہ follicles دیکھ رہے ہیں یہ ڈربیس follicles it's follicles نہیں ڈربیس پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو ڈربیس ہیں اور یہ ڈربیس کیا ہوا اب جو ہے نا یہاں پر inflammatory mediators ہیں جو کہ جو کہ جو کہ انفائٹ کر کے ان کو مار دیں گے تو اس کی ورنی سے یہاں پر جو ہے نا یلو یلو کی سرن کی تو blue بن گئے ہیں چلے یلو ہی ڈرو کر دیتا اچھی بات تھی لیکن چلے blue ڈرو کر گیا اس طرح کے type کے beats beats نظر آ رہوں گے تو اس کو کہیں گے acute follicular tonsillitis یا acute follicular tonsillitis اب اس کی اور ایک اور further type ہے کہ یہ سارے جو جو سارے follicles ہیں نا یہ ایک ساتھ کیا ہو جائیں گے attach ہو جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے اس طرح membrane بن جائے بنا دے گا full over the tonsill تو اس کو کیا کہیں گے acute membranous tonsillitis کیا acute membranous tonsillitis ٹھیک ہے یہاں پر ابھی تک صرف اوپر یہ باہر crisp میں ہے اندر اندر کی طرف جو ہے نا نہیں گیا ابھی اچھا ایک اور اس کی type ہے جو اوپر superficial epithelium ہو گا ادھر اس پر جو ہے نا اس کی infection ہو سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں acute catahedral یا acute superficial tonsillitis clear اب آخری type ہے acute میں جو کہ اندر ان کے parent قائمہ کی طرف چلے جائے گا parent قائمہ کیا ہوتا ہے مطلب functional tissue of anything تو اس کے parent قائمہ اندر ہے اس کی طرف چلا گیا تو اس میں of course ان سب میں کیا تھی صرف redness ہو رہی تھی ہے follicle بن گیا تھا امرین بن گیا تھا parent قائمیٹس میں اندر کی طرف چل گیا تو swelling ہو جائے گی تو اس میں کیا کریں گا swell ہو گیا تو مطلب congested ہو جائے گا یہ full red ہوگا full large ہوگا enlarged ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں acute parent قائمہ کیا ہوتا ہے clear ہو گیا یہ تو ہو گئے acute والے سارے اب koronic میں کیا ہوگا اس koronic میں دیکھیں یہی والے state ہے لیکن koronic کی طرف چاہے جائے گا یہ acute parent قائمہ کیا ہوتا تھا وہ koronic parent قائمہ کیا ہوتا ہو جائے گا یہاں پر acute follicular tonsillitis تھا اس طرح یلے والے کی follicular ہوں گے یہاں پر جانا koronic follicular tonsillitis ہوگا membranous جانا koronic میں نہیں ہوتا اس کی جگہ ایک اور ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں koronic انہیں یہ صرف ڈیفرنٹ ہے دونوں کے بیچ میں acute fibrinoid اس میں کیا ہوتے ہیں مطلب کہ اس میں parent قائمیٹس میں enlarged ہوتا ہے red ہوتا ہے اندر فل پس سے بھرا ہوا ہے لیکن اس میں کیا ہے اس میں جو ہے نا مطلب size 20 small ہے لگ رہا ہوگا کہ وہ normal ہے لیکن جب پرس کریں گے اس کو جب اس طرح پرس کی ہے ہم نے تو اس سے جو ہے نا ڈربس نکلنا شروع ہو جائے گا یہ اس والی state میں اچھا تو اب اس کے جو ہے نا one by one clinical features discuss کرتے ہیں اور treatment پر discuss کرتے ہیں اور complications میں ان دونوں کی acute recovery کی ایک ساتھ ہی بتاؤں گا یہ پھر آپ کو different سمجھا جائے گی اس میں مطلب confuse ہو جاتے لوگ اوکے تو سب سے پہلے acute discuss کرتے ہیں acute کا جو ہے نا sign and symptoms کیا ہوں گے symptoms یہ ہوں گے کہ patient آیا آپ کے پاس sore throat کی اس نے جو ہے نا complain کی ہے اس نے جو ہے نا difficulty in swalving کی complaint کی کیونکہ of course یہ جو ہے نا paratine tonsil swell ہو جاتے ہیں تو اس نے جو ہے نا full جو ہے نا مطلب اس طرح یوویلا ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے کی طرف جائے نا کھانے کو کھانے کو جانا ہوتا ہے یہ اس طرح سوائل ہو جاتے ہیں تو difficulty in swelling ہو رہی ہے اور یہ جو ہے نا اس میں fever بھی ہو گا نا کیونکہ of course infected infection ہوا ہوا ہے اچھا اور کبھی کبھی جو ہے نا unexplained fever ہوتا ہے مطلب یہاں پر جو ہے نا difficulty in swelling اور سب کچھ نہیں ہوتا لیکن direct بس fever ہوتا ہے patient کو لیکن جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتے چل جاتے ہیں کہ ابھی مطلب مطلب کی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک میں جو ہے نا یہ swell ہوئی ہو میں نے ٹاپز بتائی ہیں صرف پرنک کمیٹرز میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ سوائل ہو جاتی ہے اور ہمیں صرف میمبرین بن جاتی ہو پر یا جو ہے نا فالیکلز پڑے ہوتے ہیں یا جو ہے نا سپرفیشل میمبرین جو ہے نا اس کی infected ہوتی ہے تو یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے نا پسی لیٹرل جو ہے نا year egg ہو گا پسی لیٹرل مطلب کے سیم year میں جس طرف ٹانسل ہے اس طرف ہی آہم year egg ہو گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا constitution symptom مطلب full body symptom general body میں لیز ہو گیا joint pain ہو گیا abdominal pain ہو گیا constipation ہو گیا headache ہو گیا اور اس میں جو ہے نا کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب abdominal pain اتنی ہوتی ہے کہ وہ presenting feature اس کے appendicitis کی طرح ہوتا ہے مطلب appendicitis میں patient کیا ہوتا ہے یہ سر ہے اسی طرح طرح جو ہے نا جھکا جھکا سا ہوتا ہے یہ پاؤں ہے ٹھیک ہے اور یہ ہاتھ ہے مطلب بالکل اس طرح جو ہے نا bent ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے نا بالکل بس bent ہوا پڑا ہوا ہوا ہلنی پا رہا ہے اسی طرح ہی presentation ہو گی اس کی بھی تو یہ تو symptom ہو گئے جو patient نے بتایا ہے اب جو ہے نا آپ جب examine کریں گے تو پھر آپ کو بتا چلے گا اس کے science کیا ہے science جو ہے نا depend کریں گے آپ جانا examine کری ہے آپ کو پر follicles نظر آئے تو follicular tonsillitis ہے اس کو membrane نظر رہی ہے تو membranous tonsillitis ہے superficially red ہوا ہوا ہے تو superficial یا کیا تہرل tonsillitis ہے یا enlarged ہوا ہوا ہے اور red ہے تو یہ کیا ہے parent cometus tonsillitis ہے اور اس کی اوپر جو ٹنگ ہے اس کی اس پر جو ہے نا white قسم کی layer ہوگی تو smellی بھی ہوگا ٹھیک ہے mouth channels کا smellی ہوگا اور اس کے علاوہ جو اس کے regional lymph nodes ہوں گے جو glodistic lymph nodes وہ بھی جو ہے نا swell ہوئے ہوں گے اوکے اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ جو ہے نا bad rest ہے ٹھیک ہے tonsillectomy نہیں ہے bad rest tonsillectomy جو ہے نا coronic tonsillitis میں جو ہے نا نا tonsillectomy کریں گے کوئی coronic infection ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے swell ہو رہا ہے اس کے علاوہ سے اور بھی جو ہے نا complications ہو رہی ہیں میں ابھی بتاتا ہوں وہ پر complications میں تو اس لئے جو ہے نا اس میں tonsillectomy ضروری نہیں ہے start میں bad rest دیں گے اور antibiotic treatment دیں گے جس کی وجہ سے جو infection ہوئی ہوئی ہے وہ ٹریٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا energesics دے دیں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا referral pain اور constitution symptoms بھی سارے یہ ہو رہے ہیں تو اس کی لئے energesics ضروری ہے تو یہ تو ہو گیا acute کا اب جہاں ادھر coronic ہی discuss کر رہتے ہیں ادھر ہی coronic coronic میں کیا ہے clinical features کیا ہوں گے patient طرف پرزنٹ کرے گا اس کا recurrence attack of the sore throat ہو رہی ہی یہاں پر sore throat تھا تو یہاں پر جو ہے نا recurrent ہے sore throat اس کے علاوہ اب یہاں پر یہاں پر بھی جو ہے نا difficulty in swallowing تھی تو یہاں پر بھی ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے نا irritation in throat بھی ہو رہے ہوگی کیونکہ اس کی کیا ہو رہے ہیں repeated اور بھی جو ہے نا اس کے وجہ سے جو ہے نا posterior pharynx کا بھی infection اور رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بھی جو ہے نا irritation and coughing ہو رہی ہے اور smell بھی یہاں پہ کیا تھا یہاں پر یہ ٹنگ کی جو ہے نا بیٹ سمیل ہو رہی تھی تو وہ پیشنٹ کمپلین کرے گا کیار میری جو ہے نا مہت سے آہ بیٹ بریتھ آ رہی ہے اور اوپر لیئر بھی بنی ہوئی ہے اس کی جو ہے نا اور اس کے علاوہ جو ہے نا اٹ نائٹ اس میں جو ہے نا چوکنگ سپیلز ہوں گے مطلب کہ رات کو جو ہے نا اس کو مطلب آہ مطلب یہ ٹانسل اتنے ہی سمارج ہو جائیں گے کہ وہ اس طرح ٹائپ کے ایک ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو بالکل جگہ ہی نہیں ہوگی سوالویں کے لیے اب جب سوچتے ہیں تو سوالو پھر بھی جو ہے سلائیوہ کر رہے ہوتے تو بالکل اس کی مطلب سانس بھی بند ہوتے گا فیرنگس ہے نا صرف کھانا تو اندر سلائیوہ تو نہیں جاتا فیرنگس ہے تو فیرنگس ایروے کا بھی کام کر رہا ہے اور دائیجیشن کا بھی کام کر رہا ہے تو سوالو سلائیوہ بھی نیچے سوالو جا رہا ہے اور ائر بھی جا رہی ہے دونوں نہیں جائیں گے تو چوکنگ ٹائپ جو ہے نا ہو رہا ہوگا اور یہ مینلی چوکنگ جو ہے نا ہی رسپائریشن رسپائریٹری کی وجہ سے یہ ہے یہ تو سلائیوہ میں ایسے بتا جئے کیونکہ جو ہے نا فیرنگس ہے تو فیرنگس کا ڈبل کام ہوتا ہے اوکے تو پھر ہم جو اس کو جو کلینکل ایسیمینیشن کریں گے تو ڈیپینٹ کرے گا کہ وہ جو ہے نا اگر اس طرح بڑا ہوا ہوا ہے تو ہم پر چلے گا کہ جو ہے نا کرونک پین کامیٹس ٹانسیلائٹس ہے اگر یہ اتنا بڑا نہیں ہوا ہوا اس کی اوپر جو ہے نا ساری اس طرح کے فالیکلز ہے تو فالیکلو ٹانسیلائٹس ہے اور یہاں پر جو ہے نا چھوٹا سا ہے لیکن ہم نے جو پرس کیا ہے تو اسے جو ہے نا گند نکلنا شروع ہو گیا اس طرح تو یہ کیا ہے فیبرائیڈ ٹانسیلائٹس ہے ٹھیک تو اور اس کے لئے جو ہے نا جو یہی جو گلو ڈائیسٹک لینف نوٹ تھے وہ بھی جو نا یہاں پر سیم یہاں پر ہو جائیں گے اب اس والے پیشنٹ میں جو ہے نا ہم ٹانسیلائٹی میں کریں گے اب اس میں کوئی جو ہے نا ٹریٹمنٹ ضروری نہیں ہے ٹریٹمنٹ جو ہے نا مدب وہی انٹی بولٹک تو دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا جو آگے پیچھے انفیکشن ہے ان کو تو اٹلیس ٹریٹ ہو اور ڈائریک جو ہے نا انٹسیلائٹی میں کریں گے جس میں جو ہے نا ہم یہ ریموف کر دیں گے اوکے ٹانسیلائٹی میں کیا ہے وہ جو ہے نا لیٹرل والا لیٹرل جو اس کا کیپسول تھا اس میں جو ہے نا ایریوالل میمبرین تھی بیڈ او تس ٹمک کیوں اپڑا ہوتا ہے وہاں پیں انسیزن دے دیں گے اور اسٹرومنٹس ریموف کر دیں گے وہ بس پھر جو ہے نا یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے اوکے تو کامپلکیشن کامپلکیشن آگیوٹ ٹونسیلائٹیز کیا ہے ایک یہ ہوگا کہ اس کا جو نا کیونک ایکیوٹ سے کا راک کی ضرور چلا گیا ہے ایک یہ ہو گیا ہے کہ اس کا جو ہے نا پہری ٹانسیلر اب تیانسیلر ایپسیس ہو گیا اب اب تیانسیلر ایپسیس کیا ہے میں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے lateral wall of the tonsil ہے یہ اس طرح medial wall of the tonsil ہے ایتر یہ جو کہا ariolar membrane ہے جو کہ bed of the stomach کی اوپر پڑا ہوا ہے اس طرح attached ہے اور نیچے ایتر کیا تھی space تھی peritonsillar space تھی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ recurrent infection ہوتے ہیں یہ جو انا burst out ہو جاتا ہے from this lateral wall اور یہاں پر جو انا abscess برنا شروع ہو جاتا ہے so this is the peritonsillar abscess جو کہ acute میں بھی ہے اور koronic میں بھی ہے اچھا اور اس کے علاوہ کیا ہے pera pharyngeal abscess یہ کیا ہے ہمارے pharynx میں next spaces ہوگی یہ میں separate chapter ہے اس میں بہت اچھی طرح explain کر دوں گا کہ pera pharyngeal یہ سارے abscess آپ کو سمجھا جائے گی وہاں پر کہ pera pharyngeal space کیا ہوتی ہے potential spaces ہوتی ہیں یہاں سر جو ہے infection یہاں پر تک پہنچ گئے ہیں تو یہ pera pharyngeal abscess یہاں پر بھی common ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کیا ہوگا cervical abscess بھی common ہے cervical abscess وہی جو ہے نا surrounding جو next spaces next spaces جو ہے نا ڈیسیز ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے نا یہ infection آکر spread ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ acute tonsillitis جو ہے نا amazingly mainly جو gram positive streptococcus bacteria ہے ان کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے نا ان کے post after the their infection ہماری باڈی میں different diseases ہوتے ہیں ایک اس میں جو نا rheumatic fever ہوتا ہے ایک ہے post streptococcal glomelonephritis ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا انڈو carditis ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا specific bacteria کے related complications ہے لیکن جب اس طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا یہ دو میں نے بتا دیئے کہ ایک پہرے tonsillar abscess ہے ایک پہرہ ریفرینجل abscess ہے جو کہ ادھر بھی common ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ tonsillomy cyst بن سکتا ہے تو intra tonsillar cyst اور اس کے علاوہ کیا ہے tonsillits بن سکتے ہیں tonsillits 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 مطلب stone ٹھیک ہے اور یہ cyst بن سکتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا infection بھی اس کا ہو سکتا ہے تو intra tonsillar abscess بھی ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ہے نا surrounding infections جو نا آگے پیچھو اور surrounding areas ہے وہاں پر بھی جو نا spirit ہو سکتا ہے سو یہ ہو گیا اب جو ہے نا اب میں نے کیا کہتا ہے دونوں میں کیا common تھے اس پہ بھی membrane بن رہی تھی اس میں membrane of the tonsill بن رہی تھی یہاں پہ ساری ادھر membrane نہیں بن دی تھی تو follicle بن دی تھی سارے صرف ادھر اور further or complications ہے یہاں پر جو نا acute میں تھا membrane over the tonsils میں نے کہا تھا نا اس طرح جو ہے نا follicles بن جاتے ہیں وہ سارے جو ہے نا ایک ساتھ ہو جاتے تو membrane بنا دیتے ہیں تو membrane over the tonsil کی differential diagnosis ہے وہ یہ جو ہے نا یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں لیکن صرف نام ہی امپورٹنٹ ہے آپ کو نام چاہیے کہ آپ کے 10 نیمز ہیں وہ 10 کے 10 جو ہے نا آپ کو یاد ہونے چاہیے اچھا تو نمبر 1 کیا ہے ہم نے جو ہے یہی بتا دیا membrane over the tonsils نمبر 2 کیا ہو گیا ایک diptheria کی وجہ سے جو ابھی جو ہے نا indifference diagnosis کے بعد discuss کروں گا اس کے علاوہ جو ہے نا candida جو ہے نا وہ fungus ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا ہو سکتا ہے membrane over the tonsils بن سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا leukemia کا patient ہے اس میں membrane over the tonsils بن سکتی ہے ایک renulo cytosis والا patient ہے اس میں بن سکتی ہے یا جو ہے نا apthos ulcer ulceration of the mouth اس میں بھی جو ہے نا membrane over the tonsils بن سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا malignancy ہو tonsil کی یا جو ہے نا trauma ہوا ہو over the tonsil یا جو ہے نا infectious mononucleosis ان کی وجہ سے اس والے cases میں بھی جو ہے نا patient کو membrane over the tonsils بن سکتا ہے اور last time vincent angina یہ بھی جو ہے نا mouth mouth کا disorder اس میں جو ہے نا ulcerations ہوتی ہے اور membrane over the tonsils بھی بن سکتا ہے اب جو ہے نا یہ ہو گیا اب جو ہے نا diphtheria discuss کرتے ہیں diphtheria phoscial diphtheria اس میں causative organism کونسا ہے coronibacterium diphtheria ہے اس کی وجہ سے membrane over the tonsils بن جاتی ہے تو یہ جو میں نے ادھر بتایا تھا نا ابھی جو differential diagnosis میں ادھر بھی membrane over the tonsils بن جاتی ہے یہاں پکے patient ہوگا اس کی جو ہے نا bull neck appearance ہوگی تو اس مطلب اس کی neck میں جو lymph nodes سارے وہ اتنے swell ہو جائیں گے کہ اگر پرس پرسن اس کا neck ہے تو اس کی وجہ سے it will bleed bleed تو اب اس کی diagnosis کیلسے کریں گے diagnosis اس کی جو ہے نا by culture culture sensitive culture ہم نے جب کیا ہے تو پھر sensitive بیٹیو کریں تاکہ ہمیں specific bacteria menti birtik بھی جو ہے نا پتہ چل جائے کہ کون سی دے سکے مطلب کہ اگر اگر یہ resistant species ہے تم پتہ چل سکے کہ کون سی menti دیمیج کر سکتا نرس کو ڈیمیج کرے گا کون کون سی جگہ پہ soft pallet ہے یا پھر ڈائیافرائم ہوگا یا پھر اوکولر muscles ادھر جا کے کر سکتا ہے یا پھر ہماری heart میں جا کر attack کر سکتا ہے میلی یہ تین جگہ ہیں اس کی وجہ سے congestive heart failure یا پھر جو ہے myocarditis یا cardic aridmias ہو سکتے ہیں تو یہ basically complications ہے ٹھیک ہے larynx nerves اور heart اچھا اب اس کی treatment کیا ہوگی treatment دیکھیں اصل میں ڈکتیریا کیا کرتے جب ڈکتیریا آتا ہے وہ دو کام کرتے ایک تو بیکٹیریا itself ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس antitoxins ہوتے ہیں وہ بلڈ میں انجک کر دیں گے تاک یہ toxins ہیں ان کو بلوک کر دیں اور ان کو ختم کر دیں اب ان پہ بھی depend کرتا ہے کہ before 24 hours مطلب کہ یا 48 hours آر پیشنٹ آیا آپ کے پاس یا آفٹر 48 آور پیشنٹ آیا یا ہوتا ایٹی تھاؤزن سے لے کر ون ٹوئی ٹوئی تک جو ہے اگر ان پیشنٹ ہو گی گی اور مور ورس کیس ہوں گیا یہ تو ہم نے دے دیا سے ٹاک سن جو اب جب بیکٹیری ری مو کر ہے بیکٹی لئے کیلئے 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 سے ہم بنزائل بنزائل پینیسلن دے دیں گے یا پھر ایراثرومائسن دے دیں گے ایراثرومائسن ان پیشنٹ کو دیں گے جو کہ یہ پینیسلن کے اگینسٹ سنسیٹیف ہیں وہ یوس نہیں کر سکتے سنسیٹیویٹی ریکشن اور ورس ہو سکتے پیشنٹ اس کو ہم دے دیں گے ایراثرومائسن تو یہ یہ یہاں پر ٹانسلز بھی ہو گیا اب میں نے یہاں پہ پیری ٹانسل میں نے چاہینا کرونک میں پیری ٹانسل بتایا تھا نا کوملیکیشنز ہو سکتی ہیں تو یہ بھی زیادہ ایمپورنٹ ہے آگے آگے نیکس بیسلز میں بتاؤں گا میں لیکن یہاں پر بھی ایک بار بتا دیں تو کیونکہ یہ بات ایمپورنٹ ہے ایک آپ کا پیشنٹ ہے اب اس کو کورونک ٹانسل آئیٹس ہوا ہو ہے یا یا کیون ٹانسل آئیٹس ہو جو بھی ہو ہے جس کی وجہ سے جو اس کو برست ہو گئے پیری ٹانسل میں ہو گیا ٹانسل مطلب پیری ٹانسل ایپس ہو گیا اس جگہ پہ ہو گیا ٹھیک ہے اس ٹھیک تو ٹانسل کا یہ مطلب ہے کہ ہیٹ ٹانسل جائے گا تو پیری ٹانسل ایپس میں اس طرف جو ہے جو لیف طرف ہے لیف طرف مطلب دو ٹانسل ہے پیلا ٹانسل ایک لیف طرف ایک رائیٹ کی طرف جس طرف ہو گا اس طرف جو بینڈ ہو جائے گا یہ میں نیکس پیس میں بتاؤ گا لیکن اب پیری ڈانسل ایپس ہو گئی تو میں کہ وہاں پی خیر ہو گا لیکن ایک بار آسی بتاتے تو کیونکہ یہ بات important ہے اوکے تو اب آگے چپٹر ڈسکس کرتی ہم اوکے تو نیکس چپٹر ہے نیک سپیس کا ایک سپیس اور اس کے جو نا ریلیٹیڈ اپس سپیس کریں گے سب سے پہلے کون سا ہے پیروٹیڈ اپس سپیس پیروٹیڈ کیا ہے ہمارے پاس چاہنے یہ سلیوری گلینڈ ہمارے میجر ایک سب مینڈیویلر ہوتا ایک سب لنگول ہوتا سب لنگول سب مینڈیویلر کیوں بات ہے اس کے بعد نیکس پیس ہے اس میں ادھر پرابلم آئیں گی اوکے تو یہاں پر پرابلم کیا آئی پیروٹیٹ گلینڈ میں آئی گلینڈ 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 یہ آپ کا یہ فیس ہو گیا سروائیکل فیشیہ اس کیوں کور کرتا سروائیکل فیشیہ اس طرح آتا جب آتا ہے وہ دو قسم کی لیئرز میں ایک ہے دیپ ایک سپرفیشل ہوگی اور ایک دیپ ہے دیپ اف کورس دیپ جا رہی ہے اور سپرفیشل جو ہے سپرفیشل اوپر پڑی ہوئی ہے سپرفیشل لینڈ جدر جا کے مطلب اسٹینسن ڈکٹ ہوتی ہے اس کے ایکس کرتا ہے اس کی ابسٹرکشن ہو گئی ہے یا پھر پیشنٹ دی ہائیڈریشن ہوئی ہے جس پہ جو فلوئیڈ سلایوہ بناتا ہے تو یہ کیا ہے یہ کنسسٹنٹ فلوئیڈ ہوگا جو کہ یہاں سے مووو نہیں ہوگا سرجری ہوئی ہوئی ہے پیشنٹ ہوگا تو بیکٹیریال انویشن وہاں پہ ہو جائے گی اس کی وجہ سے وہاں پہ پس پروڈکشن ہو جائے گی جب انفلیمیٹری میڈیٹرز آ جائیں گے تو بنتا رہے گا بنتا رہے گا ایپسز بن گیا اب یہ بسٹ ہو گیا پیچھے کی طرف آ گیا سپیس میں تو یہ کیا بن گیا پیروٹیٹ ایپسز بن گیا اب اس کی کلینکل پریزینٹیشن کیا ہوگی یہ جو ہے نارملی کیا یہ نارمل پیروٹیٹ لینڈ ہے یہاں پر جو ہے نا یہ ریڈ قسم کا فیل ہوگا ریڈ ہوگا سویلنگ زیادہ ہوگی اور ٹینڈر بھی ہوگا ٹینڈر مطلب کہ جب ٹچ کریں گے تو پین ہو رہی ہے اور یہاں پر میلی ایٹ اینگل آف دو جوائنٹ یہ پین مین بھی ہوگی سوری اینگل آف دو جوائنٹ کیا رہوں اسٹینسن ڈک بند تھا تو اس کو ہم نے کھول دینا ہے تاکہ یہ جو ہے اپنی سکریشن پس ریلیز آؤٹ کر سکے ریلیز آؤٹ کر دیا تو یہ سارے سمٹمز جو ہے نا ڈیکریز ڈاؤن ہو جائیں گے یا پھر جو ہے نا اس کی جو اورل آئیجین ہم نے ٹھیک کر دینا ہے کیا پتہ یہ اس کے تھو جو ہے نا انفیکشن ایسنڈنگ ہو رہا ہے تو اورل آئیجین بھی ٹھیک کر نہیں ہے ہم جو ہے نا یہ پس بھی جو ہے نا ریموف کرا سکتے ہیں پس کس طرح ریموف کریں گے یہاں پہ جو ہے نا پیروٹیڈ لینڈ ریموف کرنے کے لئے پیروٹ آئیڈکٹر میں ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ ایئر ہے پری آریکلر اور یہاں پہ پیروٹیڈ لینڈ ہے ٹھیک ہے تو پری آریکلر انسیجن دے کے فلاپ ہٹائے دیں گے اور پھر جو ہے نا انسیجن کر کے ڈرینیج کر دیں گے لیکن یہ خیال رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ فیشل نرف جو ہے نا کیا کرتی ہے وہ پیروٹیڈ لینڈ کے ثروح سر جا رہی ہوتی ہے تو یہ در خیال رکھنا ہے کیونکہ فیشل نرف پیروٹیڈ بھی ہو سکتی ہے انجری ہو سکتی ہے جس کی ورسے پیروٹیڈ ہو سکتی ہے تو یہ ہو گیا پیروٹیڈ اپسس اب نیکڈ ڈسکس کرتے ہیں that is دلوڈوکس انجائیں اوکے نیکٹس کیا ہے لڈوکس انجائیں اس میں کیا ہوتے ہمارے جو سب ہیں 만� fems ہوتے ہیں اس کی جو جو انہ سپلетров звонف دن گئی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارا یہ یہ ٹھیک ہے منڈبل میں کیا ہے اس طرح جو ہے نا یہ جو ہے نا مولرز ہو گئے ہیں اور یہ جو جو ہے نا یہ پری مولرز سارے سارے ہیں یہاں پر جو ہے نا اصل میں یہ باہر سے میں اس طرح بتا رہا ہوں کہ اندر کی طرف یہ ہوگا لیکن باہر سے ڈیمارکیشن بتا رہا ہوں اس طرح یہ مائلو ہیارڈ مسل جو ہے نا سب مینڈیبولر سپیس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے آن دے بیسیز آف اس طرح لائن اب سپیس سب مینڈیبولر سپیس ایدر ہی مطلب کہ مینڈیبول ہے نا یہ مینڈیبول ہے تو اس کی نیچے حوالی سپیس ایدر یہ سب کچھ یہ سب مینڈیبولر سپیس ہوگی تو مائلو ہیارڈ نے اس سب مینڈیبولر سپیس کو دو جگہ میں ڈیوائیڈ کر دی ہے ایک اوپر جو کہ انہا سب لنگول ہے اور نیچے ہے جس کو سب مینڈل سپیس کرتے ہیں یا پر جو نا یا جو ہیں نا سب مینڈل سپیس کریں گے یا سب میکزلیری سپیس کریں گے دو نام دی ہوئے ہیں اچھا دونوں ایس ایم ایس ایم ہی ہے اچھا تو میں نے لائن کیوں ڈراغ کی ہے کیونکہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ یہ تھرڈ اینڈ سیکنڈ جو مولر ہے نا یہاں کر مطلب اس میں جو ہے نا مینلی جو انفیکشن کیوں ہوتا ہے میں نے یہ کہا تھا پیروٹی گلینڈ ہے اور سب مینڈیبولر سب مینڈیبولر آہ گلینڈ ہے اور سب لنگول گلینڈ ہے سلیوری گلینڈ تو ان دونوں کی وجہ کی ڈرائنیس کی وجہ سے ایدھر جو گنا گلینڈ ہوگا سب لنگول اوپر ہی ہوگا سب مینڈیبولر گلینڈ جو ہے نا سلیوری والا آہ نیچے ہوگا ان کی جو ہے نا ڈرینیج نہیں ہو رہی ہے یا ان کا انفیکشن ہو گیا ہے جو بھی پروبلم ان میں ہوئی ہے ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ڈینٹل کیریز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ڈینٹل کیریز میں کیا ہوگا یہاں پر جو ہے نا اس طرح اپسس بنا ہوا ہے ہم نے جو ہے نا ڈینٹس کے پاس گئے ہیں اس نے جو ہے نا ہمارا دانت نکال دی ہے جب دانت نکال ہے تو اس کی وجہ سے یہ تو اس کی وجہ سے اس طرح پس نیچے کی طرف چلے گئی ہے ٹھیک یا انفیکشن جو ہے نا نیچے کی طرف جا رہا ہے اب آپ کی کیوٹی گندی ہے اس کی طرف مائیگریٹ کر سکتے ہیں تو ان سب کیسز میں جو ہے نا سب مینڈیبولر ایپسس بن سکتا ہے اب جب بھی سینیریو کو سنائے گا اور ڈینٹل والی بات آئی ڈینٹل والی بات آئی تو اگر سائنس انوالو ہے تو میکزیلی سائنس اور اگر یہ منڈیبولر سپیس انوالو ہے نیکس سپیس انوالو ہے تو لوڈویگز انجا ہے یہ بس اپنی دماغ میں بات بٹھا دینی ہے اچھا تو یہاں پہ میں نے کیا کہا ہے دو سپیسز ہیں اور یہ دونوں جو ہے نا پیچھے کی طرف سے اس طرح کمبائن ہوئی ہوئی ہے مطلب کہ آہ اٹیچمنٹ ہوئی ہوئی ہے اچھا اب اس کی جو ہے نا ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے افکورس یہاں پر کیا ہوا ہے ادھر فر ایزامپل ادھر ایپسس بن گیا ہے اور ادھر اس کا ادھر ایپسس بن گیا ہے تو جب سبلنگول گلینڈ کا جو ساری یہ سبلنگول سپیس والے کا جو ہے نا اگر انوالو ہے تو یہاں پہ انٹرا اورل انسیجن دیں گے مطلب یہاں پر اس طرح انسیجن دے کے ہم نے سب کچھ نکال دیا ہے یہ ہو گیا انٹرا اورل انسیجن دے کے اب اگر جو ہے نا سب یہ والا سب منٹل یا سب میکزیلری انوالو ہے تو ہم کیا کریں گے فر ایزامپل یہ پیشنٹ جو ہے نا اوپر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اس کی گردن ہے پیشنٹ کی یہ داری ہو گئی ہے چین ہو گئی ہے تو آپ کو نظر آ رہی کی گردن اوپر کی ہوئی ہے اس طرح انسیجن پھر ادار ایچھؑ آپ نے اس طرح کا انسیجن دے ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہ والی سبس آپ کا نظر آ جائے گی ہیں اس سے آپ نے پھر انسیجن انڈریج کر دیا اس کو کہتے ہیں ٹھواری ایکٹرنل آئنساس آرم ایکسٹرنل اپروچ ایک انٹرا اورل ہو گیا انٹر او راں اور یہ ہو گیا ایکسٹرنل اپروچ اگر میں نے یہ کہا کہ پوسٹیریرلی یہاں پر یہ کیا ہے سوری دونوں دونوں کمپارٹمنٹس انوال ہوئی ہیں مطلب کہ سوری کمبائن ہوئی ہوئی ہے تو اگر یہ والا پارٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے تو یہاں کا انفیکشن اس طرف جا سکتا ہے یہاں کا انفیکشن اس طرف جا سکتا ہے اردہ رہے تو ادھر سے ادھر جا سکتا ہے دونوں میں ہو سکتے ہیں تو پھر اگر یہ دونوں ہو گئے ہیں تو پھر ہم یہ دونوں والی سرجریز ہماری ایکسرنیل بھی اور اس کے علاوہ انٹی بائیوٹکس دے دیں گے جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو جو پس پروڈیوسنگ ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے اور ٹریٹمنٹ ہو جائے اچھا اب میں لیے اس کی کرنیکل فیچرز آ سکتے ہیں وہی جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتی ہیں میں نے سب کچھ ایک ساتھ کیوں لکھ رہوں کیوں کہ آگے ایک دو تین میں جو ہے نا کرنیکل سیمٹمز دونہ میں جو نا کومن ہیں اچھا اس میں کیا ہوگی اس میں سب سے پہلے ایک ہے ڈیفکلٹی ان سوالوینگ اس میں اس طرح ہوگا نا کہ فر ایکزامپل میں چلے اور ریپریزنٹ تو نہیں کر ساتھ کیونکہ دیگرام بہت مشکل ہے دراؤ کرنا اب فرض کریں یہ جو ہے نا آپ کی ٹنگ ہے صحیح ہو گیا اب سب منٹیبیلر سپیس کا جو اپسس بنے گا تو اس میں اس طرح ہوگا نا کہ ہمارے جو ٹنگ کیا ہے ایٹ ویل بی پوشٹ اپورٹس اینڈ بیکورٹس ایٹ ویل بی پوشٹ اپورٹس اینڈ بیکورٹس آپ اپنی ٹنگ کو جو ہے نا اوپر کی طرف لے جائے اور پیچھے کی طرف جو ہے نا اپنے پیچھے اورفیس ہے نا اورفیرنکس اس کی طرف ذرا لے جائے میں آپ کو ٹائم دے رہو آپ در لے جائے آپ کو بلکل سانس بند ہو رہا ہے نا چوکنگ ٹائپ فیل ہو رہی ہے اس میں اس ٹائپ کی جو ہے نا ڈیفکلٹی ان سوارو ہوتی بلکل اپنا سلایوہ بھی بندہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا سوارو کر سکتا تو بریتنگ بھی پروبلم آ رہی ہے تو یہ ایدر ایمرجنسی ہو گئی ہے تو یہاں پر ٹریکیوستومی مست کرنی ہے اس پیشنٹ کو ٹھیک ہے ٹریکیوستومی بھی میں لیرنکس میں تو اس ویڈیو کے انڈ میں جو نا ٹریکیوستومی ایکسپینن کروں گا اس میں جو نا انفیشن دے کے ہول بنا دیتے ہیں وہ پھر جو نا ٹریکیوستومی ٹیوب اندل ڈال کے ایسسٹڈ ریسپاریشن پروائیڈ کرتے ہیں تھاکہ اب دیکھیں یہ ریسپاریشن ٹریکیوست کار سکے نا پیشنٹ کیونکہ میں نے بتا دیا ہے سب کچھ اچھا تو یہ باری بات ایمپورڈنٹ تھی اور اب اس کا جو نا کاملیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ وہ سپرڈ اف انفیکشن انڈو دا پیرافرینجل سپیس یا ریٹرو ریٹرو فرینجل سپیس وہ بھی ڈسکاس کرتے ہیں اس کے بعد ابھی جو ہینا میں پیرافرینجل سپیس دسکاس کروں گا پھر ریٹرو اور پیرافرینجل سپیس ایکسپینٹ کروں گا تو ادھر بھی جا کے اپسس سپریڈ ہو سکتا ہے اور اس کے لئے اسپائریشن نمونی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہینا یہ پس جو ہینا بھی انسپائر کر دیں ہمارے لنگز میں چل جائیں فلویڈ ہے تو وہاں پر انفیکشن سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے لئے وہ سپٹیسیمیا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بیکٹیریا جو ہینا ہماری بلیڈ ویسلز کی طرح ہماری بلیڈ میں پہنچ جائے اوکے تو یہ لوڈویکز انجائنا بھی ڈسکاس ہو گیا اب ڈسکاس کرتے ہیں پیری ٹانسلر ایبسس یا کوئنسی کیا پیری ٹانسلر ایبسس یا کوئنسی یہاں پہ میں نے کیا کہا تھا کہ ابھی اس سے پہلے میں نے کہا تھا جب بھی ٹانسل کی بات آئی تو ہم جو ہینا پیلٹائن ٹانسل کی بات کریں گے تو یہی پیلٹائن ٹانسل کی لیٹرل کیپسول تھا یہ اس طرح جو ہینا اس کا میڈیل کرسپ تھا پیچھے کی طرف ایریولر وال ہے ایریولر میمبرین ہے یہ بیڈ آف دہ ٹانسل ہے اور یہ جو ہینا سپیس ہے پیری ٹانسلر سپیس تو یہاں پہ جب بھی ایکیوٹر کروننگ انفیکشن ہوتا ہے یہاں پہ پرس پروڈوس ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے یہ برسٹ آؤٹ کر کے ادھر جا کے اپسس کلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے پیشنٹ میں اس طرح ہوگا کہ یہ پیری ٹانسلر یہ جو ہینا ٹانسل ہیں یہ بلکل انارج ہوگا ہے فر ایزامبل ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ پریس کر دے گا یہاں پہ یویلا ہوتا ہے سوفٹ پیلٹ اور یویلا اس کو جو ہینا اس کی طرف ایک مطابق اس کی جو ہینا سویل ہوئی ہے یہ والا یونی لیٹرل اگر فر ایزامبل ہوا ہے یہ کیا کرے گا اس طرف پریس کر دے گا ٹھیک ہے اپوزٹ سائٹ پہ یویلا کو پریس کر دے گا اور اس کے لئے ہو جانا ساری یہ جگہ کیا ہو جائے گی ریڈ ہو جائے گی اور کنجسٹڈ ہو جائے گی اب اس کی ہم جو ہینا سرجیکل ٹریٹمنٹ اس طرح کریں گے ایک جو ہینا ایک 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 جو ہینا اس ٹائپ کے انٹیر پیلر میں انسیزن دینا ہے ایک جو ہینا اس طرح یہاں سے لے کر یہاں تک انسیزن ہے اور ایک جو ہوتا ہے نا یہاں پہ مطبق یہ اس طرح کر کے کرپٹا میکنا ہوتا ہے اس طرف ٹائپ ایدھر جو ایک انسیزن ہوتا ہے یہ والا بک یہ والا جو ہینا انفیشن بک میں نہیں ہے لیکن ہمارے جو اسٹرنل کا وائیب ہوا تھا اس نے جو ہینا ٹیچر میں بتایا تھا کہ ایک جو ہینا یہ ٹائپ تو اب اس والے ایکویشنٹ کی کلنیکل کنڈیشنز کیا ہوگی کلنیکل فیچرز اس کی یہ ہوگی کہ جنرلی وہ جو آئے گا آفکورس اپسس بنے تو آفکورس یہ فیور ہوگا تو فیور ہے تو یہ ٹانسل ٹانسلائٹس ہوئے تو میں ٹانسلائٹس میں کیا بتایا تھا کہ جنرل باڈی ملیز ہوگا جوائنٹ پین ہے باڈی پین ہے نوزیا ہے وامیٹنگ ہے ساری وامیٹنگ تو نہیں ہے کانسٹیپیشن ہے اور اس کے علاوہ اس کے لوکل پین ہوگی اور ڈیسفیجیا بھی ہوگا اسی طرح ہی آپ نے پیچھے کی طرف ٹانگ لے جائیں اسی طرح ہی سوالورنی کر پا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی فل جگہ کنجسٹڈ ہے تو سوالورنی کر پا رہا ہے اسی طرح ہی فیور ہوگا لیکن یہاں پر یہ سب کچھ کنجسٹڈ ہوئے اس کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے اور اس میں جو ہے نا پیشنٹ کی ایک ہاٹ پوٹیٹو وائس ہوگی یہ بک میں لکھا ہو ایمزی کی اس کے لئے بھی امپورٹن ہو سکتا ہے مفل ٹائپ ٹھک سپیچ ہوگی اس کی اور اس کے علاوہ جو ہے نا ٹنگ بھی جو ہے نا وائٹش ہوئی ہوگی اس کی وجہ سے جو ہے نا فاول سمیلنگ بریتھ ہوگی اور یہاں پر جو اگر فور ایزامپل یہ 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 والا ٹانسل انوالف ہے تو ادھر جو ہے نا ریفرٹ پین بھی ہوگی ٹھیک ہے تو رییف سیلہٹر لے ایک بھی ہوگا تھی بندہ ہے اور اس کاظہ ٹانسل جو ہے وہ点ے بھی نا اب کو وائے بھی ہے تو یہ کیا کریں گے ہیں تو وہ رہے ہو جائے گا towards this tonsil the patient keeps his head tilted to the side of the abscess ٹھیک اب اس کی treatment کیا ہوگی treatment تو میں نے ایک abscess drainage بتا دے ہی ہے اس کے لابے جو انا یہ medical emergency تو hospitalization اس بندی کی کریں گے اس کو جو انا intravenous intravenous antibiotic دیں گے intravenous جو انا dehydration بھی ہوئی ہے تو fluids بھی دیں گے اور antibiotic بھی دیں گے ٹھیک ہے اور analgesics بھی دیں گے کیونکہ جنرل باڈی ملیز ہے انلجیزک کی وجہ سے مطلب اس طرح ٹائپ کی انلجیزک دیتے گے جو کہ pain killer بھی ہے اور ساتھ تو جو انا anti-piratic بھی ہے جو کہ fever بھی جو انا ڈاؤن ہو جائے گا اور oral hygiene کو maintain کریں گے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو انا گنتی smell آ رہی تھی تو اس کے وجہ سے اور septicemia بھی ہو سکتا ہے اور surrounding infections بھی ہو سکتے ہیں اب جو انا یہ جو میں نے بتایا تھا کہ incision اور drainage کر دی ہے یا فر ایکزامپل آپ نے جو انا یہ full treatment کر دی تو ملا گئی incision کر دی اب یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ tonsil پڑا ہوئے ہم جو انا بعد میں پھر tonsilectomy کر دیں گے جب surgery کہ تین چار ویکس بعد ایکزامپل یہ ایدھر abscess بنا ہوا ہے full جو انا swell ہوا ہوا ہے اس میں کرتے ہیں hot tonsilectomy اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ color dha change کر لوں اس کا یہ مطلب ہے کہ ایدھر abscess بنا ہوا ہے اور یہ swell بھی ہوا ہوا ہے تو ہم tonsilectomy بھی کر لیں گے اور ساتھ جو انا fluid کو ایک ساتھ ایدھر اس طرح نکال دیں گے تو اس کو hot tonsilectomy کرتے ہیں یہ جو ہے نا زیادہ practice نہیں کی جاتی کیونکہ یہاں سے دیکھیں اب آپ کو remove کر رہے ہیں اور یہ for example اگر یہ burst ہو گیا ہے تو abscess کدھر جائے گا lungs کی طرف چرہ جائے گا پیچھے کی طرف swallow کر دیں گے lungs کی طرف جا کے جو ہے نا abscess کرا سکتا ہے sorry expiration pneumonia کرا سکتا ہے تو یہ جو ہے نا زیادہ practice نہیں ہوتی تو یہ جو ہے نا peritoncilar abscess اور quincey بھی ہو گیا اب ڈسکس کرتے ہیں retro pharyngeal space اوکے تو retro pharyngeal space اچھا تو retro pharyngeal space اصل میں ہے کیا یہ میں نے anatomy میں نہیں بتایا کیونکہ ادھر ہی بتانا تھا for example یہ دیکھیں یہ ہے pharynx pharynx کے پیچھے کی طرف کیا ہوتی ہے buco pharyngeal membrane اور آپ کے پیچھے کی طرف جو ہے نا ادھر vertebral bodies ہوتی ہیں vertebral bodies ہے ٹھیک ہے cervical یہ تو ان کی اوپر کیا ہوتی ہے vertebral membrane ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ prever color prevertebral sorry یہ prevertebral membrane اور buco pharyngeal membrane اس کی بیچ میں یہ space لیکھ رہے ہیں this is retro pharyngeal space ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور بھی space use کرتے ہیں بس اس دوسری space کو بھی ایدھر retro pharyngeal space کے infection میں بھی ابسس میں بھی consider کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پیر prevertebral membrane اور یہ کیا ہے یہ vertebral ان دونے کے بیچ میں یہ والی جگہ اس کو کہتے ہیں prevertebral space ان کو بھی بس as a semi consider کرتے ہیں ڈیزیز ڈیزیز جب ہوتے ہیں اچھا اب یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے نا children and adults تو below the three age والے جو children ہوتے ہیں ادھر ریٹرو فیرنجل space میں کیا ہوتے ہیں lymph nodes ہوتے ہیں جو کے بعد میں چلے جاتے ہیں لیکن adults میں lymph nodes نہیں ہوتے لیکن دونوں میں potential space پڑی ہوتے ہیں دونوں میں potential space ضرور ہوتے ہیں بچوں میں اگر ریٹرو فیرنجل abscess ہو رہا ہے تو وہ ان lymph nodes کی lymph ریو آئے کہ پیشنٹ ہے آ اوڑ ہے اس نے جو ہے نا فش بون سوالو کر لیتی غلطی سے ٹھیک ہے فورن باڈی سوالو کر دیا اور اس کی وجہ سے جو پوسٹیر فیرنجل وال ڈیمیج ہو گئی ہے تو یہ والی بات آئی ہے اس کی وجہ سے ریٹرو فیرنجل سپیس والا انفیکشن اس کو ہوا ہے یہ پوٹینجل سپیس ہے یہاں پہ انجری آگئی ہے انجری کی ایپسس بننا شروع ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے اب میں نے ٹورٹیکولیس والی بات کی تھی یہ جو پیاری ٹانسلر ایپسس اس میں یہ تھا اب رکھیں جب گردن کے پیچھے یہاں پر ایپسس بن جائے گا تو آپ کا ہیٹ کس طرف جو ہے نا ٹرن کرے گا اف کورس پیچھے کی طرف نہ اس پیشنٹ میں بھی ٹورٹیکولیس ہوگا لیکن ٹورٹیکولیس کی وجہ سے اس کا ہیٹ ایکسٹینڈڈ ہوگا آپ اپنی گردن کو پیچھے سرہ کر دیں آپ خود فیل ہو رہا ہوگا پیچھے 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 کی طرف کر دیں اس کا ٹورٹیکولیس کیا ہوگا ٹورڈز بیک ورڈز ہوگا ہم جا رہی ہے ٹورٹیکولیس ٹورڈز دہ ایفیکٹی سائٹ لیفٹ یا رائٹ تو اس کو کیا ہے پیچھے کی طرف ریٹرو فیرینجل ایپسس ہے اور اس میں پوستیریر فیرینجل وال ہے تو اس کو بھی دیسفیجیا دیفکلٹی ہوگی اس پیشنٹ کو دیفکلٹی بریتنگ بھی ہوگی فیرنگس میں فیرنگس جو ایر پیسج کا بھی کام کرتے اور دیریسٹی ٹریک کا بھی پارٹ تو دونے یہ ضرور ہے انسپیریشن جب پیشنٹ یہ کرے گا اصل میں انسپیریشن ایکسپیریشن دونوں ہے لیکن یہاں پہ دیفرنس آپ دور لیننکس بھی سمجھ جائے گا یہ جب پیشنٹ انسپیر کرے گا تو اس کا بریتنگ میں نوائز ہوگا ٹھیک اچھا اور اس پیشنٹ کو جب آپ ریڈیو گرافی کریں اچھا تو میں کیا بتا رہا تھا پری ورٹیبرل شیڈو بتا رہا اس میں کیا ہے ہم لیٹرل ویو آن ایکس رے کریں گے آف دا نیک تو اس میں دیکھیں آپ کو اس طرح یہ سی ٹو ورٹیبر ہے میں سی ٹو ون نہیں بنای کیونکہ وہ ایمپورن پر نہیں ہے سی ٹری بلک کا مطلب ہے کہ یہ نورمل ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر کیا ہوگا پری ورٹیبل شیڈو ہو جائے گا تو پری ورٹیبل شیڈو اس طرح کا جو ہے یہ فل وائٹ وائٹ اپیر ہوگا مطلب یہاں پر کوئی اپیسٹی ہوئی ہے جو بھی ہوئے جو بھی ہے جس کی وجہ سے یہ پری ورٹیبل شیڈو ہو جائے گا اب ہم کیسے مطلب پروف کریں کہ کسی اور کسی اور کی وجہ سے یہ پری ورٹیبل شیڈو ہے یا جو ہم میجرمنٹ کرتے ہیں میجرمنٹ اس طرح کہ c2 اور c6 میں نے میں لکھا c2 سے ہم اس طرح میجر کرتے ہیں کہ سکس والی لیول پہ جو ہے نا ڈیفرن ایجز پہ ڈیبینڈ کرتے ہیں اگر چیلٹرن ہے تو 14 ایم ایم چیلٹرن اور ایٹرن کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے نا 22 ایم ہو یہ دسٹنس جب یہ ہو تو پھر ہم شور ہو جائیں کہ یہ کیا ریٹرو فیرنجل ایپسس نہیں ٹھیک ہو کیا تو ٹریٹمن میں کیا کریں گے ہم جو ہے اس کو سیسٹیمک انٹی بائیوٹکس دیں گے اور یہاں پہ کیا ہو رہی تھی فیرنگ سیٹرکٹیٹ تھا دیکھے تو یہ جو نا جو نا وہ فوڈ پیسج ہو رہی ہو رہی ہے تو اس میں جو نا ورٹی صوری ورٹیکل انسیزن دے دیں گے اور پھر اس کی ڈرینج کرے گی انٹرا اورل ہی لیکن اس ساتھ سکشن بھی کرنی ہے سکشن کیوں امپورٹن ہے کیونکہ یہ دیکھیں یا اس طرح فلویڈ نیچے جا رہا ہے یا اپسس والا تو نیچے لنکس لنکس بھی جا سکتا جس کی وجہ سے ایسپیریشن امونی ہو سکتا ٹھیک ہو گیا تو جس وز باؤ ریٹرو فیرنج سپیس اب جو نیکس لاسٹ سپیس رہ گئی جات اس پیرا فیرنج سپیس پیرا فیرنج سپیس پیرا فیرنج سپیس پیرا مطلب کے سائیڈ بائی سائیڈ پی فیرنگ سائیڈ دوسرا نام کیا لیٹر فیرنج سپیس یا فیرنگ سپیس اور اس کا کیا ہو جائے گا یہاں پی اس کا ڈسکس کریں تو یہاں پر ایسپیس لائی کرتی ہے بیس آف سکل سے لے بون ہے وہاں پر لائی کرتی ہے اس کا بیس بیس آف سکل پی ہے اور انٹی بیویٹکس دیں گے تاک جس بیکٹی دے میں کریں گے تو جی ایک ہو گیا جی پیشنٹ کو کر دیا ہے اور اگر اس پیشنٹ کو رہا ہے رہا ہو رہا رہی رہی ہے اس پیشنٹ کو کر دیں گے ٹریکی آس ٹریک ٹریک تیک ساتھ اور اس ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہے آپ جو ہی نا انسیجن انڈرینج جیسے کریں گے cemetery ایک کہ مثال یہ patient ہے اس کو کہیں گے مدد مدد اس کو تو نہیں کہیں گے ہم وہ تو جنل ذکر میں ہے اس کو جو ہے نا sided کی طرف جو نا اس کو face کر دیں گے آپ خود سوچیں یہ yardage چاہیے تک ہوگی اس کا جو ہے نا یہاں پر اس طرح angle of mandible ہے یہاں پر اس طرح horizontal type incident שن سے دے دیں گے یہاں پر جو ہے نا صرف The time کا infusion دے دیا below the angle of mandible اور پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر وہ ہوگی muscle ہوگی middle teragoid muscle اس کو جو ہے نا move کر کے پیچھے جو ہے نا abscess ہوگا وہ جو ہے نا clear out کر دیں گے ٹھیک ہے تو this was about all about the next pieces اب جو ہے نا next جو ہے نا tumors discuss کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا pharynx کا یہ section ختم ہو جائے گا tumors کون سے discuss کریں گے میں لیے important ہے that are the hypopharyngeal tumors nasopharyngeal tumor میں نے angiofibroma میں لیے important تھا hypopharyngeal hypopharyngeal اب جو ہے نا tumors important ہیں portofarynx والے اتنے خاص important نہیں اس لئے میں نے skip کر دیا میل جو important ہے وہی میں کر رہا ہوں ok تب discuss کرتے ہیں وہ ok so hypopharynx کے tumors اور ساتھ ایک اور topic discuss کریں گے that is the pharyngeal pouch پہلے pharyngeal pouch کر لیتے کیونکہ یہ چھوٹا سا topic ہے اوکی تو pharyngeal pouch کو experiment کرنے سے پہلے میں نے آپ کو inferior constructor muscle کا بات آیا تھا نا کہ یہاں پر اس طرح type کی muscles تھی جس سے جو نا calienz dehiscence بن رہا تھا جو کہ potential weak space تھی اس طرح یہ green triangle یہ green triangle یہاں پر یہاں پر یہاں پر جو نا یہاں پر جو نا ایدھر جو نا انجری ہوگی جس کی وجہ سے جو نا ہرنیا ہرنیشن ہو جائے گی پیچھے کی طرف ٹھیک ہو گیا اس طرح یہ ہوگا کہ دیکھیں میں نے ابھی انوٹمی بھی اس لیے بتائی تھی وہ pharyngeal isophagus سب کچھ یہ ہو گئی ہمارا pharyngeal نیچے کیا ہے پیچھے کی طرف isophagus ہے ٹھیک تو اس میں پہلے کیا ہوتا ہے اسی طرح ہی جو نا یہ for example triangle or space ایدھر ہے یہاں سے اس طرح جو نا یہ pouch نکلا ہے اور یہ pouch اس طرح جو نا posterior to the isophagus ہے یہ pouch اس طرح ہے ٹھیک تو start میں کیا ہوگا it herniates back from the calienz dehiscence جو کی weak area ہے ٹھیک اور اس کے درو ایک diverticulum بنا دے گا جس کو کہیں گے hypo pharyngeal diverticulum یا hypo pharyngeal pouch یا zenker's diverticulum ٹھیک تو start میں کیا ہوگا یہ herniate کر کے isophagus کے پیچھے چل جائے گا اور اس patient کو کیا ہوگا dysphagie ہوگا کیونکہ یہاں پہ کیا ہوگا یہ جانے اس طرح اس طرح جا کے pressure بھی اپلائے کر رہے آپ خود سوچیں ایک pipe ہے جس پہ پیچھے سے pressure پڑھ رہا ہے تو of course یہاں پہ dysphagie ہوگا یا narrow ہو جائے گا اس طرح pressure کے درو start میں it will be behind the esophagus اور پھر بعد میں کیا ہو جائے گا it will come to its site اس طرح اس کے site پہ جو ہے نا آ کے آ جائے گا اب خود سوچیں یہاں سے food آ رہا ہے یہاں سے اس طرح food آ رہا ہے اب یہاں پہ دو قسم کی جو ہے نا ایک جو ہے نا یہ فرض کھا رہا ہے یہ ایک opening یہ اس diverticulum کی ہے اور یہ جو ہے اسو فگس کا tube ہے یہ اس طرح diverticulum ہے سائٹ پہ اس کیا گیا تو اب یہاں پہ جب food آئے گا تو وہ کس طرف جائے گا وہ جو ہے نا اس طرف جائے گا وہ جو ہے نا اس والے طرف جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ اس کا جو orifice ہے نا towards this diverticulum this is more wider than the esophagus itself تو یہاں پہ food جو of course easily through ادھر جائے گا تو وہ کھانا نیچے جا رہا ہی نہیں ہے تو پیشنٹ کے یہاں پہ food collection شروع ہو جائے گی تو جب یہ پیشنٹ لیٹ جائے گا تو اس کی وجہ سے regurgitation ہو جائے گی of course یہاں پہ تو dissolve نہیں ہو رہا تو regurgitation of the fluid ہو جائے گی جب سوتے وقت ہوگا اور dysphagia بھی ہوگی difficulty in swallowing اور یہاں پہ full جو ہے نا یہ swell ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے different complications بھی of course ہو سکتی ہیں جیسے ایک for example یہ کہ of course یہ کھانا کھان ہی پا رہا ہے تو weight loss بھی ہو رہا ہے اور failure to thrive بھی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا pharynx کے level پہ جو ہے نا فسا ہوا ہے تو gargling ہوگی یہ جو نا میں نے کہا تے کہ میں لیرنگ سے بتا ہوں گا تو یہ gargling والی بات بھی جو ادھری میں clear کر دوں گا تو یہاں پہ gargling والی ساونڈ آئیں گی gargling والی ساونڈ آئی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے pharynx کے level پہ problem ہے ہم جو ہے نا ہمیں پتہ چل جائے گا age کے related کی یہ کیا ہے یہاں پہ یہ بھی possibility ہو سکتی ہے اچھا تو میں dysphagia بتا دیا gargling of sourd undigested food جو کر دے گا اس کی وجہ سے یہ جگہ یہ ساک illuminate ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں اس طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ x-ray barium swallow کی وجہ سے ہمیں اس کا size بھی پتہ چل گیا ساک کی location بھی پتہ چل گئی اور پتہ بھی confirm بھی ہو گیا کہ یہ کیا hypo pharyngeal diverticulum ہے اب اس کی treatment of course excisional ہوگی ہم کیا کریں گے ایک treatment یہ ہے کہ اس پاؤچ کو excise کر دیا ہے ایک excision of the pouch اور ساتھ جو نا کر کو فرنجز مسئل ہے اس کی جو میوٹومی کر دیں گے ایک treatment یہ ہو گئی ہے دوسری treatment کیا ہو گئی ہم اس کو کہتے ہیں dolmen procedure اس میں یہ ہوتا کہ دیکھیں پاؤچ بن گیا یہ ٹھیک ہے یہ اس طرح type کا تو یہ dolmen procedure ہے جس ہم die 3 کے through ہم remove کر دیں گے die 3 کیا ہوتی 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 ہے جو ہم remove کر دیں گے اور یہ ہم 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 صرف اس طرح type بنانی ہے تو یہ کیا ہے پاؤچ یہ آپ hypopharyngeal tumors discuss کرتے ہیں okay تو hypopharynx tumors میں 3 parts 1 2 3 1 by 1 discuss کرتے جو سب سے common ہیں اس میں that is the carcinoma of the piriform sinus piriform spinus کیا ہوتی ہے spaces ہوتی ہیں lateral to the pharynx یہ پر 60% of the cancers ہوتی ہوتے ہیں اس کے لائے جو common ہے پوست cricoid area پوست cricoid کیا ہے وہ cricoid cartilage ہے پیچھے والی جگہ پہ پوستیر انٹیر pharyngeal wall والی جگہ ہے جو laryngopharynx والے area ہے اس میں جس اکاون ٹھرٹی پرسنٹ 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 اور ثرڈ ایریا کیا ہے پوستیر پوستیر اور تینوں میں کیا ہوگی ایکسیشنل جو ہے ریمووو ہوگی مطلب کہ ایکسائز کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ پیریفارم سائنس والی بات پیریفارم سائنس میں کیا ہوگا جب ارلی ہے تو ہم ریڈییشن کے طرح ٹرٹمنٹ کر سکتے لیکن اب اس کی انوال پر پوست کی ریقوائٹ ایریا اب اگر جو ہے گروت پیریفارم سائنس میں ہی صرف پڑی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں گے لیرنگ کو ٹوٹل ریمووو کریں گے تو ٹوٹل لیرنگ گوٹ پلس پارشل پلس پارشل فیرنگ گوٹ ٹھیک ہے فیرنگ کو ہاف ریمووو کیا ہے لیرنگ کو فل ریموو کی ہے تو یہ ٹوٹل ہو گیا اور یہ پارشل ہو گیا ٹھیک یہ ہو گیا اور اگر یہ پوست گوٹ ایریا میں پہنچ کیا ہے تو ٹوٹل لیرنگ آٹمی ٹوٹل کر رہے ہیں اور پھر ہم ریکنسٹرک کر رہے ہیں فیرنگ اور اسوفیگس والی ایریا کو باہر سے سوفیگس میں جا رہا ہے ٹھیک تو یہ اس بات کی ہو گئی ہے پوست پو سوری پریفرم سائنس والی اب پوست کر ریکوائی ایریا یہاں پر 30% انوالف ہے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں وائٹمین بی دیویشنس ہوتی ہے تو پوست کر کر کینسر کے کینڈیڈیٹس اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ آپ کے پاس 50 to 60 years کا پیشنٹ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ انسر ہے اور وہاں پر ہائپو فیرنگ کی ایریا انوالف ہوگا آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ ہائپو فیرنگل ٹیومر ہی ہے لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سیلٹ کریں یہ سیلٹ اس کو پکڑیں اور لیفٹ رائٹ موو کریں کڑپ کڑپ کی طرح آواز ہیں گی تو یہ ہے پوسٹیریئر کرکوائیڈ کرسینومہ میں کیا ہو جائے گا یہ لاؤس ہو جائے گا اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو پھر پوسٹیریئر کرکوائیڈ کرسینومہ انسر ہے اگر نہیں لکھا ہو تو پھر پیر لیٹرل لیٹرل سوفٹ اسیو ایکس رے کر دیں گے جس میں ہمیں انکریز پریورٹیبل شیڈو بھی اس میں شو ہوگا ٹھیک ہے ان مطب ہائیبو فرنجل کارسینومہ میں بھی لیکن اس میں بھی ہمیں شو ہو رہا ہے جو میں نے کیا کہتا یہ ساری میں نے اس طرح سی سکس بنایا تھی اور پریورٹیبل شیڈو اس طرح آگے کی طرف انکریز ہو گیا تھا تو جب آگے کی طرف بہت انکریز ہو گیا ہے تو اس میں کیا تھا ریٹرو فرنجل ایپسس تھا لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی کینسر ہو سکتا ہے تو پوسٹیر پریورٹیبل شیڈو کریں گے جسے ہمیں پتا بھی چل جائے کہ کی مال اگنسی ہے نہیں ہے تو کون اس سٹیج میں ہے ٹی این ایم سٹیجنگ کہ وہ بھی ہو جائے گی کہ ہمیں پتا چل جائے کتنا سپریٹ ہوا ہوا ہے ٹیومر آ ٹو نیبر ایریا لیم نوڈ ایریا ٹھیک تو یہاں پر فیرنگ سوال ایریا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد لیرنگ سکشن کرتا ہوں پر اس کی ڈیفرن ٹائپ کی ڈیزیز کرتے ہیں ٹھیک تو فیرنگ سکشن سکشن ہو گیا پھر سکشن 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 لیرنگ سکشن کریں گے لیرنگ سکشن پہلے ناٹمی ڈیزیز کریں گے پھر دیفرن ٹائپ ڈیزیز 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 کریں گے ساری لیرنگ سکشن کریں گے ہم بیسیک کٹیل اجز ووکل کار یہی اس کی بیسیک ناٹمی ہے لیرنگ سکشن اس طرح ہوتا اوپر سٹارٹ ہوتا ہے پھر ہائی آئیڈ بون اب اب اس میں جانا ڈیفرن ٹائپ کی کارٹیلیجز ہوں گی سکس کارٹیلیجز ہو گئے تین جو ہے اس میں ہائی لائن کارٹیلیجز ہیں اور تین جو ہے ناٹمی کارٹیلیجز ہیں ہائی لائن کارٹیلیجز میں کون 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 سے آجا دے ایک ہوتا ہے کریکوائٹ کارٹیلیج ٹھیک ہے ایک ہو گیا کارٹیلیج اور ایک ہے ایری ٹینایٹ کارٹیلیج یہ فیبرولاستک تین آگئے ہیں اس میں ایک اپی گلوٹس ہو گیا ایک جو ہے نا کونی فرم ہو گیا اور ایک کارنی کیولیٹ ہو گیا اوکے تو سب سے پہلے کیا کریکوائٹ کارٹیلیج کی تار ہے ہائی آئی لائن سٹارٹ کرتا ہے ہائی آئیٹ بون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نیچے کریکوائٹ بون تک اس کی ایک سٹین جاتی ہے کریکوائٹ بون کیا مطب یہ فل اس طرح پیچھے کی طرف بھی ایک سٹین ہوا ہوتا مطب فل رنگ والی ٹائپ کی بون ہے اور اس کے نیچے کیا ہوتی ہے نیچے ٹریکیل ایکسٹین آگے ہوا ہوتا مل میں اور فیمیل میں تھوڑا سے اس طرح ہوتا ہے مطب کی ایکسٹین جو اس کو کہتے ہیں ایڈم ایپل جو کہ میل میں فیل ہوتا ہے اور فیمیل میں نہیں ہوتا یہ تو یہ بھی ہو گیا ایر 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 چیز طرح اندر کی طرف ہو گا میں ٹوٹیڈ بنا دیتا ہوں ٹھیک اور یہ ریتن آئیڈ ہو گیا اب ایپ 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 ایا ایپ 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 ایو ایپ ایپ صورت گیا ہوتا وہ چیز ایپ سل سل ہو خیل ایپ گیا یہ یہ کورنی یہ کیونی فارم ہے جو کہ میں نے بتا دی ہے اب آخری ہے کورنیکیولیٹ کورنیکیولیٹ کیا ہوگا یہ جو ہے ایرٹرنائیٹ کارٹلیج کیا ہے اس کی اوپر جو ہے نا یہ پڑا ہوگا اس طرح ہے ٹکہ ان سب کی مونوٹ کی وجہ سے جو نے نا وہ ہوتا ہے معقد بوکل کوارڈ سارے موو ہو گے اب جو ہے ہر من جان اس پیسز بچ میں چھوڑی ہوئی ہےầnد ہوئی ہے یہ اس realise چھوڑی ہے کہ ان کے بچ میں میم برین پڑی ہوئی ہے یہ کیا کریکائٹ کارٹل� جائے اور یہ تھائرویڈ کارٹلج ہے تو ان کے بیچ میں جو ہے نا میمبرین ہوگی that is the crico thyroid membrane یہ ہو گیا thyroid cartilage اور یہ ہو گیا hyoid bone تو ان کے بیچ میں جو نا thyro hyoid membrane ہے یہ ہے cricoid cartilage اور یہ ہے tracheal ring t1 تو ان کے بیچ میں جو ہے نا میمبرین ہے that is called the crico tracheal membrane یہ آپ کا full larynx ہو گیا ہے جو cartilage اس پارٹ تھا یہ discuss ہو گیا اب vocal cord کی بات کریں گے تو vocal cord میں اصل میں دو قسم کی vocal cords آتے ہیں ایک ہوتا ہے true vocal cord اور ایک ہوتا ہے false vocal cord false vocal cord یا پھر جو نا اس کو کہتے ہیں vestibular vestibular vocal cord یا vestibular folds اور یہ تو ہے نا true vocal cord ہے یا vocal cord okay تو true or false میں difference کیا ہے true اصل میں یہ مطلب کہ آپ کی جو فونیشن یہ جو میں باتیں کر رہوں گی یہ فونیشن ہو رہی ہے یہ ساری کس کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ true vocal cord کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ کیوں کیونکہ اس طرح یہ دونوں اس طرح ایک دوسرے کی ساتھ اس طرح unite ہوتے ہیں تو میں نے اس طرح بنا دیا فل جو ہے نا مطلب یہ اس طرح triangle نہیں ہوتا ساری یہ جو نا فل اس طرح ایک دوسری کے ساتھ unite کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا voice produce ہوتی ہے false کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے نا full جو ہے نا میڈل کی طرف join نہیں ہوتے اس کی وجہ سے false vocal cord اگر کسی وجہ کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا یہ true vocal cord جو ہے نا non functional ہے یا paralysis ہو گئی ہے یا جو ہے نا proper function نہیں کر پا رہا ہے تو پھر جو نا یہ dominant ہو جائے گا جس کی وجہ سے voice ذرا خراب خراب ہوگی تو اب آپ اگر laryngeal inlet مطلب کے مطلب اگر آپ جو ہے نا اپنے examination کریں گے یا view کریں گے آپ کو جو ہے نا اس طرح نظر آئے گا vocal cord یہ جو ہے نا اس طرح vocal cord اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اصل میں vocal cord اس طرح نہیں ہوتا وہ full جو ہے نا یہ full اسی طرح ہی ہوتا ہے لیکن آپ کو جو ہے نا صرف یہ black wall area نظر آ رہا ہوگا بتاتا ہوں کہ کیوں وہ اس لئے کہ اوپر جو ہے نا یہ true vocal cord کیا sorry یہ false vocal cord کیا یہ جو ہے نا اس کی اوپر جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں وہ جو ہے نا میڈیالائز نہیں ہو سکتے میڈیال کی طرف آ نہیں سکتے جو ہے نا نہیں کر سکتے وہ یہاں تک صرف extend کرتے ہیں تو یہ جو black wall پیچھے جو area ہے red کے یہ چھپ جاتے تو ہمیں جو نا vocal cord اس طرح ہی appear ہو رہے ہوتے ہیں یہ جو یہ ہے یہ اس طرح ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ نہیں full پیچھے تک ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اسی طرح جب join کریں گے اس طرح attach ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب بند و close کی وجہ سے phonation ہو سکتی ہے cuff produce ہو سکتی ہے voice disorder discuss کریں گے اس میں جو ہے نا یہ جو میں نے کہا تھا کہ dominant ہو جاتا ہے وہ voice speech disorders ہے وہ end میں discuss کروں گا اچھا تو یہاں پر جو ہے نا different type کی positions ہوتی ہیں جتھر جو vocal cord اگر پڑھا ہوتا ہے یہ جو یہ جو ابھی position ہے نا پہلے اس میں full unite ہوا ہے یا full adducted ٹھیک ہے اس طرف position ہو گیا اس طرف ان دونوں کو کہتے ہیں median یہ median ہے اور یہ paramedian position ہے یہ vocal cord paralysis میں detail میں میں discuss کروں گا اس کے بعد جانا ادھر position آ رہا ہے یہ cadavaric یہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس طرف جانا position ہو گی اور پھر یہاں پہ slightly اور full abducted position ٹھیک ہے اب دیکھ رہا پیچھے کی طرف اگر جائے vocal cord تو یہ different positions ہے depending upon its paralysis یا function یا normal میں بھی جو نا اوپر بند ہوتا رہتا ہے اچھا اور یہ تو ہو گیا اب جو ہے نا لائرنگس کو بھی جو مطلب vocal cord تو ادھر ہی ہو گئی نا اب لائرنگس کو on the basis of its location کہہ دیں تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک ہو گیا supraglottic laryngitis sorry laryngitis کے نوع supraglottic area ہے ایک ہو گیا glottic area جس میں vocal cord آ گیا ہے ایک آ گیا پھر نیجے subglottic area ٹھیک اب جو ہے نا ہم ڈیزیز ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ڈسکس کریں گے اس کا اور اس کا میں ایک ساتھ بتاؤں گا جو supraglottic and subglottic area کا ڈیزیز ایک ساتھ ہی ٹیول میں ایک سپرنٹ کر لے تو کہ دونہ ہی ہو جائیں گے یہاں پہ ایناٹمی ہو گئی اب ڈیزیز ڈسکس کرتے ہیں اچھا تو ایک طرف ہے acute epiglottitis ایک طرف ہے laryngo tracheobronchitis ٹھیک ہے laryngitis اور یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے اب یہ جو ہے نا subglottic area ہمیں آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر subglottic area ہے اب یہ subglottic area میں کیسے آ رہا ہے وہ ہو جائیں اس کے بعد میں laryngel آہ strider بتاؤں گا وائسز strider کیا ہوتی جب آپ انسپائر کرتے ہیں ایکسپائر کرتے ہیں تو آپ کی وائسز پروڈوس ہوتی ہے عجیب سی اس کو strider کہتے ہیں تو اس میں میں پھر یہ بتا دوں گا کہ یہ کیسے subglottic area ہے تو بس آپ بس ابھی یقین کر لے کہ یہ جو ہے نا subglottic area ہے اب پھر بتاؤں دوں گا اچھا ان کی ڈیفرنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ادھر ہو جائے گی ان کی ٹریٹمنٹ سیم ہے اور مطلب ٹریٹمنٹ بلکل سیم ہی ہے تو بس اس ساتھ ہی کر لیتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ کیا ہے this is a supraglottic laryngitis اور یہ کیا ہے یہ جو ہے نا subglottic laryngitis ہیں اس میں جو ہے نا پریزنٹیشن بچوں میں یہ دونوں بچوں میں ہی میں لی کومن ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا 2 to 7 year کے year old والے بچوں میں ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے نا 3 months سے لے کر 3 years والے patient میں ہو رہے ہیں کومنلی اچھا اس میں جو causative organism ہے that is hemofluenza hemofluenza influenza type b اور اس میں جو ہو رہا ہے اس میں جو ہے نا پیرا influenza virus ہے that is type 1 and type 2 ان کی وجہ سے جو ہے نا cause ہو رہا ہے اس میں جو ہے نا fever کیا ہوگا اس میں جو ہے نا high ہوگا اس میں fever low ہوگا یہ clinical presentation بھی ادھر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں جو patient آئے گا اس کی بہت خراب قسم کی لوگ ہوگی اس کو کہتے ہیں toxic مطبع آپ patient کو دیکھیں گے تو patient کو آپ کو لگ رہا ہوگی خراب قسم کی بمار ہے تو ادھر جو ہے نا نون toxic ہوگا اور ادھر جو ہوگا نا وہ گندے گندے کی بارکنگ کف کیا ہوتی خرک کر کے وہ جو ہے نا بندہ وہ جب بڑو بڑو کو آپ دیکھتے ہیں وہ گندے گندے قسم کی خانس رہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈر لگے گا کیا یہ کیسے بندہ خانس رہ عجیب سے ہو ٹھیک ہے تو اس میں جو نا بارکنگ ٹائپ کف ہوگی بارکنگ کف ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو نا مائلڈ کف ہوگی یا بلکل ہوگی نہیں اچھا اب x-ray x-ray جب اس میں کریں گے تو اس patient پہ جو ہے نا ہمیں آم کیا نظر آ رہا ہوگا thumb print sign اور اس والے میں جو x-ray کریں گے تو stipple sign نظر آ رہا ہوگا اب treatment ان کی کیا ہے treatment میں بھی بتاتا ہوں تو یہ تو ساری اس کی بات ہوتے ہو کہ یہ ساری چیزیں treatment ان کی دونوں کی سیم ہیں دونوں میں کیا کریں گے دونوں میں hospitalization کریں گے کیونکہ of course بچہ ہے ساتھ کیا کریں گے antibiotics دیں گے تاکہ جو ہے نا یہ جو bacteria ہے یا پھر virus ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا secondary infection نہ ہو یا ہے تو ادھر ہی treat ہو جائے ہوئی والا اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو steroid treatment دے دیں گے تاکہ inflammation ہوئی ہوئی ہے نا epiglotitis ہے اور یہ لرنگو ٹرنکیو بروکائٹس ہے inflammation ہوئی ہے تو steroid کے through inflammation ختم ہوگئی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں adequate اس کو جو ہے نا water intake کریں گے کیونکہ of course dehydration بھی ہو سکتی ہے ساتھ جو ہے نا intubation کریں گے intubation یا tracheostomy کیونکہ inflammation کے through وہ proper breathe نہیں کر پائے گا airway ہی بند ہوئی ہوئی ہے epiglotitis ہوئی ہے epiglotitis inflamed ہوئی ہے اور یہاں پہ لرنگ کے ساتھ trachea اور bronchie بھی جو ہے نا inflamed ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ humidification کریں گے جسے جو ہے نا soothing effect type feel ہوگا ٹھیک ہو گیا اسی topic کے through دونوں ہوگئے ہیں صحیح ہے اب اس کے بعد جو ہے نا laryngeal diptheria بھی important ہے لیکن وہ جو ہے نا میں نے پیچھے جو فاشل diptheria کر دیا ہے وہی والی سائے ٹریٹمنٹ ہے کہ انٹی ٹاکسن دینا ہے ہم نے وہی ساری ڈوز وہی والی اور غنی ہوا تو اور یہاں پھر جو ہے نا تو ساتھ ساری بیکٹیریا ہے تو اس کو جو ہے نا پہلے سنے دے دیں گے اگر وہ sensitive ہے تو پھر اس کو براثرومائسین دے دیں گے وہی والی ہے سوٹو میمبرین ہے سوٹو میمبرین کو ریموف کریں گے تو بلڈ ہو بلڈ نکلیں گا میوکا ڈائٹس ہے نیورولوجیکل سمٹمز ہیں اور اور کیا تھا اس میں لیرنکس میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا پروبلمز آ رہی تھی وہی ساری پورانی وہی ساری بات ہے تو اس طور جو ہے نا یہ ٹاپک بس یہ دو منٹ میں ہو بھی گیا اور سکپ بھی کر رہتے ہیں اب آ جاتے ہیں یہاں پہ میں ایک ٹاپک ایناٹمی میں بتانا بھول گیا وہ جو ہے نا میں کلیر کرتا ہوں یہ ٹاپک بھی بورنٹ ہے اچھا وہ ٹاپک کونسا ہے وہ ہے ہم ڈسکرس کریں گے رینکیس ایڈیما رینکیس ایڈیما ہوتا کیا اس سے پہلے ووکل کارٹ کا میں توڑا سے بتا دوں گا یہ ووکل کارٹ کی ایناٹمی دوڑس نہیں یہ ہے ادھر اس طرح جو ہے نا ووکالیس مسئل ہے ٹھیک یہ سب سے اندر کی طرف ہے کونسا یہ تھائرو ایڈریٹنائیڈ مسئل کی بات کرو ادھر جو ہے نا پیچھے ادھر باہر اس کے بعد باہر کیا ہوگا لوکل سوری لوکل کیا ہوگا ووکل لیگمنٹ ہوگی ووکل لیگمنٹ ہے اس کے علاوہ باہر کی طرف جو ہے نا یہاں پر اپیتھیلیم ہوگا یہ اس طرح اپیتھیلیم ہوگا آدھر جو ہے نا یہ سکویمس اپیتھیلیم ہوگا سکویمس سٹیٹیفائیڈ سکویمس اپیتھیلیم اور تھوڑی تھوڑی جگہ پہ کیا ہوگا سیلی ایٹر کولمنا اپیتھیلیم ہوگا ٹھیک ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن پر یہ تو چلی اپورٹ نہیں ہے بیچ میں جو میں نے جگہ چھوڑ دی ہے this is the lamina پروپریہ تو lamina پروپریہ کیا ہے یہاں پر جب بھی آہ fluid collection ہو جائے گی inside this lamina پروپریہ اس کو کیا کہیں گے رینکیز اڈیما کہیں گے ٹھیک ہے یاد رکھیں lamina پروپریہ of the vocal cord یہاں پر جو ہے ایدھر اگر جو ہے اڈیما ہو جائے گا تو it is called as the رینکیز اڈیما اس میں اپکورس اب دیکھیں اب دونوں دونوں vocal cord جو ہے نا پریس ہو گئے ہیں ایک ساتھ جو ہے نا ڈیمیٹس ہو گئے ہیں تو دونوں کیا ہو جائیں گے اس طرح سویل اپ ہوئے ہوں گے ٹھیک تو جب یہ سویل ہوئے ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے نا پروپرلی اپنا مومنٹ ہی ہو رہی تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہمارے جو نا ہرسنے سوفائس ہو رہی ہے ہرسنے سوفائس کیا ہو گئے مطلب کہ آواز جو ہے نا خراب ہے تو اس میں پیشنٹ کیا کریں گے اپنا جو ہے نا میں نے کہا تھا نہیں کہ وہ جب true vocal cords یہ true vocal cords میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو false vocal cords میں تو یا نہیں ہے تو false vocal cords کیا ہو جائے گا dominated ہو جائے گا جس کی وجہ سے low pitch یا rough voice جو ہے نا آ رہی ہوگی تو ہرسنے سوفائس اس کی وجہ سے بھی آ رہی ہے آچھا اور اس کے علاوہ یہ fuse جو ہو گیا ہے وہ جو ہے نا اس کو کیا کہیں گے fuse form swelling type اس طرح kidney type swelling ہوئی ہوئی ہے اب اس کی treatment کیسے ہوگی treatment یہ ہوگی کہ ہم جو ہے نا پیشنٹ کو کیا کہیں گے کہ وائس ریسٹ کریں یا جو ہے نا اپنی وائس کی therapy کریں مطلب وائس کی therapy ہے مطلب کہ اس کو آپ پرلی یوز کریں کیونکہ وہ بار بار اپنے آپ کو انجر کر رہا ہے انجری کے ثروہ یہ بازیں پھر اور بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ہم جو ہے نا prevent کر دیں گے اس کو یہ جو ہے نا یہی ہے اور اگر جو ہے نا بہت زیادہ swelling ہوئی ہے تو ہم جو ہے نا ایک treatment ہے decortication decortication کیا ہوتا ہے اس طرح جو ہے نا ہم میوکوزا ریموف کر دیتے تو ریموف strip of epithelium یا میکوزا ریموف کر لیتے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو اندر جو یہ اس اس کیا کہتے ہیں یہ lamina propria میں جو یہ fluid collect ہوا ہو ہے یہ جو ہے نا باہر نکل جائے گا تو یہ واپس جو ہے نا اپنی normal جو ہے نا اس shape میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ rank it edema ہو گیا تو یہ chapter بھی ہو گیا اب next chapter discuss کرتے ہیں اچھا اب discuss کریں گے congenital lesions of یہ بھی بہت important chapter ہے congenital lesions of larynx اچھا یہاں پر وہ میں بتا دیتا ہوں اس میں جو ہے نا چلے پہلے lesions کر لیتے ہیں نہیں چلے پہلے میں strider explain کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک ڈیسیس ہے اس میں strider ہوتا ہے تو strider پہلے سے یہ ہو جائے تو اچھی بات ہے strider کیا مطلب ہے strider یہ مطلب ہے کہ آپ یا inspire کر رہے ہیں یا inspiration تو آپ کو پتہ inspiration کیا ہوتا ہے وہ کیوں explain کر رہوں میں یا inspire کر رہے ہیں یا expire کر رہے ہیں یا دونوں کے ٹائم پر جب بھی آپ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہو رہی ہے noisy respiration ہو رہی ہے کیونکہ turbulent air flow ہے turbulent air flow کا کیا مطلب ہے یہ laminar air flow ہے کوئی disturbances نہیں آ رہی ہے turbulent کا مطلب disturbances آ رہی ہے اس کی وجہ سے strider produce ہو رہا ہے تو strider یا inspiratory ہو سکتا ہے یا expiratory ہو سکتا ہے یا بوت ہوگا اور اس کے ساتھ associated noising بھی ہو سکتی ہے مطلب صرف ضرور نہیں ہے inspire expire ہونا اس کے ساتھ associated اور بھی جو ہے نا problem ہو سکتی ہے میں بتاتا ہوں breathing problem ساری اچھا تو یہ اس طرح دیکھیں اوپر ہوتا ہے pharynx laryngo pharynx ہوتا ہے ساتھ اس کے آگے ادھر larynx ہوتا ہے پھر کیا ہے نیچے larynx میں کون کونسی parts لarynx میں parts ایک ہے supraglottic ہے ایک ہے glottic ہے ایک ہے نیچے پھر subglottic اب subglottic ہے اور پھر جو ہے نا نیچے ٹریکیا کی رنگز آتی ہیں ٹریکیا کی رنگز کونسی ایک proximal ہوتی ہیں یا پھر نیچے middle والی اور پھر distal والی وہ پھر آخر میں کیا آجاتے ہیں bronchioles آجاتے ہیں bronchioles ایک بات ہوئی تو یہ pharynx سے لے کر supraglottic والی area ہے نا یہ اس میں جب پیشنٹ اگر problem ہوگی تو اس میں جو ہے نا inspiratory strider ہوگا اب اگر پیشنٹ کو glottic area سے لے کر proximal area of the trachea یہاں پہ کدھر problem ہے تو یہاں پہ inspiration and expiration دونوں جگہ problem ہوگا سمجھا رہی ہے نا اور یہ جو middle rings of the trachea سے لے کر bronchioles تگر آباد گئی تو پھر پیشنٹ میں expiratory strider ہوگا سمجھا رہی ہے نا اب اس سے پہلے میں نے کون سا ٹاپک کیا تھا acute epiglottitis and acute laryngo tracheobronchitis تو میں نے ادھر inspiratory strider تھوڑا سا بتا دیا تھا لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس میں کون سا ٹاپ کیا ہو رہی inspiratory ہو رہی expiratory ہو رہی ہے تو ادھر کون سا ہی رہی ہے ادھر جو ہے نا supraglottic laryngitis تھا epiglottitis کیا تھا epiglottitis is also called supraglottic laryngitis تو ادھر کیا تھا ادھر کون سا strider ہوگا inspiratory strider ہوگا تو وہ بچے جب inspire کریں گے تو noisy respiration ہوگی through turbulent airflow ٹھیک ہے اور پھر دوسرا area کون سا subglottic laryngitis تھا اس میں کیا تھا یہ والے area involved تھا اس میں کون سا ہوگا اس میں جو ہے نا both ہوگا inspire کرے گا expire کرے گا دونوں state میں جو ہے نا اس کے noisy respiration ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا اب جو ہے نا یہ starter explain ہوگیا آپ کو کچھ بھی confusion ہو تو آپ پوٹ سکتے ہیں ٹھیک comment section میں اب جو ہے نا different type of congenital lesion discusses کروں گا strider explained ہوگیا تو اس میں ایک ڈیزیز ہے اس میں بھی strider ہوتا ہے تو اس دیکھیں ایک topic سے دو تین ہوگئے ہیں تو congenital lesions کون کون سے ہیں سب سے پہلے جو is most important that is laryngo militia laryngo militia میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ مطلب اس کا جو ہے نا اس ان پیشنٹس کے بچے ہیں ان پیشنٹس میں کیا ہوتا ہے ان کا جو ہے نا epiglottis جو ہے نا floppy ہوتا ہے floppy ہوتا ہے تو وہ جنہیں omega type shape کا ہو جاتا ہے تو وہ جب پیشنٹ inspire کرے گا تو اس میں جو ہے نا strider ہوگا اور یہ بچے جب روئے گا تو رونے کی آواز تو نارمل ہوگی ٹھیک ہے لو رونے کی آواز بھی larynx کے دروہ آتی ہیں لیکن جب روئے گا تو اس کی وجہ سے strider کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا تو ان پیشنٹس کو کیا کریں گے ہم یا تو ہے نا اس کو مطلب مطلب یہ بچے supine position بھی ہوں گے تو ان بچے کو کیا کریں گے ہم پرون پوزیشن بھی جو ہے نا لٹا دیں گے پرون پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کا پیٹ بیٹ کی طرف ہو تو یہ کیا ہے پرون پوزیشن ہے تو پرون پوزیشن میں جو ہے نا یہ strider decrease ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم ڈیفرنٹ ٹائپ آف میڈیکیشن دے سکتے ہیں جن کی جس کی وجہ سے جو نا یہ ایروے جو floppy ہو گیا تا نا وہ ٹھیک ہو جائے اگر وہ نہ ہو ٹھیک تو پھر ہم جو نا of course tracheostomy کر دیں گے ساتھ تاکہ breathing proper کر سکے ہم جو ہے نا اس کی supraglottic surgery کریں گے it is called as supraglottoplasty ہم نے reconstruct کر دیا ایفول اس کا supraglottic والا part ٹھیک ہے supraglottic ہے یہاں پہ تو کون سن strider ہوگا inspiratory strider epiglottis involved ہے نا تو inspiratory strider ٹھیک ہو گیا یہ number one ہو گیا اب number two کون سا ہے that is the congenital vocal cord paralysis تو یہ جو ہے نا next chapter میں ہی discuss کریں گے جس میں vocal cord paralysis discuss کریں گے بس vocal cord paralysis ہوگی ہے تو of course horseness of voice ہوگی اور depend کرتا ہے مطبع paralysis مطبع یہ paralysis چھوڑ دیں آپ میں different next chapter میں پلکل detail میں بھی explain کروں گا بہت آسان ہو جائے گا آپ کو ابھی بس ہی چھوڑ دیں وہ vocal cord paralysis ہوئی ہوئی ہے اور کیا ہوگئی ہے بس horseness of voice عجیب سی آواز ہے اب next آگیا congenital subglottic stenosis اس میں کیا ہوا ہے subglottic والا part ہے اس کی جو ہے stenosis ہوگی ہے بند ہوگئی ہے تو یہ بھی respire نہیں کر پائے گا تو of course یہ stenosis ہی treat کریں گے ٹھیک ہے تکنگوں یا جو ہے stenosis کس وجہ سے ہوئی ہے cricoid cartilage جو وہ thicken ہو گیا ساتھ strider بھی ہوگا subglottic والا پارٹ میں کون سی بہت بہت ٹھیک ہے اگر explain نہیں ہوا تو یہ اس topic سے پہلے میں نے جو diagram بنائی نوڈ کر لیں وہ نوڈ کریں گے تو اس سے آپ کو inspiratory expiratory بہت آسان ہو جائے گا نمبر ثری بھی ہو گیا اب نیکسٹ ہے the laryngeal webbing اس میں کیا ہوتی ہے اس طرح type کی extension ہا جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو ہنا ہم of course اس webbing کو remove کریں گے کیونکہ re-canalization incomplete ہوئی ہوئی ہے incomplete re-canalization canalization کیا ہوتی ہے مطلب یہ فل جو ہنا canal کھول گیا ہے re-canalization کیا ہوتی ہے مطلب وہ جو ہنا کبھی کبھی بلوک ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہنا بعد میں وہ کھولنا تھا لیکن وہ پروپرلی فل نہیں کھولیت incomplete re-canalization کی وجہ سے جو laryngeal webbing ہوئی ہے اس کے لئے وہ جو ہنا least important ہے کہ laryngeal cyst بن گیا ہے laryngeal seal بن گیا ہے laryngeal cervical cleft بن گیا ہے یا subtlotic hemangioma بن گیا ہے اس کی ڈیٹیل important نہیں ہے اس میں جو laryngeal seal یہ important ہے وہ جو ہنا آگے topics میں آئے گا اس میں میں کر دوں گا اس میں چلیں میں ادھر ہی کر لے داؤں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح ڈیلیشن ہو جاتی ہے ڈیلیشن مطلب اس طرح یا جو ہنا لائرنگس کے اندر ہی ڈیلیشن ہوں گی یا جو ہنا لائرنگس کے بائر ڈیلیشن ٹائپ جو ہنا فیل ہو رہی ہوگی آپ کی جو آپ اپنی جو ہنا thyroid cartilage پہ جو ہنا حاضر رکھیں اس کے جو لائٹرل والی جگہ ہے یہ والے patient کیا کرتے ہیں glass blowers ہوتے ہیں جو glass جو ہمیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کیسے بنتی ہے وہ جو ہنا پائپ میں بلو کر کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپس بناتی ہیں تو وہ بہت زیادہ بلو کر رہے ہیں یا پھر جو ہنا وہ trumpet کیا ہوتا ہے instrument نہیں سمجھا ہی تو google آپ کر لیں trumpet آپ کو سمجھے گا اس میں بھی بھی بلو کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہنا یہ ہرنیٹ ٹائپ کر کے جو ہنا انلارجمنٹ بائر کی طرف ڈیلیشن ہو جاتی ہے جب بھی وہ جو ہنا بلو کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوں گے سرجکلی ایکسائز کریں گے تو یا وہ انٹرا یا جو ہنا انسائیڈ ہوگا یا جو ہنا ایکسٹرنل ہوگا یا بوت بھی ہو سکتے ہیں تو ادھر یہ ہو گیا اب میں ادھر کیا کہتا ہے کہ یہ سٹرائٹر کے ساتھ جو ہنا ایڈیشنل نوائزیز بھی ہوگی تو ہم جو ہنا یہ کیسے کریں گے بائے پیشنٹ کو جو ہنا ہم اس کی ہسٹری لیں گے اس سے اپنا چلے گا کہ دیکھیں اگر یہ پیشنٹ کو نوائزی بسپریشن تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ اگر سنورنگ ہو رہی ہے سنورنگ تو سنورنگ کہا سے ہوتی نہیں تو فیرنکس والی ایریہ سے ہوتی ہے تو پرابلم کدھر ہے نوز میں ہے اگر جو ہنا گارگل گارگلنگ آواز آئی ہے میں نے گارگل والے پیشنی بھی کہا تھا کہ آگے بتا دوں گا آپ پرابلم کدھر ہے فیرنکس میں آپ جفتہ siblings جو ڈند travail کرتے ہیں یا زکام مقام ہوتے ہیں آپ پراب میں گارگل کر رہے ہیں تو کعا کیا کرتے ہیں پراب ہوں میں عواز ہوتی ہے وہ پیشنٹ میں آپ پرابب کے لوگ پیشنٹ میں نہیں پگھلا ہے اگر جو آپ پپدã سے مزارے ہیں گارگلنگ ہوئی اگر آواز آ رہی ہے آگر ہورسنیس quem related انệnرائیو رätteب går بہت یہ ہے لہن Marg 분들 میں پرابلنگ لیرنکس کے ساتھ ہیں اور یہاں اگر ویزنگ والی پرابلم ہے ٹھیک ہے یہ پرابلم کی طرح یہ ہے جو ہے نا اٹھلے والا رسپاریٹری انڈ افتر رسپاریٹری ٹریک جو کہ برونکائی برونکی اس طرح جو ہے نا ادھر پرابلم ہے اچھا تو یہ اب یہ والا چپٹر بھی ہوگیا کنجرٹل لیجنز او تر لیرنکس اوکے تو اب نیکس چپڑے ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہم لیرنکس کی پرالیسز ڈسکس کریں گے جب ہے سٹارٹ میں جو لیرنیا پرالیسز ڈسکس کریں تو پہلے نرف سپلائیز کی ڈسکس کریں گے بیسیکلی جو ہے نرف سپلائیز کی کون سی ہوتی ہے بائی سی اینٹین دائٹ اس او ویگس نرف تو ویگس نرف جب آتی ہے وہ جو ہے نا دو قسم کی برانچز دیتی ہے ایک ہے ریکرنٹ لیرنجل نرف اور ایک ہے سپیریل لیرنجل نرف ٹھیک ہے اب سپیریل نرنجل نرف دو قسم کی اور فردر برانچیں دے دیتا ہے ایک جوینا انٹرنل لینجل نرف کی برانچ ہے انٹرنل برانچ ہو گئی ہے اور ایک ہوئی ایکسٹنل رانچ ٹھیک ہو گیا اب جو ریکرنٹ لینجل نرف ہے وہ جو ہیں نا آل دی موٹر سپلائی آف دی ووکل کاٹ سب کو جو ہیں سپلائی کرتی ہے ایک سب تک لی کریکو تھائرائیڈ مسل ٹھیک ہے مجھا گئی کریکو تھائرائیڈ مسل کے علاوہ سارے مزل کو جو ہیں نا کون سپ سپلائی کرتا ہے recurrent laryngeal nerve. cerc��jemiversary جو رہ کئی ہے وہ کون سپلائی کرتا ہے وہ یعنی external branch to superior quias سپلائی کرتے ہیں اب یہ تو motor supply ہوگا یہ جو اسلام سپلائی یہ vocal cause ہے تو AquaCode کے یہ والے سارے is جو اوپر پارٹ اور یہ سارے پارٹ ہے اس کو سپلائی کرتا ہے اس کو سپلائی کرتا ہے انٹرنل branch to superior اور جو نیچے والے سارے سارے پارٹ ہے below and یہ والا part یہ جو ہے now recurrent larynge nerve sensory supply کرتا ہے اب جو ہے نا ہم discuss کریں گے one by one کہ اس کی paralysis recurrent larynge nerve کی paralysis کونسی unilateral یا bilateral یا پھر جiders superior larynge nerve unilateral یا bilateral یا combined یہ دونوں unilateral یا bilateral اچھا تو کیا تھا پہلے سب سے پہلے recurrent larynge nerve ki paralysis سب سے پہلے unilateral discuss کریں گے اور پھر جو نا بائل lateral discuss کریں گے اچھا اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ووکل کارٹ کی میں پوزیشنز بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہوگا یہ ہمارا ووکل کارٹ ہے نورملی کیا ہوتا یہ اس طرح اٹیشٹ ہی ہوتا ہے فل اس طرح ہوں گیا نورملی کیا ہوگا مطلب کہ ایک جانا میڈین پوزیشن ہوتی اس میں فل میڈل میں پڑا ہوا ہے ایک ہوتی پیرا میڈین پوزیشن ایک ہوتی اب کیڈیویرک پوزیشن جو ڈیت والی سٹیٹ میں ہوتی ہے ایک ہے slightly abducted abduction اور فل abduction اگر آپ کو abduction اور abduction میں problem ہے نا آپ اس طرح سوچیں کہ kidnapping کے وقت کیا کرتا ہے kidnapping کے وقت kidnapper بچے کو لے کر بھاگ جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے نا اس کو abduction بھی کہتے ہیں abduction of the child تو لے کر بھاگ رہے تو بھاگ کے کدھر جائے گا بھاگ کے اس طرف جا رہے ہیں ایڈکشن نزدیک جا رہے ہیں ایڈکشن یہ ہو گئی abduction یہ ہو گئی ہے تو یہ یاد کر لیں اچھا اب بھی discuss کرتے ہیں سب سے پہلے unilateral paralysis of the recurrent linage nerve تو recurrent linage nerve کیا کریے ساری motor supply کروی ہے کیا ساری motor supply تو اس میں کیا ہوگا اس میں جو patient ہوگا اس کا جو مطلب سارے مسلس ہیں سارے مسلس کیا ہوئے ہیں سب کی جو ہے نا paralysis ہو گئے تو vocal cord کی کیا position ہوگی it will be at the paramedian یا median position اب یہ کیوں کیونکہ دیکھیں اصل میں یہ theory پیش گئی گئی ہے مسل میں linux کی پاس یہ دونوں type کے مسلس ہیں abductor بھی اور adductor بھی جو یہ abductor muscles کیا ہیں these are newer muscles ٹھیک ہے یہ muscle fibers newer ہیں so these are more prone to get paralyzed یا پھر early paralysis ان میں ہوگی تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ paralysis ہوگی تو یہ abductor dominant ہوگیا یا یہ dominant ہوگیا اس کی وجہ سے it will move towards the median paramedian position اور پھر یہ بھی paralysis ہوگئی ہے اب جب unilateral ہوئی ہے تو صرف جو ہے نا یہ vocal cord کی paralysis ہوئی ہوئی ہے یہ والا vocal cord یہ کیا یہ ٹھیک ہے تو اس patient میں کیا ہوگی ووکل کیا کرتے voice کوئی کام ہے تو یہاں پر اور اس نہیں ہوگی یہاں پر دیکھیں ایک اگر پیر میڈین پوزیشن میں ہے تو یہ دیکھیں یہ نارمل ہے اور یہ اپنا پیر میڈین پوزیشن میں ہے بیش میں دیکھ رہے ہیں نارمل فرض کریں اس طرح ہونا چاہیے ٹھیک یہ سپیس بیش میں دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ان میں کوئی treatment کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کی ہوگی ان موومنٹ تو یہ خود جو آ کے میٹ کروا دے گا اور یہ بک میں نہیں لکھا گیا لیکن یہ ساتھ اب یاد کر لے کیونکہ میں نے بھی یا کہ سپلائی مطبع اس ریکرنٹ لینجل نرف اور یہ بات نہیں کہیں لیکن یہ بک میں لکھا ہے کہ جب ریکرنٹ لینجل نرف کیا وہ لیٹرل میں یہ لیٹرل ہے فور اگزامپل تو اس کے نیچے والے سنسری سپلائی ہے ادھر بھی پیرستیزیا ہوگا انیستیزیا ٹائپ کی فیل ہوگا یہ بھی فل پیرلائیز ہے اور ساتھ جو نیچے جگہ یہ بھی پیرلائیز ہے اب جو بائی لیٹرل کی بات چینج کر لیتا ہوں چلے بھی کر لیٹرل ہوگیا بائی لیٹرل میں یہ والے بھی پیرلیز ہے اور یہ والے بھی پیرلیز ہے دونوں موٹل پیرلیز دونوں جو ہے نا کیا ہے ہمارے میڈین پیر میڈین پوزیشن میں پڑھے ہوئی ہیں اور دونوں کے نیچے والے جگہ میں پیرس اور اگر اس پیشنٹ کو اپر ریسپاریٹری انفیکشن ہو گیا ہے اپر ریسپاریٹری انفیکشن ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ سارا کنجسٹڈ ہو جائے گا تو اب اس پیشنٹ میں کیا کریں کہ ایک ٹریکی آسٹومی کر دیں گے تاکہ اس کے علاوہ کیا کریں گے ہم ڈیفرنٹ ٹائپ آف سرجریز کریں گے جس کی وجہ سے ہم لیٹرلیزیشن آف دا وکل کارٹ کریں گے جسر لیٹرل کی طرف چلے جائے اب لیٹرلیزیشن آف دا وکل کارٹ میں کون کون سی آجاتی ہے ایک ہے ایریٹینای ڈیکٹیمی ایریٹینای کارٹیلیج کیا ہوتے ہیں جو وہ بھی موویمنٹ کرواتے ہیں بسکلی اس میں جو وکل پارٹ ہوتا ہے وہ جو موویمنٹ کرواتے ہیں تو ہم اس کی ایریٹینا ڈیکٹیمی کر سکتے ہیں اس کو ریموف کر دیں گے اور اس کو جو پوزیشن اس کی چینج کر دیں گے تاکہ وہ جو نا ووکل کارٹ کی پوزیشن چینج ہو جائے یا کیا کریں گے انڈوسکوپ کے ثرو جو نا ووکل کارٹ کی لیٹر لائزیشن کر دیں گے اس طرح ٹائپ کھول دیں گے تاکہ ریسپائریشن جو نا پروپرلی کر سکے یا جو نا تھائیروپلاسٹی ٹائپ اچھا تو اب یہ ریکارنٹ لیرنجل نرف کی جو یہ یونی لیٹرل ہے یا پھر بائی لیٹرل ہے بسیقل یہ نا ڈائمیج ہوتی کیسی ہے ڈیفرنٹ کاؤز ہے جیسے نیک ٹراما ہو جائے اب نیک ٹراما ہوا ہے تو یہاں پہ ساری نیک میں ہی ریکارنٹ لیرنجل بینائن تھائیرائیڈ ڈیزیز یا تھائیرائیڈ کی ہم نے سرجری کی یا سروائیکل لیم فہ ہو گئی ہیں ان ویزرز کی وجہ سی جو ہے کہ ایک سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ تو اس کی وجہ سی جو ہے ہمیں ریکارنٹ لیرنجل نرف پارالیسز ہو سکتے ہیں اچھا اور چلے یہی ہو گیا اب جہا میں سر ریکارنٹ لیرنجل نرف بتا رہے تم تو جس طرح ہی ویقرس نرف نرف ریکارنٹ لیرنجل نرف کی دو برانچز دی ایک ہو گئی ہے ویقرس نرف دو ہی ہی اور ایک ہے لیفت تو یہ رائٹ والی ریکارنٹ لیرنجل نرف یہ آٹری وہاں سے جو آٹری ہو جائے گی اور جا کر شروع ہو جائے گی لیکن یہ جو لیفت لیرنجل نرف ہے یہ کیا یہ لونگ پاتھوے کرتی ہے وہاں سے جو ہے گھوم کے جو اوپر آئیں گی ہو کر تو یہ دیکھ رہے ہیں لیفت لیرنجل نرف کا پاتھوے کیا آئے مطلب کہ لونگ کوٹس آف آ لونگ کوٹس جو ہیں اس کا ہے بڑا نیچے تک گیا ہوا ہے تو یہ مور پرون 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 نرف سوپیریر لیرنجل نرف اگر پرون جائے یونی لیرنجل بائی لیرنجل سوپیریر لیرنجل اینڈ بائی لیرنجل تو بیسکلی یہ کیا سپلائی کر لیتی اس میں جو میجر اس میں ہے نا وہ مسل جو ہے نا وہ کری کو تھائرائیڈ ہے اور اس میں یہ میجر مسل ہو گیا اور اس کے علاوہ سنسری سپلائی ہے ابو ووکل کارڈ ہے ابو ووکل کارڈ تو جب یونی لیٹرل ہوگا تو یونی لیٹرل جو ہے نا ووکل کارڈ والی جو میں پیرالیس ہوگی بائی لیٹرل ہوا تو بائی لیٹرل دونوں جو میں ہی پیرالیس ہے اب جب یہ سنسری ہوگی یہ جو ہمارا ٹینسر مسل ہے ٹھیک ہے تو جب یہ پیرالیس ہوگی جب یونی لیٹرل تو یونی لیٹرل ہوگی لیکن جب بائی لیٹرل ہوگی تو یہ فل ہمارا لیٹرنگ ہوگی دونوں میں انیستیزیا اب دی لیون ہوگا دونوں میں ہماری کف ہو نہیں پائے گی کیونکہ وہ کف بھی ریفلیکس بھی لیٹرنگ ہی کرتے ہیں لیٹرنگ کیا ہوگی جو بلک ہو جو ایسپائریشن بھی پروپر نہیں ہو رہی ہوگی تو ایسپائریشن آف دا کانٹنٹ بھی ہوگا کیونکہ وہ بلکل فلوپی بند ہی نہیں کیونکہ اس جگہ کو کلوس کرو دیں گے اس کو کہتے ہیں epiglotoplexy it is the operation to close the laryngeal inlet ٹھیک ہوگیا تاکہ اسپائریشن ہو رہی تھی اس کے نیچے ٹریکی ہے پھر اس طرف لنگز ہے اچھا اسپائریشن یہ پریونٹ ہو جائے گی یہ پریونٹ ہوگی تو میجر ڈیسی سے ختم ہو گئی نا اور ہمیں جو اسپائریشن ہے وہ ہم ٹریکی آسٹومی کرا دیں گے ٹریکی آسٹومی کی ٹیٹیل میں ایڈ اس کے بعد بنائن ٹیومر سے پھر ٹریکی آسٹومی ڈسکس کروں گا تو یہاں پر یہ سرجری میں ملی ہو جائے گی آپ جائے نا ڈسکس کرتے ہیں کہ کمبائن یونی لیٹرل اور بائی لیٹرل ریکررنٹ پلس سپیریل لیرنجیل نرف ہوگا تو پھر کیا ہوگا اچھا تو ریکررنٹ لیرنجیل نرف پلس سپیریل لیرنجیل نرف کیا یونی لیٹرل ہو یا بائی لیٹرل ہو تو پھر کیا ہوگا آپ خود سوچیں اس میں فل موٹر سپلائی تھا اور اس میں ریمیننج نرف سپلائی ادھر بھی تھا ٹھیک ہے اور ادھر ریمیننگ سارے مسل سپلائی تھی یہ جو اپر کی طرف ساری لور ایریا آف دا سنسری سپلائی دے اور اپر ایریا آف دا سنسری سپلائی کر تو آپ خود سوچ لیں ایک سائٹ پہ اور دوسرے سائٹ پہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو یونی لیٹرل ہوگا اس میں کیا ہوا ہمارے پاس فل جو ووکل کارڈ ہے اس کی یہ مطلب یہ والا ووکل کارڈ جو انہیں والوے تو اس کی اوپر والی جگہ بھی پیرستیزیا ہوگا نیچے والی جگہ پیرستیزیا ہوئی ہے یہ فل مسل سپلائی کیا ہوئی لاؤس ہو گئی ہے اب خود سوچیں یہ ٹینسر مسل جو اس کی تینسر جو وہ بھی لاؤس ہو گئی تو اس کی والے سے فلاپی ہوئے اور وہ اسپیریشن آف لیکویٹ کر رہا ہے لیکن ساتھ جو ریکرنٹ لینیجن نیر یہ بھی خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ دوسرا بھی تو یہ جو نیر لائرنگ چل جائے گا میڈین پیر میڈین یہ کیا ہوتا ہے اس پوزیشن میں ہوتا ہے جب صرف ریکرنٹ لینیجن لائرنس ہوتی جو کے بند جب دیت ہو جاتی تو اس پوزیشن پہ ہوتا اب اس میں کیا ہوگا پیشن جو ہے جب یونی ہو جائے نا مطلب کہ کف کے آئے وہ بھی ایک فونیٹری پارٹ ہے وہ بھی ایک آواز ہے جو پروڈوس کر رہا ہے لائرنس تاکہ ائر پریشر کے طرح آواز بھی ہو اور آواز تو چل ایک الگ بات ہے لیکن کف کے سب کچھ ائر پریشر کے سب کچھ باہر نکال لیکن وہ پریشر ڈیویلپ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ خلا ہوا پڑا ہو ہیں ٹھیک ہیں تو یہاں پہ سرجری کیا کریں گے ہم سپیچ تھیرپی کریں گے وہ اپنی مطلب فال وکل کار کو یوز کر لے گا یا اس کے علاوہ اس ایس ری کے درو بھی رسپائریشن کر کرے گا ٹھیک ہے اور اب دیکھیں اس سے پہلے والی ٹریٹمنٹ جو تھی جو ریکرنٹ لینیجل نرف کی پیرالیس تھی اس میں کیا کرے تھے ہم جو ہے نا وکل کار کی لیٹر لائیزیشن کر رہے تھے اب یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر میڈی لائیزیشن آف دا بوکل کار کریں گے تو یہاں پر میڈی لائیزیشن کیسے کریں گے آپ خود سوچیں اگر اس طرح پیچھے پیچھے پڑھا ہو ہے اس تیفلون پیس ڈال دے تو یہ موٹا موٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک قسم کا جو ہے اس طرح ہو گیا تیفلون پلاسٹ انجیکشن کی موٹا موٹا ہو گئے تو ایک اس ہم میٹ کر دی جو ان تو اس پیر ایس ہو گئی ہے اس کے علاوہ ٹائپ ون ٹائپ 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 ون میں میڈی رائیزیشن کرتے ہیں ٹائپ ٹائپ ٹو جو اس میں ہم لائیٹر لائیزیشن آگر کرتے ہیں اور ادھر بھی جنو اس طرح مسل اور مسل امپ لگا دیں گے تاکہ انہامل اپنی پوزیشن سپلائی کر سکے اچھا اب جب بائی لائیٹرل آگئی ہے تو بائی لائیٹرل میں یہ والا ووکل کارڈ بھی انوال ہو گیا یہ بھی اپنی کڈیویرک پوزیشن پر آگیا ہے بلو دو بکل کارڈ پیرلیس 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 کیا ہو جائے گی پیرلیس ہی ہو جائے گی جب یہ بائی لائیٹرل والا ہو رہا ہے اب اس میں کیا ہوگا پیشنٹ میں ایف ہونی ہوگا بلکل آواز نکل پار ہی نہیں ہوگا کیونکہ بلکل فل لائیرنگ سکر ہوگیا کہ وہ بلکل مومنٹ ہی نہیں کر رہا کیونکہ نہ اس میں سنسری انپورٹ ہے نہ اس میں مسکل انپورٹ ہے بلکل مروی بندے کی طرح اس کا لائیرنگ سے ایسپائریشن آواز کانٹینٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ بلکل کھلا ہوا ہے کارڈیویرک پوزیشن بھی ہے تو دیکھیں اس طرح کھلا ہوا پڑا دونوں سائیڈ سے کھلا بلکل کام اور اس کے لائبہ بلکل ایسپائریشن بھی وہ کر رہا ہوگا اب اس میں جو ہے نا افکورس اپی گلوٹوپلیکسی کریں گے جس میں میں نے کہا تھے بہت کیا کرتے ہیں کلوز کر لیتے ہیں جب تک وہ ٹریٹمنٹ نہ ہو یا جو بھی ہو اور ساتھ ایسیسٹڈ ایسپائریشن کریں گے ٹریکی ایسپائریشن تو اس کو ریکنسٹرکشن کر دیں گے تاکہ وہ ایسپائریشن کر دیں گے ساتھ جو ہے نا ہم نے ٹریکی کروا دی ہے تو کہ اسیسٹڈ ڈیسپائریشن باہر کی درہ سے اور ساتھ فرنگو فرنگس اور اسوفیگس کی جو ہے نا ہم نے ریکنسٹرکشن کر دی ہے تاکہ وہ کھانا ہونا کھا سکے اوکے تو ڈیسکرز کرتے نیکس چپٹر دی ایس بیڈائن ٹیومر اور فلائرنگ سیاہ پہ دو ہی ایمپورٹن ڈیسکرز کریں گے ایک ووکل کارڈ پولپ اور اسی بھی زیادہ ایمپورٹن دی ایس ووکل کارڈ نوڈیول دونوں کی بیسک پیتالوجی سیم ہی ہے دونوں کیا ہوتے ہیں ایڈیمیٹرز گروتز ہوتے ہیں مطلب ڈیپینڈ کرے گا یا پیشنٹ 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 ڈیپینڈ کرتے ہوں دونوں میں کیا ہوتے ہیں نان نیو بلاسٹک ایڈیمیٹرز گروتز ہوتے گئی یہ ووکل کارڈ ہے یہاں پر گروتز بنا دے گا یا نون پوڈ انکویلیٹرز بنا دے گا جو کہ پولپ ہے پولپ اور نوڈیول اچھا تو یہ اب پولپ اور نوڈیول جو ہیں میری لوکل آئیزیشن جگہ کون سی ہے فرست کریں یہ جو ہیں ووکل کارڈ ہے ایک بندے کا اس میں جو ہیں اپر ون اس والے ایریہ میں اس طرح قسم کا نوڈیول نکل جاتا ہے یا ووکل کارڈ پولپ یا پردینکولیٹڈ ہوگا یا نون پردینکولیٹڈ ہوگا میں نیچے بنائی ہے لیکن اوپر ہی اس جگہ پہ ہوگی لیکن تین و ڈیگرام میں ایک ساتھ بنانی تھی سلیم میں نے کس پیشنٹ میں ہو سکتے یا جو ہے وہ پیشنٹ ہے جس کے بار بار سنیزنگ کر رہا ہے یا انفلیمیشن ہو رہی ہے یا پیشنٹ چین سموک آ رہا ہے ووکل کارڈ پولپ سکتا ہے وہ پیشنٹ میں آ سکتا ہے جو ہائی وائس یوز کرتے ہیں جیسے پاپ سٹار ہو گئے جو کہ دیفرنٹ مطب کہ وہ بھی چیختیں رہتے ہیں بچے ہو گئے ہیں تو تیچرز ہو گئے ہیں اور چلڑن ہو گئے ہیں بسی آپ کے پاس کوئیسٹن آئے کہ کوئی بلکہ مجھ سے یہ بھی سینیریو پوچھا گئے تا پیپر میں وائی میں کہ آپ کے ایک مولوی ہے گئے وہ بھی آزان دیتا رہتا اس کی وجہ سے وہ بھی زیادہ تیز وائس سے بولتا رہتا ٹھیک ضروری تو نہیں ہر جگہ مائک ہو ہر جگہ تو مائک نہیں ہوتے کبھی کبھی ہوتے بغیر بھی ہوتے بھولر بھی ہوتا بسی بسی بھی لاؤوڈ سپیکرز میں ہی لاؤوڈ سپیکنگ پیشنٹ پیشنٹ میں ہی آتا ہے تو اس پیشنٹ میں کیا آتا ہے ووکل کوڈ ہو رہا ہے اس پیشنٹ کی اب ٹریٹمنٹ دونوں کی ٹیٹمنٹ بیسیکلی سیم ہی ہے دونوں میں کیا کریں گے سرجکل انسیجن کریں گے ٹھیک ہے سرجکل انسیجن دونوں میں کامن ہے اور پیشنٹ میں کیا ہوگا کہ اگر پالی بہت زیادہ ہوا اس طرح ٹائپ کا بڑا سا آیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے سٹرائٹر تو چلے ہوگا چھوڑے چوکنگ بھی ہوگی اور ڈیس میان بھی ہوگا کیونکہ وہ جگہ ہی ساری بلوک ہوگئے کیسے بریت کرے گا تو بلکل ڈیریک ٹریٹمنٹ کو کرنی ہے اور جب یہ بات آجاتی ہے پیشنٹ میں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے یا پن ڈاٹ لگا یا اس سائز کا ہوگا یا ہاف پی سائز پہ بھی بچے ہیں تو اس کو کیا کریں گے مطلب ووکل فیٹیگ ہو رہا ہوگا اور اس دم سے چھپ ہو جائے کیوں چھپ ہوگا بولتے بولتے اس گلت دکھنے شروع ہو جائے گا اس کو ہم کیا کریں گے پیشنٹ دیں گے مطلب ووائس ریس کروائیں گے اس کی سپیش تھیرپی کروائیں گے پراپر سپیش کرے بہت زیارہ تیز پیز نہ چیخی نہ ہمارے بہت زیادہ تو اس سے جنہ وہ کریکٹنس کی طرف جا سکتے ہے بچے ہیں اس میں ٹھیک ہو جائے گا اس لئے کو کریکشنل تھیرپی کرا دیں گے بوائس والی لیکن اب پرسیسٹنٹ لی بول ٹائم کی لئے پڑھا ہو ہے پڑھا ہو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو پیشنٹ میں کیا کریں گے ہم سرجکل ایکسیجن کر لیں گے پڑھا ہوئے بوکل کارڈ اڈیول سرجکل ایکسیجن اس مست لیکن یہ سپیش تیرپی ہر ایک پیشنٹ میں کرنی وائس کنٹرول بھی اس کو کروانے کی حضائد دینی کہ وہ ٹھیک کرے گا اس کی وجہ سے ٹھیک رہے گا دوبارہ ریکرننسی نہیں ہوگی تو اب جانے یہ چپٹر بھی ہو گیا اس میں ٹوپک ایمپورنٹ نہیں لیکن جو ایمپورنٹ ہے وہ کنجین کنجین لیجن او دی لیرنکس میں ہی میں بس اکس پیشن کر دیا جو اس والے چپٹر میں جو پوائنٹ او یو تھے سارے وہ میں ادھر ہی بتا دیا تو بس کل یہ سارے ایمپورنٹ ہے اور ایک اور بھی ایمپورنٹ ہے یہ پولپ ہے نا تو مجھ سے ایک اور بھی سوال کیا گیا تھا ایک سوال کیا تھا کہ ایچ پی وی کیا ہے میں تو کہت یہ ہی مرس بات بول گئی تو نے کہا کہ اب این جب بچوں پی جو جو پی وہ رہے اور بڑو میں بھی ہو سکتا ہے بچوں میں ہو سکتا ہے بڑو میں بھی ہو سکتا اس میں ہم کیا کریں گے ہم جو ہے نا کاربن ڈائوکسائیڈ لیزر کے تھرو ایکسیجن کریں گے یا پھر جو ہے نا مایکرو الیکٹرو کارٹری کارٹریزیشن کر کے جو ہے نا وہ ریموف کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ اور یہ جو ہے نا بچوں میں جو ہے نا ریکرنسی ہو سکتی ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لئے جو نا ہم انٹر فیرون تھرپی ساتھ دے دیں گے کیا انٹر فیرون تاکہ جو ہے نا ریکرنسی سٹاپ ہو سکے لیکن بڑا میں ریکرنسی خواہر ہوتی نہیں تو بس وہ جو ہے نا ہم صرف سلجکل انسیجن ہی کر دیں گے تو ساتھ وہ ٹریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چپٹر ہو گیا اب جو لاسٹ جو ہے نا ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف سپیچ وائسز ہوتی ہیں اور ٹریکیو سٹیمیو پھر جو ہے نا یہ سیکشن بھی ختم ہو جائے گا اوکے تو اب نیکس چپٹر ہے that is the voice and speech disorder اوکے تو اس میں سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ڈسفونیا pleca ventricularis یا ventricular dysphonia یہاں پہ کیا ہوتی ہے ventricular dysphonia ventricular مطلب ventricular bands مطلب false chords اور dysphonia مطلب کے hoarseness of voice اس میں کیا ہوتی اس میں دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک یہ ہوتی ہے کہ dysfunctional ہوئی ہے اور ایک ہے functional dysfunctional کیا مطلب dysfunctional یہ مطلب کہ ہمارے جو true chords ہیں نا وہ مطلب کسی بھی state کی وجہ سے کام کرنی کام نہیں کر رہی ہاں پھر جو نا ventricular bands کیا ہیں انہیں یہ جو نا dominate کر گئے ہیں تو dominate کر گئے ہیں تب یہ voice produce کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگی یہ اچھا ٹھیک ہے horstens of voice ہو رہی ہے اچھا اب جو functional dysphonia functional dysphonia یہ ہوئی ہے کہ by any type of emotional situation آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو رونے شروع جب ہوتا ہی ہیں emotional ہوتے ہیں تو ان کی جو نا voice ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے تو یہ جو نا وہ functional dysphonia آ جاتی ہے جس میں by emotional situation جو نا ventricular bands dominate کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہی horstens of voice ہو رہی ہوتی ہے دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے dysphonia میں جو سوری یہ اوپر آنے جو ventricular dysphonia ہے نہ یہ والا یہ اس والے میں جو نا vocal cord بھی کچھ problem ہے لیکن dominate کر کے ہے جو functional ہے اس میں ٹھیک ہے سب کچھ لیکن emotionally dominant کر گیا ہے اچھا اب next کیا ہے next جو ہوتا ہے next ہے functional aphonia functional aphonia میں کیا ہوتا ہے اسے functional aphonia میں کیا ہوگا کہ یہ تو کیا تھا functional dysphonia تھا نا functional dysphonia اب ہے functional aphonia 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 مطلب unable to produce any type of voice تو functional کیا مطلب یہاں پر جو ہے نا patient کے جو لیرنگس ہوں گے وہ جو ہے نا abducted position میں ہی ہوں گے تو اس کی وجہ سے جو نا they want to be able to produce any kind of voice تو functional کی کیا بات ہے یہاں پر emotional situation آ جاتی ہے یہ بھی جو نا psychologically یہاں ہے اوپر psychologically آواز خراب ہو رہی تھی کچھ کچھ آپ نے انہیں یہ بھی دیکھے ہوں گے کچھ کچھ لوگ psychologically جب وہ ڈراما گیب میں ہوتے ہیں یا جو نا depression میں ہوتے ہیں یا خواہ ہوتے ہیں جو بھی ہو یا رو رہے ہوتے ہیں ان کی جو نا آواز ایک دم سے غیب ہو جاتی ہے تو یہ functional ایفونی ہو گیا اور اس patient پر جب کف کر رہا ہوگا اس میں آواز آ رہی ہوگی لیکن جب بول رہا ہوگا تو آواز ہی نہیں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اوکے تو next discuss کریں گے that is the puber phonia puber phonia جو ہے نا basically mail میں ہوتے ہیں mail بچوں میں ہوتے ہیں اچھا یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب بچے ہوتے ہیں نا مطلب چھوٹی عمر ہوتی تو ان کے vocal cord کیا ہوتے ہیں short ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جو ہے نا high pitch voices produce ہوتے ہیں لڑکیوں کی طرح جب وہ puberty کی طرف جاتے ہیں تو ان کے جو ہے نا یہ vocal cord جو ہے نا lengthen ہونے چاہیے lengthen ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ذرا low pitch کی جو ہے نا voices produce کرتے ہیں mail والی مردانہ آواز ایک دم سے جو ہے نا ان کی change جاتی ہے اچھا تو یہ جو ہے نا basically normal ہے پیوپر فونیا والے پیشنٹ میں کیا ہوا کہ ان کے جو ہے نا اسی سٹیٹ میں ہی جو ہے نا وہ رہ جائیں گے vocal cord تو ان کے جو ہے نا اور تو کی طرف مطلب کے light light آواز ہو کی جو high pitch آوازیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو یہی جو ہے نا پرابلم ہوتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں پیوپر فونیا آچھا تو اب اس کے علاوہ دوسرے ٹاپکس کون سے ایک ہے hyponacity hyponacity انٹ ایک ہے hyponacity ٹھیک ہے یہ فرس کریں آپ کی nasal nasal cavity ہے اور یہ جو ہے نا oral cavity ہے جب آپ باتے کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے نا ادھر سے بھی voice جاتی ہے اور کچھ کچھ voice ادھر سے بھی جاتی ہے ٹھیک ہے اسٹیشن ٹیوب تو بلوک کر لیتا ہے وہ تو میڈلی لیر cavity نہیں پہنچ لیکن نا نکلتا ہے اب hyponacity اور hyponacity کا کیا مطلب ہے hyponacity تو hyponacity میں یہاں پر آواز نہیں جائے گی صرف ادھر جائے گی ٹھیک hyponacity والی condition میں اور hyponacity میں ادھر بھی جا رہی ہوگی اور ادھر بھی جا رہی ہوگی یہ طرح ٹھیک ہے اس voices پر کچھ کچھ words hyponacity کا کام کرتے ہیں کچھ hyponacity کا کام کرتے ہیں آچھ اب اس میں last ہے پھر اس کے پاس جو ہے نا سٹٹر آپ جب دیکھ رہے ہوں گے وہ جو ہوتے ہیں ہکلاتے ہیں سٹٹر اس طرح ٹائپ کی جو میں ہکلا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سٹٹر یا اردو میں ہکلانا کہتے ہیں تو یہ بھی سائکولوجیکل ہی ہوتا ہے اس میں پیشنٹ سٹارٹ سٹارٹ نہیں کر پاتا اور پھر انڈ بھی نہیں کر پاتا تو یہ بلوک بلوک سویچ ہوتی ہے اس میں بھی بچے اگر تنگ کریں اور پیرنٹس تنگ کریں یا جو ساتھ جتنے بھی دوست آگی پیچھے جتنے بھی خاندان سارا ٹائم تو وہ جو ہے پر منٹ ہی بس رہ جاتی ہے بیس کو سائکو تھرپی کر نہیں اور امپرو مطلب ان کے کانفیڈن زیادہ کرنا ہے تاکہ وہ سپیچ تھرپی اور سائکو تھرپی کی ترور وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے یہ ساری سویچ ڈسورڈر ہیں یہ سارے سائکو ترپی کے ہی ریلیٹڈ ہے اب یہ ہائپو نیسیٹی جو میں بتا تو دیا اب یقین پیشنٹ میں کیسے کیسے ہو سکتے ہیں پہلے ہائپو نیسیٹی ہمارے کومن کولڈ کی پیشنٹ ہوں کومن کولڈ میں کیا ہوتا داک بد ہوتا یہ بھائی بھی بول رہا ہوں یہ ہائپو نیسیٹی والی آواز ہے اس پہ دیکھ داک بد ہے تو داک کے در آواز نہیں جا رہی گی تو یہ ہائپو نیسیٹی تو کومن کولڈ ہوگئی نیزل الرجی ہوگئی نیزل پولپ ہوگئی نیزل کے اندر کوئی گروت ہے ایڈنوائیڈ ہیں نیزل بندہ خود عادت ہے بولنے میں تو بس وہ عادت ہو جاتا ہے یہ تو ہوگئی ہائپو نیسیٹی کی بات کریں اس میں دونوں کی طرف پاس جا رہی ہے تو یہاں پر کلیفٹ آف دو سوفٹ پیلٹ ہوگا اور نیزل فیسٹ یا یہ بھی ہیبیچول اور فیملی ریلیٹڈ بھی ہوتا اور یہاں پر کنجینیٹل سوفٹ ڈیفرانمیٹی ہوتی ہے بیسیکل کیا ہوتا ہے یہ ہے ہمارا اور نیزو فیرنگز اور یہ اور فیرنگز اور یہ اس جس کے کنیکشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہے سوفٹ پیلٹ سوفٹ پیلٹ ادھر آکے بند کراتا ہے اور ادھر ہوتے ہیں پیلٹ آف فیرنجل مسل کی وجہ سے فل بند ہو جاتا ہے تو اگر اکیسی میں یہ ڈیفارمیٹی ہو اور جو آواز بھر ایک آواز جانا اس طرف جا سکے تو وہ ہائپر نیسی ٹی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہو تو یہ چپٹر بھی ہوگی اب آخری چپٹر ڈسکس کرتے ہیں لیرنگس کا جو کہ ٹریکیو سٹومی ٹریکیو مطلب ٹریکیا سٹومی مطلب کرییشن آف ہول ٹریکیو سٹومی کیا ہے پھر اس میں سرگلر سٹومی بنا دیتے ہیں اور پھر بعد میں انٹیویشن کروا دیتے تو دیتے بیسی کلی دی پروسس آف ٹریکیو آسٹومی آف ٹریکیو آسٹومی کرتے کیوں ہیں ہم یا اس کو ایسی پروائیشن پروائیڈ کر لے کسی اپر رسپائیر ریک انفیکشن کی وجہ سے یا کوئی بھی لیپس لے کر ٹریکیا تک کوئی بھی پروبلم ہے اس کو باڈی ابسٹرکٹیڈ ہوئی ہوئی جس کی وجہ سے وہ برید نہیں کر پا رہا میں نے پیچھے آم نیکس پیسز کے ابسسسز بتائیں جیسے لوڈوکز انجینا کر لے اس میں آپ کی ٹنگ پیچھے کی طرف دھکیل لے تو بلکل وہ سوالو نہیں کر پا تو ہوا کیسے برید کرے گا تو اس میں بھی ٹریکیوستومی کرتے تو اس طرح اسپیریشن پروائیڈ کرتے ہیں یا پھر کوئی کوماتوس پیشنٹ ہے جس ہم نے پرمنٹ تو نہیں انٹیویشن کرنی تاکہ جتنی بھی سیکریشن جو ہو ہی نا وہ ایسپیریشن زیادہ نہ ہو ہمیں ایسپیریشن نمونیے سے بھی پریبنٹ کرے گی یا ویسی ہی انسپیریشن نمونیے میں پریبنٹ کروا سکتے ہیں جو پیشنٹ ہوتا ریتونی کوماتوس پیشنٹ ہی ہو ٹھیک ہے ہم اس کی ایر ویلیشن کروانا چاہیں اس کی پروٹیکشن آف دے ایر وی ہو گئی ہے یا پھر انیستیزیا کر رہی ہے تو اس پیشنٹ میں ہم سپریفیشل میں کیا ہوئی تھی فلوپ ہو گیا تھا اسپیریشن بھی ہو رہی تھی ہم نے اسپیریشن کرنے کے لئے وہاں پہ اپی گلوٹوپلیکسی کر لی تھی لیرنگز کو بند کرا دیا تھا ہم نے لیرنگز کو بند کرا دیتا کھانا کھانا سکے تو ہوا کھان سے جائے گی ٹریکی آسٹیمی کے طرح جائے گی ٹھیک ہے آچھا تو یہ ہو گئی ہے اب جو ہے بات کرتے میں بات آجاتی ہے لوکیشن کی لوکیشن کون سی ہونی چاہیے فور دی انٹیویشن فور سوری فور دی انٹیویشن ہوگی ٹریکیہ کی نیکی ٹریکیہ کی جو اوپر جو ایکسپوز ہوتی ہمارے نیک میں وہ جو نا ون ٹو ٹری فور فائف ون ٹو ٹری فور فائف یہاں پہ جو نے اس طرح کرا کرا سٹرنم سٹرنم ہوتا ہے میں بڑی مزی سٹرنم بنا دی چلے سٹرنم ناوچ ہے اور اوپر کی طرف یہاں پہ کرکوائیٹ کارٹیلیج ہے رکھے طرف یہ میں ڈائیگران ٹھیک ہوں یہاں پہ یہ فائف ہو گیا یہاں پہ جو ہے نا کری کو ٹریکیہ ممبرین ہے اور اس طرف سے یہاں پہ اس طرح سٹرنم ناوچ آیا ہوا میں اس طرح لکھا ہے کسی میں 3 4 لکھا تو اس لوکیشن میں ہم نے ٹریکی آسٹیمی کرنی ون میں کبھی بھی نہیں کرنی کیونکہ اس کی ہوئے جیسے پہ آیا سکتا ہے اور فائف جو ہے آیا تو کلوس تو یہاں پر جو ناوچ سکتے سپ اور انٹیویشن ٹریکی آسٹیم لگا سکتے آسٹیمی تو سب سے بیسٹ یہ ہے ٹھیک ہے اب ٹریکی آسٹیمی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں ایک جو ہے امرجنسی ہو گئی ہے امرجنسی میں اگر ہم اس جگہ پہ لگا بھی دے تو پھر بعد ہم واپس ٹھیک کر سکتے تو خیر ہے اس میں بس بندے کو بچانا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک الیکٹیف ہوتی الیکٹیف مطلب سب کچھ پلان کر کے جو ہیں پلان کر کے ہیں تو پھر لگانے ہی ادھر ہے اور ثرڈ ہو سکتی ہے پر منٹ ہو سکتی پر منٹ کیا ہوگی ہے پھر بھی چلے ٹریٹمنٹ ہے پر پر منٹ تو آلویز ہے تو بس ادھر ہی لگانے ہے اب اس کی جو ہے نا میتھرڈ کیا ہوگا میتھرڈ اس کو یہ ہوتا کہ پہلے دیکھیں اچھا یہ کرکوائیٹ کرٹیلیج سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہم نے یہ فر اگزامپل نیک آف دی پیشنٹ ہے ہم نے فروم جتنا بھی لیئرز آ رہی ہیں مسل کی سب کو جو اینس دے سب سائیڈ پیٹ پھر آ جائے گا یہ تھائرائیڈ گلینڈ دوسرا کلر کرنا چاہیے تھا تھائرائیڈ کا استمس اور یہ استمس جو آگے آ جاتا تو اس طرح کا کٹ پیچھے کی طرف لائگ کر دیں گے اس اس کو اوپر نیچے کر دیں گے بس اس طرح یہ ریموو ہو گیا اب یہ ایکس پوس ہو گیا اب ادھر کیا کریں گے ہم پرپوریشن کر کے 4% لگنکین دے دیں گے تاکہ کف سرپرس ہو جائے کف پیشن نہ کرے لگنکین دے دیں کف نہیں ہوگی اب یا سیکنڈ یا تھرڈ یا تھرڈ یا فورت میں اس جگہ پر ہم نے اب جو نا ٹرائکیو سٹیمی کا ٹیوب دانے ڈال نا جو کہ ہر ایک پیشن کے ڈیفرنٹ سائز کا ہوت ہے ٹھیک تو وہ ڈال دیں گے اب پھر ہم جو سائیڈ جو جگے ہیں یا پھر جو سرژیکل کاؤز ڈال دینے تاکہ موومنٹ بھی نہ کر سکتے اور بیش میں جو سائیڈ بھی جگے ہیں وہ بھی جو اینا ٹھیک رہے اور انسیزن جو ساری سوچنگ نہیں کرنی چونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا جو ریموف کرنا پیشنٹ صحیح ہو ڈال ایک ہو گئی مووو اگر رہی رہی ہو اس میں آگر ہو رہی ہے یہ تو چلے جو جو این ہو کاؤز کوئی ٹھیک کر رہے ہیں یہاں پہ اگر یہ ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اصل میچن اکسیجن صرف سپلائی نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے ساتھ جو تھوڑا پرسنٹ جو ہے نا کاربن ڈائکسائیڈ کا بھی دیں گے وہ کیوں کیوں کیونکہ دیکھیں کاربن ڈائکسائیڈ جب ہمارے باڈی میں باڈی میں ہوتے نا بلڈ میں ہوتا ہے تو برین کو سگنل ملتے تھا کہ تم بھی ریسپائریشن کرو اگر صرف آپ فیزن دے رہے ہیں تو برین بس ریلیکس ہو جائے گا کہ چلو بس باڈی میں تو کاربن ڈائکسائیڈ ہے ہی نہیں بس ریسپائریٹری وہ سب کچھ بند کر دو تو وہ یہ بند ہو گیا تو وہ بریت نہیں کر پائے گا پیشنٹ ٹھیک ہے کیونکہ وہ کاربن ڈائکسائیڈ سے ضروری ہو جائے تو پیشنٹ کو یہ بھی دینے ساتھ آچھا تو یہ دو ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا ریکرنٹ لیرینجل نرف ہے وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اور آہ ایسپائریشن آف ڈا بلڈ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ پہ اگر یا آپ پہ اگر ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں اور یہاں جو ہے نا آہ مطلب ٹریکی آئے پیچھے کی طرف ٹریکی ہے تو پیچھے جو ہے نا اس طرح برونکائے برونکیولز اور یہ در لیرے اور کیا نہیں ہوتی ہے وہ آ گیا آہ در ایسپائریشن رو بھلڈ بھی ہو سکتے ہیں یہ تو ہو گئے ہیں آہ ہم امیڈیٹ والے اب یہ ہے نا انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ میں کیا ہو سکتے ہیں وہ یہ بلیڈلنگ ہو سکتی ہے یا ری ایکشنری بلیڈنگ ہو سکتے ہیں یا سیکنڈری بلیڈنگ ہو سکتے ہیں بلیڈنگ کے اصل میں یہ بھی وہ علی بات کر رہے ہیں انٹر میڈیٹ ٹھیک ہے bleeding تین قسم کی ہوتی ہے ایک پرائمری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے reactionary اور ایک ہوتا ہے secondary primary bleeding جو رہے immediately اس دور میں ہو رہی ہے تو ادھر نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب reactionary اور secondary کا کیا مطبع ہے reactionary bleeding وہ ہوتی کہ 24 hour کے اندر جو ہے نا وہ bleed ہو رہی ہے secondary کیا مطبع کہ پانٹ پہ دفدن کے بعد جو ہے نا وہ bleeding ہو رہی ہے دارد ازدر secondary bleeding ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہو رہی ہوگی intermediate میں یہ کہ جو ہم نے یہاں پہ جو ٹیوب جو لگایا ہے وہ جو ہے نا وہ ڈسپلیس ہو سکتا ہے یا جو ہے نا وہ ڈیوب بلوک ہو سکتا ہے یا جو ہے نا لنگز کلیپس ہو گیا لنگز میں اپسس ہو گیا لوکل infection چلا گیا ہے ادھر ٹھیک ہے کیونکہ intermediate infection تو immediately start نہیں ہوتا نا تھوڑا سا time لیتا ہے اب اگر آخری آگئی تو آخری جو ہے نا late آگئی late میں کیا ہو سکتی ہے یہاں پہ جو larynx اس کی stenosis ہو سکتی ہے ٹریکی ہے اس کی stenosis ہو سکتی ہے ٹریکیو اور اسو فیگس میں اس کے بیچے اسو فیگس اس میں فیسٹولا بن سکتا ہے اگر پروفیوریشن بہت زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹیوب جو ہم نے ڈالا ہوا یہ کو روسف ہو کے جو ہے نا یہاں پہ اسپائر ایٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آچھا اب جو یہ ہے نا کہ اگر اس پیشنٹ کو ہم ریموف کیسے کریں گے بائے آہ مطلب کیسے ریموف کریں گے کچھ کیا سٹیپس ہوں گے سب سے پہلے یہ ہوں گے کہ ہم یہ یہ مطلب یہ ٹیوب کی اپننگ ہے ٹھیک ہے ہم نے ڈائریکٹ جو ہے نا ٹیوب کو نکالنا نہیں ہے پہلے ہم کیا کریں گے اس طرح جو ہی نا اس ٹیوب کو بلوک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بلوک کر دیا ٹیوب کو ہم دیکھیں گے کہ پیشنٹ جو ہے نا ماؤت سے بریتنگ کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا کر پا رہا تو بس پھر جو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو بس آہ یہاں پر جو ہے نا یہ بس تھروٹ بھی ختم کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہی ہمارا جو ہے نا یہ تھروٹ ختم ہو گیا ہمارا انٹی کا فل کورس کا کبلیٹ ہو گیا اب دیکھیں میں نے جو ہے نا سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے جس میں ایئر کبھی فل میں نے کلن کر دی ایک ہی ویڈیو میں فل ہے ٹو آورز کا لیکچر ہے لیکن اس میں بیسکلی سب کچھ ایک ساتھ ہی میں نے کرایا ہے سب کچھ لائن میں ہی ہے تو سب کچھ ایک ساتھ ہی ہو رہا ہے تو اچھی طرح بھی ہوگا تو آپ کو کوئی بھی کنفیوشن ہو یا کنفیوشن ہو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو یہ انٹی کے فل بک میں جہتر بھی پرابلم ہو آپ جو ہے نا پورا پراغراف لیکھ لیں کہ اس کو سمجھائے میں کومنٹ سیکشن میں پھول اس کو سمجھا دوں گا لیکن آم ٹھیک ہے بس آپ پوچھیں کوئیسٹنز میں انشاءاللہ سب کو انسر کرنے ہی کوئش کروں گا اوکے اللہ حافظ